تس کے بابری از زہیر الدین محمد بابر سن 932 ہجری میں ہندوستان پر فیصلہ کن حملہ، پانی پت کا مارکہ اور ہندوستان میں مغل حکومت کا قیام یہ سن 932 ہجری کے جمعہ کا دن تھا جبکہ میں نے ہندوستان پر حملہ آور ہونے کے ارادے سے کابل سے پیش قدمی کی پچھلے سفر کی طرح تھوڑے فاصلے پر پہنچ کر درہ یاکوب کے مرغزار میں منزل کی دو دن تک یہیں قیام کیا تاکہ ساری فوج جو ادھر ادھر منتشر تھی یک جاہ ہو جائے فوج جمع ہو گئی تو یہاں سے چلے چشمہ بادام پر رات گزاری بدھ کے روز دریائے باربک کے کنارے پر منزل کی یہاں میں نے ماجون کھائی دیوان لاہور کی سفارت باریاب ہوئی اس منزل میں خاجہ حسین دیوان لاہور کی سفارت باریاب ہوئی وہ چوبیس ہزار شاہرخی کے برابر سونا کچھ اشرفیاں اور روپے ساتھ لائی تھی نور بیگ اسی سفارت کا سربراہ تھا یہ سونا ملا اور اس میں سے کچھ بلخ والوں کے لیے لگ کیا اور بلخ روانہ کر دیا جمعہ کے دن کندمک پہنچے یہاں مجھے بخار چڑھا خدا کا شکر ہے کہ اس نے طول نہ کھینچا اور جلد ہی چھوڑ دیا ہفتے کے دن باغ وفا میں قیام کیا چونکہ ہمایوں میرزا پیچھے رہ گیا تھا اس لیے کئی دن تک اس کا منتظر رہا اور باغ وفا ہی میں ٹھہرا رہا جتنے دن اس باغ میں ٹھہرے شراب سے جی بہلایا اگر کبھی شراب نہ پی تو ماجون سے کمی پوری کر لی چونکہ ہمایوں وقت مقررہ پر نہیں پہنچا تھا اس لیے اسے کئی پیغام بھیجوائے اور سخت سست کہلوایا یہ ہفتے کا دن تھا کہ ہمایوں نے حاضری دی میں اس وقت سبو ہی پی چکا تھا چونکہ اس نے دیر کی تھی اس لیے اسے تھوڑی سی ڈانٹ پلائی یہ دو شمبے کی رات تھی جبکہ ہم سلطان پور اور خاجہ رستم کے ماں بین بنے ہوئے نئے باغ میں پہنچے بدھ کو وہاں سے روانہ ہوئے جالا میں جلوس فرمایا اور قوسِ گمبت تک پیتے ہی گئے قوسِ گمبت پہنچ کر جالا میں سے نکلے اور لشکر میں پہنچے دوسرے دن لشکر کو تو روانہ کر دیا لیکن خود جالا میں سوار ہوئے ماجون سے جی وحل آیا اور فریقِ عریق تک رسائی پائی ابھی تک لشکر یہاں نہیں پہنچا تھا لشکر کی تلاش میں چشمے پر پہنچے وہاں بھی لشکر ابھی نہ پہنچا تھا پھر رات ہو گئی رات کے باوجود ہم جالا میں بیٹھے ادھر ادھر گھومتے رہے رات کے آخری حصے میں جالا کسی ایک جگہ رکوا کر کچھ سو گئے صبح کی نماز سے پہلے پہلے اٹھ بیٹھے یدہ سراء کا سفر اختیار کیا سورج تلو ہوا تو اہلِ لشکر کی آمد آمد ہوئی معلوم ہوا کہ یہ حضرات فریق عریق میں دو دن سے قیام فرما تھے لیکن ہمیں نظر نہ آئے تھے میرے ساتھ جالا میں جو لوگ سوار تھے ان میں اکثریت شورا کی تھی مثلا شیخ عبدالوالوجد شیخ زین ملہ علی خان تردی بیگ اور راقم الحروف جالا کے دوران سفر کسی نے محمد صالح کا یہ شیر پڑھا محبوب بہر عشوہ گرے را چکو ند کس جائے کہ تو باشی دگرے را چکو ند کس فرمایش ہوئی کہ اس زمین میں تباہ آزمائی ہو ملہ علی خان سے میرا مزاگ تھا اس لیے میں نے فلبدی یہ شیر کہہ ڈالا مانند تو مدھوش گرے را چکو ند کس نرگاؤ کسے مادخرے را چکو ند کس شروع میں میں حضل گوئی بھی کر لیتا تھا لیکن جب سے نات کہنا شروع کی خیال ہوا کہ مجھ پر حیف ہے کہ میں اسی زبان سے نات بھی کہوں اور حضل گوئی بھی کروں اس لیے حضل سے کنارہ کشی کر لی یہ شیر کہہ تو دیا لیکن افسوس ہوا دو روز بعد بکرام پہنچے تو مجھے پالے سے بخار چڑھا خانسی نے بھی آن لیا اور کھنکار تھا تو خون تھوکتا اس لیے توبہ کر لی آیاء کریمہ جس نے بددیانتی کی وہ اپنی جان سے پائے گا اور جس نے وفا اور اپنے کیے کا پابند رہا اسے ہم خوب صلح دیں گے میں نے دوسری بار توبہ کی اور استغفار پڑھا ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا وَيَغْفِرْ لَنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ اے رب ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا اگر تو ہمیں معاف نہ کرے اور ہم پر رحم نہ فرمائے تو ہم سخت خسارہ پانے والوں میں سے ہوں گے اللہ نے رحم کیا صحت ہو گئی تو وہاں سے چلے اور علی مسجد پر منزل کی چونکہ اس منزل کا دامن بہت تنگ ہے اس لیے میں بلندی پر خیمہ زن ہوتا ہوں اور لشکر درے میں نزول کرتا ہے اس بار بھی میں خود تو بلندی پر اترا اور لشکر کو دامن میں اتارا رات کے وقت میرے لشکر نے علاؤ جلائے تو بڑی ہی رونک ہوئی ایسا لگتا تھا جیسے ستارے دمک رہے ہیں اس دن میرا روزہ تھا بکرام کے قریب خیمہ زن ہوا دوسرے دن بھی یہی رہا اور شکار کھیلنے کے لیے دریائے سیاہ سے پار ہوا اور گینڈے کا شکار کھیلا ہمائیو میرزا نے اس سے پہلے گینڈے نہیں دیکھے تھے ہم نے ان کو کوس بھر تک خوب دوڑایا اور ان پر تیروں کی بارش کی اور کئی گینڈے شکار کر لیے ہمائیو میرزا اور اس کے ساتھیوں نے بہت لطف لیا کبھی گینڈے اور ہاتھی کی لڑائی نہیں دیکھی تھی اس دن کے فیل بانوں سے کہا کہ ہاتھی بڑھا لائیں اور گینڈوں سے لڑوائیں ہاتھی کو دیکھتے ہی گینڈا بھاگ اٹھا اور لڑائی نہیں لڑی وہ دن بکرام ہی میں گزارا فوج کا شمار فوج کے سرداروں بختیوں دیوانوں اور مساحبوں کو چھ ساتھ ٹولیوں پر بانٹ کر ہدایت فرمائی کہ فوج جب نیلاب کے گھاٹ سے سندھ عبور کر جائے تو اس کا شمار کریں اس رات مجھے پھر بخار چڑھا کھانسی بھی ہوئی میں نے کھانستے وقت خون بھی ٹھوکا بہت پریشان ہوا لیکن اللہ نے رحم کیا اور تین چار دن میں طبیعت سنبھل گئی خون آنا بند ہوا اور بخار سے بھی نجات مل گئی بکرام سے روانہ ہو کر اٹھائیسویں تاریخ کو جبکہ پنج شمبے کا دن تھا دریائے سندھ پر پڑاؤ ڈالا ہفتے کے روز ربیع الول کی پہلی تاریخ تھی اس دن پورے لشکر نے دریائے عبور کر لیا اور کچھ کوٹ پہنچ گئے جن لوگوں کے ذمہ فوج کو شمار کرنے کی خدمت کی تھی انہوں نے ریپورٹ پیش کی کہ کل بارہ ہزار سپاہی ساتھ ہیں ان میں وہ لوگ بھی ہیں جو باقاعدہ سپاہی نہیں ہیں لیکن لشکر کشی کے وقت ساتھ ہو گئے ہیں سیال کوٹ کی طرف کیونکہ اس سال عام میدانوں میں بارش کم ہوئی تھی اس لیے پہاڑ کے دامن کے ساتھ ساتھ بڑھنا شروع ہوئے اور سیال کوٹ کا راستہ اختیار کیا کہ غلے کی تکلیف نہ ہو یعنی اب یہ غلہ لوٹیں گے جا گئے ہاتھی گکھر کے علاقے میں پہنچے تھے کہ ایک ندی پر نگاہ اٹھ گئی جس کے کناروں پر برف جمع ہوئی تھی گوئی برف کچھ زیادہ گہری نہ تھی صرف ایک فٹ تک تھی تاہم اس موسم میں ہندوستان کے گرم علاقے میں اتنی برف جمع یہ بھی بڑی عجیب بات تھی میں کئی سال سے ہندوستان آ رہا ہوں لیکن یہ برف صرف اسی بار دیکھی دریائے سند سے پانچ منزلوں کے بعد چھٹی منزل ہم نے کوہے جودہ سے ملحق بالنات جوگی نامی پہاڑ کے دامن میں بہتی ندی پر کی غلہ کے حصول کی خاطر وہیں ایک دن اور گزارا اس روز میں نے عرق سے جی بہلایا ملہ محمدی اور ملہ شمس نے بہت باتیں بنائیں اور بڑے تانے دیئے اور ناراض ہوئے شام سے جو بگڑنا شروع کیا تو صبح تک بس نہیں کی فوج غلہ جمع کرنے کے لیے ادھر ادھر ہو گئی بہت سے آدمی اس کوشش میں زائع ہو گئے دریائے جہلم کے کنارے پر وہاں سے روانہ ہوئے تو جہلم شہر کے قریب دریائے جہلم سے پار ہوئے ولی زملی نامی امیر یہاں حاضر خدمت ہوا میں نے اس کا پرگناہ میر زکری کے سپورٹ کر دیا تھا کیونکہ اس نے سیالکوٹ کی حفاظت نہیں کی تھی اس لیے میں اس سے ناراض تھا اس نے حاضر خدمت ہو کر معذرت پیش کی اور کہا کہ وہ تو اپنے پرگنے سے بروقت چل پڑا تھا لیکن خسرو کوکل تاش نے سیالکوٹ سے نکلتے وقت مجھے آگاہ نہیں کیا تھا اگر وہ مجھے بروقت اطلاع دے دیتا تو سیالکوٹ ہاتھ سننا جاتا چونکہ اس کا عذر معقول تھا اس لیے میں نے اسے معافی دے دی اسی منزل سے سید طوفان اور سید لاچین کو سفیر بنا کر ان لوگوں کے پاس روانہ کیا جو اس وقت لاہور میں تھے اور انہیں حکم دیا لڑائی ترک کر کے میرے پاس سیالکوٹ آ جائیں چونکہ خبریں آ رہی تھی کہ غازی خان چالیس ہزار سپاہ کے ساتھ لڑائی کے لیے پرطول رہا ہے ہم جہلم سے چلے تو ایک ہی منزل میں چناب کے کنارے پہنچ گئے اور اتر پڑے یہاں منزل کرنے کے بعد بہلول پور خالصہ کی سیر کی اس کا قلعہ بہت پسند آیا جو دریائے چناب کے کنارے پر بنا ہے اسے دیکھ کر خیال ہوا کہ سیالکوٹ کے لوگوں کو بہلول پور میں بسا دوں بہلول پور سے کشتی میں سوار ہوا اور کشتی کے ذریعے لشکر میں پہنچا کشتی میں شراب کی محفل جمی کسی نے شراب پی اور کسی نے ماجون کھائی عشاء کے وقت تک کشتی میں سوار رہنے کے بعد لشکر میں پہنچے اور خیمہ نصب کرا کر اس میں رات گزاری دوسرے دن بھی یہیں ٹھہرے رہے اس خیال سے کہ گھوڑے دم لے لیں چودمے دن جبکہ جمعہ کا دن تھا دوسری بار سیالکوٹ آئے ہم پچھلی دفعہ جب سیالکوٹ سے واپس ہوئے تو ہمارے پیچھے سینکڑوں جات اور گجر پہاڑ سے اتر آئے اور سیالکوٹ کے باشندوں کی گائیں بھینسیں اور دوسرے جانور لوٹ کر لے گئے پہلے چونکہ یہ علاقہ ہمارے ماتحد نہ تھا اس لیے اس کی فکر نہ تھی اب جبکہ یہ علاقہ ہمارے تابع تھا تو اس کی فکر کرنا لازم تھی ہم جس وقت سیالکوٹ پہنچے تو سیالکوٹ کے بہت سے لٹے ہوئے بھوکے ننگے اور پریشان ہا لوگوں نے حاضر خدمت ہو کر ظالم جاتوں اور گجروں کی شکایت کی ان کے حال زار کو دیکھ کر بہت رنج ہوا اور میں نے اسی وقت فوج کو متعین کیا کہ ڈاکووں کو پکڑ کر لائے جائے جو لوگ ماخوض ہو کر آئے ان میں سے دو تین کے جسم کٹوا دیے تاکہ عبرت ہو سیالکوٹ میں مقیم تھا کہ عالم خان نامی سوداغر نے حاضری دی اس سوداغر کو میں نے اس وقت جبکہ ازبکو نے بلخ میں لوٹ مار مچا رکھی تھی ہندوستان بھیجا تھا اور خود بلخ چلا گیا تھا یہ میرا نمائندہ بن کر ہندوستان آیا تو اس نے ان لوگوں سے جو میری طرف سے یہاں کے مختلف مقامات کے کارندے اور محسل تھے میری طرف سے جھوٹا پیغام دیا کہ بادشاہ کا حکم ہے کہ تم سب لوگ میرے ساتھ شامل ہو جاؤ میں غازی خان کو بھی تمہاری طرح اپنے ساتھ لے لوں گا اور دہلی پر حملہ آور ہوں گا ان لوگوں کو چونکہ بلا واسطہ میری طرف سے کوئی ہدایت ایسی نہ تھی اس لیے انہوں نے اس کا ساتھ نہیں دیا صرف اس وقت کریں جبکہ غازی خان اپنے بھائی حاجی خان اور اپنے بیٹے کو بطور یرغمال بادشاہ کے پاس نہ بھیج دے یا لاہور میں ہمارے سپرد کر دے ان لوگوں نے خود اسے بھی غازی خان پر اعتماد کرنے سے روکا مگر وہ نہیں مانا اپنے بیٹے کو سفیر بنا کر غازی خان کے پاس بھیجا اور پھر اسے ملا اس کے علاوہ دلاور خان مرزا محمود خان اور حاجی خان اسماعیل حلوانی اور عالم خان کو ساتھ لے کر دہلی کی طرف یلغار کی اندری کے مقام پر سلیمان شیخ زادہ نے بھی ان کی رفاقت اختیار کر لی اس وقت ان کے پاس تیس یا چالیس ہزار سپاہی تھے اور ان کے بل پر انہوں نے دہلی کا محاصرہ کر لیا سلطان ابراہیم لود ہی ان کے مقابلے کے لیے دہلی سے نکلا یہ لوگ اس کے سامنے دن کی روشنی میں سفارات نہیں ہوئے البتہ رات کو شبخون مارنے کے لیے دو بار چھاؤنی سے نکلے ایک بار دوپہر کو چلے اور آدھی رات تک گھوڑوں کی پیٹھیں شل کرنے کے باوجود جوں کہ توں واپس آگئے تیسری بار البتہ شبخون کے ارادے سے نکلے تو دشمن کی چھاؤنی تک پہنچ گئے اور خیموں میں آگ لگا کر انہیں لوٹنے لگے ابراہیم لودھی نے دور سے یہ تماشا دیکھا اور ان کی تعداد کا محاصبہ کیا تو اسے اندازہ ہوا کہ شبخون مارنے والوں کی تعداد کچھ زیادہ نہیں ہے اس نے ایک ہاتھی اور کچھ فوج ادھر بڑھا دی ہاتھی قریب آیا تو یہ بہادر جو لوٹ مار میں مشہول تھے جدھر موٹ تھا ادھر ہی دوڑ پڑے ان میں سے باز پر کچھ اس قدر دہشت تاری ہوئی کہ وہاں سے جو بھاگے تو پانی پت کے درے کہیں رکے نہیں پانی پت پر بھی قیام نہیں کیا اندری آئے اندری میں ان کی جمعیت پریشان ہو گئی سلیمان کچھ آدمیوں کے ساتھ سب سے پہلے الگ ہوا پھر عالم خان کا بیٹا جلال خان اسماعیل حلوانی دریا خان جدا ہوئے اور دو آبے میں پناہ لی عالم خان دلاور خان حاجی خان سرہند کی طرف چلے اسی اثنا میں انہیں خبر ملی کہ میں نے ہندوستان پر حملہ کر دیا ہے اور بلوت فتح کر لیا ہے ان میں سے دلاور خان ہمیشہ میرا کلمہ پڑھتا رہا ہے میری ہی خاطر اس نے تین چار مہینے کی قید برداشت کی اس نے میرے آنے کی خبر سنی تو سلطان پور کی طرف روانہ ہوا وہاں سے کوچی ہوتا ہوا بلوت کے نواہ میں میرے پاس آن پہنچا حاجی خان اور عالم خان نے کنکوٹ کے قلے میں پناہ لی وہاں کچھ پتھانوں نے ان پر حملہ کیا تو رات ہی رات وہی سے بھاگے اور بھاگ کر بلوت میں غازی خان کی پناہ حاصل کی مگر غازی خان نے چونکہ ان کے حال پر کچھ توجہ نہ کی اس لیے جب میں دون پہنچا تو عالم خان نے میرا دھامن دھاما غازی خان کا تعاقب وہ جب سیالکوٹ سے چل کر پر سردر اترے تو محمد علی جنک جنک خاجہ حسین اور دوسرے سردار جو لاہور میں تھے لاہور سے آن کر باریاب ہوئے یہاں پہنچ کر معلوم ہوا کہ دشمن دریائے راوی کے پار خیمہ زن ہے پوچھ کا نامی جاسوس کو ادھر بھیجا وہ تین چتھائی رات گزرنے کے بعد خبر لائیا کہ دشمن ہمارے آنے کی اطلاع پاتے ہی منتشر ہو گیا دوسرے دن ہم سرحد سے روانہ ہوئے میں اور میری مقصوص فوج آگے آگے چل رہی تھی میں نے تیسرے پہر کلا نور پر منزل کی محمد سلطان میرزا اور عادل سلطان میرزا یہاں باریاب ہوئے جو ہی اندھیرہ ہوا اور رات کی سیاہی پھیل نکلی ہم نے کلا نور سے روانگی اختیار کی راستے میں مخبروں نے خبر دی کہ غازی خان کا لشکر تھوڑے فاصلے پر خیمہ ظن ہے محمدی احمدی اور باقی ان لوگوں کو جنہیں کابل سے روانگی کے وقت ہر لمحہ چوکس رہنے کی ہدایت کی تھی فوراں ادھر دوڑایا اور حکم دیا کہ اگر دشمن مل جائے تو سبحان اللہ مرنہ قلعہ بلوت تک رسائی پالیں اور خیال رکھیں کہ قلعے کے اندر کے لوگ باہر نہ نکلنے پائیں ان لوگوں کو آگے کی سمت دوڑا کر میں نے کلہ نور کے قریب دریائے راوی کو پار کیا اور دو منزلوں میں بلوت کے درے تک رسائی پالیں وہاں پہنچتے ہی مقدمت الجائش کے نام ہدایت بھیجوائی کہ قلعے کا محاصرہ کر لیں میں ابھی بلوت کے درے پر خیمہ ظن تھا کہ دولت خان لودھی کا پوتا اور علی خان کا بیٹا اور اسماعیل خان کا بڑا بیٹا میرے حضور حاضر ہوئے میں نے انہیں مرعوب کرنے کی کوشش بھی کی اور انہیں اپنی مہربانی اور لطف و کرم کا مورد بننے کی فہمائش بھی کی قلعے بلوت پر حملہ یہ جمعے کا دن تھا جبکہ میری فوج قلعے پر حملہ آور ہوئی اور آدھ کوس کے فاصلے پر اتر گئی اور مورچہ بندی شروع کی میں خود قلعے کے معاینے کے لیے قلعے کے قریب آیا علی خان نے دوبارہ حاضر ہو کر اطلاع دی کہ غازی خان قلعے سے بھاگ گیا ہے اور اگر میرے اوپر حضور کرم فرمائیں تو میں غلامی کا شرف پاؤں اور قلعے کی چابیاں حضور میں پیش کر دوں اس کے ساتھ اس کا بیٹا بھی تھا میں نے حکم دیا کہ وہی دو تلواریں جو اس کی کمر میں اس وقت بندھی ہیں اور جنہیں باندھ کر اس نے میرے مقابلے کی تعلی کی تھی اس کی گردن کے ساتھ لٹکا دی جائیں دونوں تلواریں اس کی گردن سے لٹکا دی گئیں تو اس کی گردن میں خم پیدا ہوا اور میرے سامنے آن کر زانو مارنے میں تامل سے کام لیا تاہم میں نے ہندوستانی ترجمان کے ذریعے اسے سمجھایا کہ تم جانتے ہو کہ میں نے تمہیں ہمیشہ اپنے باپ کے برابر سمجھا تمہیں ابراہیم لودھی کے ظلم سے نجات تھی اور تمہارے باپ تاتار خان کا علاقہ جس کی سالانہ آمدنی تین کروڑ تنکا تھی تمہارے سپورت کیا اس کے باوجود تم نے دو تلواریں کمر سے باندھ کر میرے خلاف کس وجہ سے بغاوت کی بوڑھے سے کوئی جواب بن نہ پڑا اور بغلیں جھانگنے لگا یہ وقت اے پائی کہ بوڑھے علی خان اور اس کے خاندان کو ہر طرح کی امان دی جائے البتہ ضروری سامان کے علاوہ باقی املاک ضبط کر لی جائیں اور اسے جواجہ میرہ کی تحویل میں سوپ دیا جائے یہ ہفتے کا دن تھا اور ربی الاول کی باعثویں تاریخ تھی جب علی خان اپنے خاندان سمیت قلعہ سے باہر نکلا اس خیال سے کہ فوج قلعہ سے نکلتے وقت اسے پریشان نہ کرے میں خود قلعے کے دروازے پر پہنچا علی خان نے کچھ اشرفیاں میرے حضور نظر کی اور دوپہر کے وقت تک اپنا سارا خاندان اور ضروری سامان قلعے سے نکال لیا میں نے اس کے نکلتے ہی محمد علی جنک چنک محمدی احمدی اور قطلق قدم کو حکم دیا کہ قلعے میں داخل ہوں اور دولت خان اور اس کے خاندان کے خزانوں اور اموال پر قبضہ کر لیں بعض لوگوں نے مجھ سے کہا تھا کہ غازی خان ابھی تک قلعے کے اندر چھپا ہے اور راہ فرار اختیار نہیں کی اس لیے میں نے کچھ سپاہی اس کام کے لیے مخصوص کیے کہ کونے کونے کی تلاشی لیں فوج جو ہی قلعے میں داخل ہونے لگی تو اس قدر حجوم ہوا کہ خدا کی پناہ میں نے کماند سبھال لی اور کئی تیر چلائے ایک تیر ناگہانی میرے بیٹے ہمایوں میرزا کے ایک ملازم کو لگا وہ اسی وقت ہلاک ہوا حجوم قابو میں آیا اور بات سنبھل گئی میں نے وہ رات اسی جگہ کاٹی جہاں سے میں نے دولت خان یعنی علی خان کو قلعہ سے نکلتے مشاہدہ کیا تھا غازی خان کا کتب خانہ دوسرے دن شاید جبکہ سوموار کا روز تھا میں یہاں سے سوار ہوا اور قلعے کا معاینہ فرمایا خصوصیت سے غازی خان کا کتب خانہ دیکھا شہرت تھی کہ اس کتب خانہ میں بڑی اچھی کتابیں جمع ہیں کچھ کتابیں یقیناً اچھی تھیں لیکن باقی کتابیں کچھ زیادہ قابل قدر نہ تھی ان میں زیادہ کتابیں دینی اور فقہی تھیں جو علماء کے کام آ سکتی تھی ان میں سے کچھ کتابیں میں نے کامران کو بھیجوائیں کچھ ہمائیوں کو دیں یہ رات شہر میں گزاری کیونکہ میرا خیال تھا کہ غازی خان شہر ہی میں چھپا ہے لیکن دوسرے دن تحقیق ہوا کہ وہ ماں باپ چھوٹے بھائی بہنوں اور بچوں کو چھوڑ کر یہاں سے غائب ہو چکا ہے چہار شمبہ کے دن بلوت سے میں نے پیش قدمی اختیار کی اور اس راستے پر چلا جس کے بارے میں خبر ملی تھی کہ غازی خان ادھر سے گیا ہے درہ بلوت کی سمت ایک کوش چل کر پھر اتر پڑا یہاں دولت خان علی خان اسماعیل خان اور کئی دوسروں کو قید و بند کی تکلیف بخشی اور قطع بیگ کو حکم دیا کہ انہیں بھیرا کے قریب کے قلعہ ملونی میں نظر بند کر دیں یہیں دلاور خان بن دولت خان حاضر خدمت ہوا اور اس کے مشورے سے قیدیوں کا ذرہ معافظہ تیہ کیا جن کی قیمت مل گئی انہیں رہائی بخش دی باقی کو قطع بیگ ہی کے پاس رہنے دیا بدنصیب دولت خان ابھی سلطان پر پہنچا تھا کہ موت نے اس کے جسم کے دروازے پر دستک دی اور اس نے ہر آزار سے نجات پالی قلعہ بلوت محمد علی جنک چنک کو عطا ہوا اس نے اپنے بھائی ارغون نامی کو اپنی نیابت دی اور خود میرے ہم رکاب رہا خاجہ کلان غزنی سے شراب کے کئی مٹکے اونٹوں پر باہر کر کے اس جگہ حاضر خدمت ہوا اس خوشی میں یہیں جشن میں نوشی منقد کیا یہاں سے روانہ ہو کر دریائے کند کی اور بلوت کے پہاڑوں میں نکلے اور دون پہنچے اسے دون اس لیے کہتے ہیں کہ یہ ایک وسیع میدان ہے اور میدان کے لیے ہندوستانی زبان میں دون کا لفظ استعمال ہوتا ہے یہ جگہ دیداور خان کے مامو جسودن کی عملداری تھی بہت دلفریب جگہ ہے یہاں کے لوگوں نے ہر طرف چاول بو رکھا ہے عبادی میں موروں اور بندروں کی بڑی فراوانی ہے اس وقت تک چونکہ غازی خان کے بارے میں کوئی خبر نہیں ملی تھی اس لیے تردی بیگ کو یہ خدمت تفویز کی کہ وہ اسے ادھر ادھر ڈھونڈے اس جگہ سے ملحق پہاڑیوں میں چار اطراف قلعے بنائے گئے ہیں شمال مشرقی سمت کے قلعے کا نام کوتلا ہے جس کا دائرہ تقریباً اسی گز ہوگا اس تک جو راستہ جاتا ہے وہ تقریباً دس بارہ گز فراہ ہے قلعہ کوتلا پر قبضہ میرے آنے سے پہلے یہ قلعہ غازی خان کی تحویل میں تھا میں نے اس پر حملہ کرنے کے لیے ایک فوج متعین کی صبح سے لے کر شام تک قلعہ والوں نے مقابلہ کیا مگر جو ہی اندھیرہ پھیلا یہ لوگ اندھیرے سے فائدہ اٹھا کر رات ہی رات قلعے سے نکلے اور پہاڑوں میں پناہ لے لی اس علاقے کا دوسرا قلعہ قلعہ کنکونہ نامی ہے یہ پہلے قلعے جتنا مضبوط نہیں ہے تاہم خاصا مستحقم ہے اس پر قبضہ ہو لیا تو میں نے ہندوستان کے بادشاہ ابراہیم لودھی کے مقابلے کی تیاریاں کی جس کے بارے میں خبر ملی تھی کہ اس کے پاس ایک لاکھ سپاہی اور ایک ہزار ہاتھی ہیں یہاں سے ایک منزل چل کر جو اترے تو باقی شکاول کو دیپالپور کی جاگیر اتا کی اور اسے حکم دیا کہ بلخ چلا جائے بلخ کے انتظامات کے لیے اسے کافی دولت دی اسے کابل کے عزیزوں اور بچوں کے لیے کچھ تہائف بھی اتا کیے اسی دوران میری وہ فوج جو بلوت میں متعین کی گئی تھی ہندور اور کملور کے قلعوں تک جا پہنچی یہ قلعے بہت مضبوط و مستحقم تھے اور آج تک انہیں میرے آدمیوں کے سوائے کسی مسلمان بادشاہ نے فتح نہیں کیا تھا یہاں سے چلنے کے بعد دو منزلوں کے بعد ہم روپڑ پہنچے روپڑ سے روانہ ہوئے تو سرہند پر منزل کی ابراہیم لودھی کا سفیر حاضر ہوتا ہے ہم لوگ سرہند کے طالعب کے نواح میں اترے تھے کہ ابراہیم لودھی کا ایک سفیر حاضر ہوا اس کے پاس کوئی مراسلہ نہ تھا وہ صرف زبانی پیغام لائے تھا کہ ہم بادشاہ ابراہیم لودھی کے حضور ایک سفارت بھیجوائیں پھر سواتی سفیر بنا کر ابراہیم لودھی کے پاس روانہ کر دیا جسے ابراہیم نے قید کر دیا یہاں سے چلے تو دہور دستور پر منزل کی جس کے قریب ککر ندی بہتی ہے چھتر کو بھی دیکھا جو اسی دریا کے کنارے پر آباد ہے ماحول چونکہ بہت خوبصورت تھا اس لیے اس علاقے کی سیر کی اسی منزل میں خبر آئی کہ سلطان ابراہیم لودھی دہلی سے ایک کوس آگے بڑھا آیا ہے اور اس کے نائب حمید خان حاکم فیروزہ حسار نے پندرہ کوس کی مسافت تیہ کر لی ہے کتہ بیگ اور نون آتکہ کو حکم دیا کہ ان دونوں لشکروں کی جاسوسی کریں اور ان کی اصل حالت سے ما بدولت کو آگاہ کریں جمادی الاول کی تیسیویں تاریخ کو جبکہ اتوار کا روز تھا اور ہم امبالہ سے کسی قدر آگے ایک طلاب کے کنارے پر اتر پڑے تھے کہ یہ دونوں حاضر خدمت ہوئے حمید خان کے مقابلے کے لیے خاجہ کلان سلطان محمد دولائی ولی خازن خسرو بیگ ہندو بیگ عبدالعزیز محمد علی جنگ جنگ شاہ منصور برلاس کتہ بیگ اور محب علی کو ہمائیوں کا ساتھ دینے کے لیے منتخب کیا اور حکم دیا کہ آگے بڑھ کر حسار فیروزہ پر حملہ آور ہو جائیں یہ سوموار کا روز تھا جبکہ ہمائیوں نے اپنی فوج آگے بڑھائی مقدمت الجائش کے طور پر ڈیڑھ سو سوار آگے دوڑائے یہ سوار دشمن سے قریب ہوتے ہی اس پر حملہ آور ہو گئے ابھی لڑائی چھڑے کچھ دیر ہو گئی تھی کہ ہمائیوں بھی جا پہنچا دشمن نے سو آدمیوں کے سر کٹوانے کے بعد راہ فرار اختیار کی قیدیوں کے سوا سات آٹھ ہاتھی بھی غنیمت میں ملے محبیگ میرک مغل اس فتح کی خبر اٹھائیسویں تاریخ کو لائیا اس فتح کی خوشی میں اسے خلط سے نوازا ایک گھوڑا بھی اپنی سواری کا عطا کیا اسی منزل میں ہمائیوں بھی سو قیدیوں اور آٹھ ہاتھیوں کے ساتھ حاضر خدمت ہوا ہمائیوں نے یہ پہلی لڑائی لڑی تھی اس کی فتح نیک شگون بنی چونکہ ہمائیوں کی فوج نے آگے بڑھ کر حسار فیروزہ پر قبضہ کر لیا تھا اس لئے حسار فیروزہ کی حکومت ہمائیوں کو عطا کی ایک کروڑ روپیہ نقد بخشا ہمائیوں اٹھارہ سال کا ہو چکا تھا اسی منزل میں اس نے ڈاڑھی منڈوائی میں چھالیس سال کا ہو چکا تھا یہیں ابراہیم لودھی کی پیش قدمی کی خبر ملی معلوم ہوا کہ وہ دو دو کوس بڑھ کر رک جاتا ہے اور دو دو تین تین دن ایک منزل میں گزار کر پھر سفر کی تکلیف اٹھاتا ہے ہم بھی آگے بڑھے شاہ آباد سے ایک منزل کے فاصلے پر سرسادہ کے سامنے جمنا کے کنارے کی طرف اترے میں خود کشتی میں سوار ہوا سرسادہ پہنچا اور اس کی سیر کی ماجون بھی کھائے حیدر کلی خان جسے جاسوسی کیلئے بھیجا تھا یہیں حاضر ہوا اور اطلاع دی کہ دعود خان اور حشیم خان ابراہیم لودھی کی خیمہ گاہ سے تین چار کوس ادھر اتر پڑے ہیں ان کے ساتھ صرف چھ سات ہزار سوار ہیں اٹھارویں جمادی الاخر کی تاریخ کو جبکہ ہفتے کا روز تھا چین تیمور مہدی خان محمد سلطان میرزا آدل سلطان میرزا سلطان جنید شاہ میر حسین اور قتل قدم کو حکم دیا کہ اڑتے ہوئے آگے بڑھیں اور دشمن کے مقدمت الجائش پر نازل ہو جائیں یہ لوگ دوپہر کے وقت روانہ ہوئے تھے مغرب کی ازان ہوتے ہی دشمن پر جا نازل ہوئے حیشم خان جو دعود خان کا بڑا بھائی تھا قتل ہوا باقی فوج سر پر پاؤں رکھ کر بھاگ نکلی اور بڑی فوج سے جا ملی میرے آدمی لوٹ کر آئے تو اسی قیدی بھی ساتھ لائے اکثر قیدی قتل کر دئیے گئے یہ ہماری پہلی فتح تھی دوسری فتح ہم نے پانی پت پر پائی پانی پت کی لڑائی پہلی منزل سے ہم نے جب کوچ کیا تو حسب قائدہ فوج کا شمار کیا شمار کے وقت فوج اتنی نہ نکلی جتنا کہ میرا گمان تھا فوج کی کمی تعداد کو پورا کرنے کے لیے میں نے حکم دیا کہ سات سو چھکڑے تعمیر کیے جائیں یہ چھکڑے تیار ہو گئے تو میں نے استاد علی قلی میرے توپ خانہ کو ہدایت کی کہ سارے کے سارے چھکڑے رسیوں سے باہم باند دیے جائیں دو چھکڑوں کے درمیان رسیوں کا اس قسم کا جالہ بنا جائے کہ اس جالے کے اندر کے اندر سات سراخوں ان سراخوں کے اندر سے ہمارے سپاہی دشمن پر گولہ باری کریں مشورے کے بعد چونکہ یہ بات تیہ ہو گئی تھی کہ دشمن سے بڑی لڑائی پانی پت پر ہی لڑی جائے اور صف بندی کچھ اس طرح کی جائے کہ پانی پت کے مکانات ایک طرف ہوں اور دوسری طرف چھکڑے اور عرابے ٹھہرا دیے جائیں یہ جمعیرات کا دن تھا اور جمادی الاخر کی آخری تاریخ تھی جبکہ ہم پانی پت پہنچ گئے سیدھے ہاتھ پر شہر اور سات سو چھکڑوں کو رکھ کر ہم اتر پڑے اور دوسری طرف خندق خدوالی خندق اس طرح کھو دی گئی کہ کچھ کچھ فاصلے پر اتنی جگہ چھوڑ دی گئی کہ سو آدمی گزر جائیں دشمن کی فوج چونکہ بہت تھی اور اس کی کسرت تعداد سے میری فوج کے لوگ بہت مروب ہو گئے تھے اس لیے میں نے انہیں تلقین کی خدا پر بھروسہ کریں اور یہ بھی نہ بھولیں کہ خدا کی مرضی کے بغیر ایک پتہ بھی نہیں ہلتا وہی ہوتا ہے جو وہ چاہتا ہے میری اس تلقین کے باوجود میری فوج کے دل قابو میں نہ تھے یہ قدرتی بات بھی تھی انہیں وطن سے نکلے تین مہینے ہو چکے تھے اور انہیں وطن بھی یاد آ رہا تھا اور گھر والے بھی پھر یہ اجنبی ملک تھا اور ایک اجنبی جرار فوج ان سے نبردازما ہونے کو تھی جس کا اندازہ ایک لاکھ سے کسی طرح کم نہ تھا جس کے پاس ایک ہزار تو صرف ہاتھی تھے اور پھر خزانے کی کوئی کمی نہ تھی ابراہیم لوڈھی اپنے باپ دادا کے سارے خزانے ساتھ لے آیا تھا مگر بے وقوف نوجوان نہ تجربہ کاری کے سبب اس خزانے سے کوئی خاص کام نہ لے سکا یوں بھی بزدل آدمی تھا چاہیے تو یہ تھا کہ جب ہم پانی پت پہنچے تھے اور صفبندی کر رہے تھے تو وہ ہم پر فوراں حملہ آور ہو جاتا مگر اس احمق بزدل نے ہمت نہ کی اور ہمیں سنبھلنے اور سستانے کی محلت دے دی اور ہم نے اپنے لشکر کے گرد ایسی خندق کھود لی جسے دشمن کسی طرح بھی عبور نہ کر سکتا تھا سات آٹھ دن برابر دشمن نے ہمیں نہیں پوچھا بلکہ ہماری بعض دولیاں ہمت کر کے دشمن چھاؤنی تک جا پہنچتی اور دشمن چھاؤنی میں خوب ہلڑ مچاتی اور اسے کافی نقصان پہنچا کر واپس آتی اس چھیڑ چھاڑ کو بھی دشمن نے بڑے تحمل سے برداشت کیا ایک بڑی فوج بھی جو چار پانچ ہزار سواروں پر مشتمل تھی دشمن چھاؤنی کو چھو آئی لیکن دشمن نے اسے بھی کچھ نہیں کہا یہ فوج مہدی خاجہ، آدل سلطان، میر حسین، خسرو شاہ، محمد سلطان میرزا، قطلق قدم، ولی خازن، جنگ چنگ، عبدالعزیز آخو، سلطان جنید، محب علی خلیفہ، محمد بخش، خان بیگ اور برلاس پر مشتمل تھی انہیں حکم ملا کہ دشمن چھاؤنی پر شبخون ماریں لیکن یہ دشمن چھاؤنی تک جب پہنچے تو سورج تلو ہو چکا تھا انہوں نے دشمن سے بھیڑے بغیر واپس آنا مناسب نہ جانا اور دو دو ہاتھ کر لیے مجھے جو ہی ان کے لوٹنے کی خبر ملی تو میں نے احتیاطا ہمائیوں کو آگے دڑایا اور میں خود بھی قلب کے ساتھ سوار ہوا لیکن دشمن نے میری فوج کی گستاخی ہنسی خوشی برداشت کر لی اور اس کے پیچھے نہیں لگی مقابلہ دوسرا دن تلو ہوا تو میرے مخبر خبر لائے کہ دشمن سوار ہو گیا اور اس کی صفے موجوں کے سے انداز میں بپھر بپھر کر آگے کو دوڑ رہی ہیں میں نے بھی صف بندی کی برنفار میں ہمائیوں کو رکھا اس کے ساتھ خاجہ کلان سلطان دولدائی ہندو بیگ ولی خازن اور پیر قلی سستانی کو متعین کیا جرف غار مہدی خاجہ کو دیا اس کے ساتھ دولدائی سلطان عادل شاہ میر حسین میرزا قطلق قدم سلطان جنید جان بیگ محمد بخش اور شاہ حسین مغل غانچی کو رکھا قلب کے دائیں طرف چین تیمور سلطان سلیمان محمدی کوکل تاش شاہ منصور برلاس یونس علی درویش محمد ساربان اور عبداللہ کتابدار کو ٹھہرایا قلب کے بائیں رخ ویسے قاطب صاحب نے قلب کے دائیں رخ لکھا ہوا ہے بندہ فارے گئی ہے ابھی قلب کے دائیں رخ آپ نے ایک لائن پہلے اوپر لکھا ہے تو اب قلب کے دائیں رخ دوسرے بندے بھی قلب کے دائیں رخ کھڑے ہوئے ہیں وہ خدا کا خوف کرو یار قلب کے بائیں رخ خاجہ میر میران تردی بیگ محب علی میرزا بیگ ترخان اور خلیفہ کو نصب کیا امیر اول میں خسرو کوکل تاش اور محمد علی جنک چنک افسر تھے عبدالعزیز میر خور ترہدار تھے دلی قزل ملک قاسم بابا کشکہ برنفار کے آوج میں کھڑے کیے گئے کراکوزی عبدال محمد نیزہ باز شیخ جمل بازی اور تنگر کلی مغل کو جرفکار کا اوپر کا حصہ تفویز کیا جب دشمن کی موجوں کی طرح بپری ہوئی صفیں ہمارے سامنے پہنچیں تو معلوم ہوا کہ ان کا زور ہمارے برنفار پر زیادہ ہے اس لیے میں نے عبدالعزیز ترہدار کو حکم دیا کہ برنفار کی کمک پر جائے عجیب بات ہے کہ دشمن جس وقت سامنے آیا تو بڑے تخور اعتماد اور ترتیب سے آیا ہماری صفیں اسے دیکھ کر سخت مروب ہوئیں اور اس تزبزب میں مبتلا ہو گئیں کہ اس کے سامنے رکیں یا نہیں لڑیں یا پیچھے کو دوڑ پڑیں میں نے اس موقع پر اپنے تیر اندازوں کو ہدایت کی کہ دشمن کے میمنہ و میسرہ کے رخ ہو کر تیر برسانے لگیں میرے حکم کی تعمیل میں برنفار بھی تیر برساتا ہوا اور دشمن کے عقب میں جا پہنچا جہاں مہدی خاجہ کھڑا تھا ادھر دشمن ایک ہاتھی بڑھا لیا تیر اندازوں نے اس پر کچھ اس طرح تیر برسائے کہ اس کا مو پھر گیا چونکہ جرانفار پر دشمن صفیں پلی پڑ رہی تھی اس لئے احمدی پروانچی تردی بیگ کوچ بیگ اور محمد علی خلیفہ کو اس کی مدد کیلئے بھیجا دشمن ہمارے برانفار تک بھی آن پہنچا اور فریق این ایک دوسرے میں گٹ گئے میں نے شاہ منصور برلاس یونس علی صدر اللہ اور محمدی کوکل تاش کو ہدایت کی کہ وہ قلب میں بھی لڑائی چھیڑ دیں استاد کلی بیگ نے سب سے پہلے دشمن پر آٹھ برسائی مصطفیٰ توپچی نے بھی گولہ باری کی میرے تیر اندازوں نے دشمن کو چاروں طرف سے گھیرے میں لے لیا اور دونوں طرف کی صفیں ایک دوسرے پر چڑھائیں اور دس بردس لڑائی چھڑ گئی لہزہ بلہزہ لڑائی شدت اختیار کرتی گئی سواروں کی دور دھوپ کے سبب اس قدر غبار پھیل نکلا تھا کہ دشمن دوست میں تمیز مشکل ہو گئی تھی سورج نیزہ بھر بلند ہوا تھا کہ میری فوج نے دشمن کو دبا لیا میری ساری صفیں دشمن صفوں پر چڑھ گئیں وہ انہیں مارتیں کافی دور تک پیچھے لے جاتی لیکن وہ پھر آگے بڑھاتی یہ دوپہر کا وقت تھا جبکہ پیچھے ہڑتا دشمن پیچھے ہی ہڑتا گیا آگے نہ بڑھ سکا خدا اس دن مجھ پر بہت مہربان تھا اس نے میری بڑی مدد کی اور دشمن کو جس کی تعداد بے حد و حساب تھی اس طرح مرعوب کیا کہ میرے آدمی اس کی گردنیں مولی گاجر کی طرح کاٹتے رہے صرف ایک جگہ میرے سپاہیوں نے چھ ہزار لودھی ناشے ڈھیر کر دی تھی جدھر نظر اٹھتی ادھر ناشے پھیلی نظر آ رہی تھی اس وقت تو خیال تھا کہ یہ ناشے پندرہ بیس ہزار ہوں گی لیکن جب آگرہ پہنچے تو واقف کا ہندوستانی فوجی حکام نے وضاحت کی کہ پانی پت کی لڑائی میں پچاس سے لے کر ساٹھ ہزار کے ماہ بین لودھی فوجی ہلاک ہوئے اور جو بچے انہوں نے راہ فرار اختیار کی میری فوج کے کچھ لوگ ان کا تاقب کر رہے تھے یہ تاقب کرنے والے بہت سے پتھانوں اور ہاتھیوں کو میرے حضور پکڑ لائے بھاگی ہوئی فوج کے پیچھے بابا چہرہ کو دڑایا گیا اور اسے حکم دیا گیا کہ ابراہیم لودھی کا خاص طور پر تاقب کرے اور اسے پکڑ لائے میں خود دشمن کی خیمہ گاہ میں پہنچا اور قباح شدہ تباح شدہ کو قباح شدہ چھاؤنی لکھا ہوا ہے اور صدائی کے کنارے پر سستانے کے لئے رک گئے یہ زہر کا وقت تھا جبکہ تاہر تبریزی نے بادشاہ ابراہیم لودھی کی ناش پہچان لی یہ کئی ناشوں کے ساتھ پڑی تھی تاہر تبریزی نے اسے دیکھتے ہی اس کا سر کٹا اور میرے حضور لائے اسی روز ہمایوں میرزہ خاجہ کلان شاہ منصور برلاس یونس علی اور ولی خازن کو حکم دیا آگرہ کی طرف روانہ ہو جائیں اور وہاں پہنچ کر خزانوں پر قبضہ کر لیں مہدی خاجہ محمد سلطان میرزہ عادل سلطان چنید برلاس اور قطلق قدم کو ہدایت دی کہ دہلی جائیں اور وہاں کے خزانے بھی تحویل میں لے لیں دہلی پر قبضہ میں خود دوسرے دن اس منزل سے روانہ ہوا اور سہ شمبہ کے دن دہلی پہنچا جاتے ہی شیخ نظام الدین اولیاء قدس سرح کے مقبرے پر حاضری دی اور فاتحہ پڑی پھر جمنا کے کنارے چھاؤنی ڈالی یہ بدھ کا دن تھا جبکہ میں دہلی کے قلعے میں داخل ہوا رات وہیں بسر کی دوسرے دن حضرت خاجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ کے مزار پر حاضر ہوا سلطان خلجی غیاس الدین بلبن اور دوسرے بادشاہوں کے مقبرے دیکھے باغ کی سیر سے جی بہلایا اور وہیں بیٹھ کر شراب بھی ولی بیک کرملی کو دہلی کی صوبہ داری بخشی توست محمد کو دیوانی کا منصب دیا اور خزانوں کو مہربند کر کے ان کی تحویل میں دے دیا جمعرات اور جمعے کا دن تغلق آباد میں بسر کیا مولانا محمود اور شیخ زین جمعہ کی نماز کے وقت جمعہ مسجد گئے اور میرے نام کا خطبہ پڑھا نماز سے فراغت کے بعد مساکین اور غربہ میں روپیہ تقسیم کیا اور میرے پاس لوٹ کر آئے آگرہ کی سمت ہفتہ کے دن تغلق آباد کو چھوڑا اور آگرہ کی سمت کوچ کیا بائیسویں رجب کو جمعہ ہی کے دن آگرہ تک رسائی پائے میں نے سلیمان نرملی کے مکان میں رات گزاری یہ جگہ چونکہ شہر سے کسی قدر فاصلے پر تھی اس لیے دوسرے دن اسے ترک کر دیا اور جلال خان کے محلات میں قیام کیا ہمائیوں کو پہلے ہی یہاں بھیج دیا تھا اس نے شہر پر قبضہ کر لیا تھا لیکن قلعہ والے ہیل و حجت سے کام لے رہے تھے اس لیے اس نے میرا انتظار کیا میں پہنچا تو ہمائیوں ہیرہ کوہ نور لے کر میرے حضور حاضر ہوا یہ ہیرہ گوالیار کے راجہ بکرمہ جیت کے اولاد نے میں نے یہ ہیرہ اسے ہی واپس دے دیا اس ہیرے کا وزن آٹھ مشکال بیان ہوا ہے اور کہا گیا ہے کہ یہ ہیرہ دنیا کی آدھی آمدنی کے برابر قیمتی ہے قلعہ آگرہ میں ابھی تک لودھی فوج موجود تھی کچھ لودھی عمرہ بھی تھے اور ابراہیم لودھی کا خاندان بھی وہی مقیم تھا ان لوگوں نے قلعہ سپورت کرنے سے پہلے کئی شرائط منوائیں سلطان ابراہیم کی ایک کوس کے فاصلے پر واقع محل کی تخصیص چاہی عمرہ نے جاگیریں طلب کی یہ سارے مطالبے میں نے مان لیے ابراہیم لودھی کی ماں کو سات لاکھ روپے نقد پیش کیے رہنے کو وہی مکان دیا جو انہوں نے مانگا تھا عمرہ کو جاگیریں بخشیں اور قلعہ میں داخل ہو کر ابراہیم لودھی کے محل میں نزول کیا کابل سے ہندوستان کی فتح تک کا مجمل تذکرہ اور ہندوستان کے حالات میں نے نو سو دس ہجری میں کابل فتح کیا اس وقت مجھے خواہش تھی کہ ہندوستان پر حملہ کر کے اسے فتح کروں لیکن کبھی تو عمرہ نے حوصلہ نہ بڑھایا اور کبھی بھائیوں کی دشمنی رکاوٹ بن گئی اللہ نے یہ دونوں رکاوٹیں بلاخر دور کر دیں اور کوئی ایسا سردار باقی نہ رہا جو میرے فیصلے کی تعمیل میں روڑے اٹکا سکتا بہرحال کابل کی فتح سے پندرہ سال بعد یعنی نو سو پچیس ہجری میں میں نے باجوڑ فتح کیا یہ تین ساتھیں اسے فتح کرنے میں لگیں اور وہاں قتل عام کیا وہاں سے بھیرے پہنچا اہل شہر کو مکمل امان دی اور چار لاکھ شاہ روخی خراج مقرر کر کے کابل کی سمت واپ سے اختیار کی سن نو سو پچیس سے نو سو بتیس تک میں نے ہندوستان پر پانچ حملے کیے یہ پانچویں بار تھی جبکہ اللہ نے مجھ پر فضل کیا اور ابراہیم لودھی جیسے بادشاہ پر فتح دی اور ہندوستان جیسے ملک کو میرے پاؤں تلے بچھا دیا ادھر کے بادشاہوں میں تین بڑے حملہ آوروں کو کامیاب حملہ آور کہا جا سکتا ہے ایک محمود غزنوی جس کی اولاد نے صدیوں ہندوستان پر حکومت کی دو شہاب الدین محمد غوری اس کے متعلقین اور غلاموں نے مدتوں یہاں حکومت کی تیسرا میں ہوں لیکن مجھے اور ان پہلے بادشاہوں کو ایک دوسرے سے مشابہ قرار دینا صحیح نہ ہوگا کیونکہ محمود غزنوی نے جب ہندوستان پر حملہ کیا تو وہ بہت طاقتور تھا خوراسان، سمرکند اور خوارزم کی بادشاہتیں اس کے تابع فرمان تھی اور پھر اس کے ساتھ دو لاکھ تک سپاہی بھی تھے پھر اس وقت ہندوستان میں کوئی متحدہ حکومت قائم نہ تھی کئی راجے جدہ جدہ حکمران تھے شہاب الدین غوری گو خوراسان کا مالک نہ تھا لیکن خوراسان کسی اور کے بھی پاس نہ تھا اس کا بڑا بھائی غیاس الدین خوراسان کا فرما روا تھا یوں بھی طبقات ناصری میں یہ روایت درج ہے کہ شہاب الدین محمد غوری جب ہندوستان پر حملہ آور ہوا تو اس کے ساتھ ایک لاکھ آٹھ ہزار سپاہی تھے اور مقابلہ مختلف بادشاہوں سے تھا میں نے جب بھیرے پر یلغار کی تو میرے ساتھ صرف ڈیڑھ دو ہزار آدمی تھے اور اب جب کہ ہندوستان پر حملہ آور ہوا ہوں کس تھی ہے تو میری فوج کی کل تعداد بارہ ہزار تھی اور بدخشان، کندھار، کابل اور کندوز پر میری شاہی ہے جن کی آمدنی بہت محدود ہے ان علاقوں پر مجھے زیادہ توجہ کرنی پڑی جو دشمن ملکوں سے ملحق ہیں مثلاً ازبکوں سے ملے ہوئے ان ازلاع میں مجھے زیادہ خرچ کرنا پڑا کیونکہ ازبکوں کے پاس ایک لاکھ سپاہ تھی اور ان میں اور ہم میں قدیمی دشمنی چلی آ رہی ہے ادھر ہندوستان میں کر آج تھا ابراہیم لودھی کے پاس پانچ لاکھ سے کم فوج نہ تھی باز حکام کی مخالفت کے سبب وہ ساری فوج میدان جنگ میں نہ اتار سکا تاہم ایک لاکھ سپاہی اور ایک ہزار ہاتھی تو وہ پانی پت کے میدان میں لے آیا تھا میں نے صرف اللہ پر بھروسہ کیا ازبکوں جیسے خطرناک دشمن کو پیچھے چھوڑا اور ابراہیم لودھی جیسے بڑے بادشاہ سے لڑائی مول لے لی یہ صرف خدا کا احسان ہے اس کی مہربانی اور نوازش بے پایاں ہے کہ اس نے مجھے ہندوستان ایسے وسی ملک کی بادشاہت بخش دی ہے اور سلطان ابراہیم لودھی جیسے صاحب حشم جاہ کو مفتوح کر دیا ہے اس میں میری حمد کا کوئی دخل نہیں ہے اور نہ میں اس فتح کو اپنی بہادری اور جرت کا سلح سمجھتا ہوں صرف اللہ کی انعیت و فضل کا مدہ خواہ ہوں یہ ہندوستان یہ ہندوستان جس کی بادشاہت مجھے نصیب ہوئی ہے بہت وسیع اور آباد ملک ہے اس کے مشرق اور جنوب بلکہ مغرب کے ایک حصے تک سمندر ہی سمندر پھیلا ہے شمال میں کوہِ حمالی اواقع ہے جس سے کوہِ ہندو کش اور کوہستانِ کشمیر اور کافرستان ملحق ہیں اس کے شمال مغرب میں کندھار اور غزنی کے علاقے ہیں اس کا سب سے اہم شہر دہلی ہے جب سے سلطان شہاب الدین غوری کا عہد شروع ہوا ہے اس وقت سے لے کر فیروز شاہ تغلق کے زمانے تک دہلی ہی پائے تخت تھا اور تقریباً وہ سارے ہندوستان پر یہیں سے حکومت کرتے تھے میرے قبضے کے وقت پانچ مسلمان بادشاہ اور دو ہندو راجے یہاں کے حکمران تھے کوئی ان کے علاوہ کئی اور چھوٹے راجے پہاڑوں اور جنگلوں میں خود مختاری کے مزے لوٹتے ہیں تاہم یہ بڑے ہیں جن کا میں نے اوپر ذکر کیا ہے ان میں سے پہلے پتھان لودھی تھے جن کی حکومت بھیرہ سے لے کر یہاں تک پھیلی تھی لودھی پتھانوں سے پہلے جون پور سلطان حسین مشرقی کا جتابہ تھا جس کے آباؤ اجداد سلطان فیروز شاہ تغلق کے درباری تھے فیروز شاہ تغلق کا انتقال ہوا تو سلطان حسین شرقی کے آباؤ اجداد نے جون پور میں خود مختار حکومت قائم کر لی سلطان بہلول لودھی اور اس کے بیٹے سلطان سکندر لودھی نے جون پور کی خود مختار حکومت ختم کی اور جون پور اور دہلی کی حکومت ایک کر دی میرے آنے سے پہلے سلطان مظفر گجرات کا بادشاہ تھا جس کی موت ابراہیم لودھی سے پہلے وقوع میں آئی ہے سلطان مظفر بڑا دیندار اور نیک بادشاہ تھا اس کے بزرگ بھی سلطان فیروز شاہ تغلق کے درباری تھے سلطان کا انتقال ہوا تو انہوں نے گجرات میں خود مختاری کا اعلان کر دیا دکن میں جہنی سلطنت تیسری ہندوستانی بادشاہت ہے اس وقت جہنی سلطنت زوال سے دوچار ہے اور اس کے بعد عمراء نے متلک الانانی کی رسم اختیار کر لی اور بادشاہ کی حیثیت محض یکہ تاش کی ہے چوتھی بادشاہت مالوہ کی بادشاہت ہے میرے آنے سے پہلے یہاں کا فرما روا بادشاہ محمود تھا اس کی حالت بھی کچھ اچھی نہیں ہے رانہ سانگا نے اس کی قلم رو کے بہت سے حصے اس سے چھین لیے ہیں پانچویں حکومت بنگالہ کی ہے جہاں نصرت شاہ کا سکھ کا رواں ہے اس کے باپ کا نام سلطان علاؤ الدین ہے وہ سیدوں میں سے تھے سلطان علاؤ الدین سے پہلے بنگال کا بادشاہ ایک حبشی تھا علاؤ الدین نے اسے قتل کیا اور اس کی جگہ خود لے لی بنگالی صرف تخت کے وفادار ہوتے ہیں انہیں شخصیت سے کوئی دلچسپی نہیں ہوتی جو بھی بادشاہ وقت کو مار کر اس کے تخت پر تشریف فرما ہو جائے بنگالی عمرہ اسے اپنا بادشاہ مان لیتے ہیں اور کوئی عذر نہیں لاتے دوسرت شاہ نے بنگال کی حکومت اپنے باپ علاؤ الدین سے ورسے میں پائی ہے ہندووں میں سب سے بڑا راجہ بیجا نگر کا راجہ ہے دوسرا راجہ سانگا ہے جس نے اپنی دانائی و ہوشمندی اور جرت و بہادری سے اپنے اقتدار کی عمارت کھڑی کی ہے وہ اصل میں چتوڑ کا راجہ ہے ان دونوں ہندو راجوں کے علاوہ کئی ہندو ریاستیں اور بھی ہیں ان میں سے بعض تو مسلمان بادشاہوں کے تابعے ہیں اور بعض دور دراز کے علاقوں میں خود مختاری کے مزے لوٹتے ہیں ہندوستان اقلیم اول دوئم اور سوئم میں شمار ہوتا ہے یہ ہمارے لیے بلکل اجنبی ملک کی حصیت رکھتا ہے اس کے پہاڑ اس کے جنگل اس کے دریا جانور حتیٰ کے نباتات تک ہماری طرف کی نباتات سے مختلف ہیں یہاں کی زبان بھی الگ ہے اور آب و ہوا بھی ہماری آب و ہوا سے کوئی میل نہیں کھاتی اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ کابل کا علاقہ گرم سیر ہندوستان کے بعض علاقوں سے مماسلت رکھتا ہے مگر جیسے ہی دریا سندھ کو عبور کر کے ہم ادھر کے حصہ ملک میں داخل ہوتے ہیں ہر چیز مختلف دکھائی دیتی ہے ہندوستان کے شمال کی طرف دریا سندھ کے پرے جو پہاڑ واقع ہے اس کے تقریباً اکثر مقامات پر لوگ آباد ہیں یہ پہاڑ کشمیر سے لے کر بنگالے تک بڑھا چلا گیا ہے اور اس میں بے شمار گاؤں دیہات اور قریے آباد ہیں جن میں مختلف قومیں بستی ہیں ہندو اس پہاڑ کو سوالک پربت کے نام سے بھی یاد کرتے ہیں کیونکہ ہندوستانی زبان میں سوا چوتھائی کو لک سو ہزار کو اور پربت پہاڑ کو کہتے ہیں یعنی یہ پہاڑ سوا لاکھ پہاڑوں پر مشتمل ہے اس پہاڑ کے بعض حصوں پر ہمیشہ برف جمعی رہتی ہے لاہور، سرہند اور ڈیرہ اسماعیل کے اونچے مقامات پر کھڑے ہو کر یہ برف دیکھی جا سکتی ہے یہ پہاڑ وہی ہے جو کابل کے علاقے میں پہنچ کر کو ہی ہندو کش کا نام پا لیتا ہے اور کابل سے مشرق کی سمت پھیلتا جنوب کو آگے ہی آگے بڑھا چلا گیا ہے اس پہاڑ کے شمال میں طبت اور جنوب میں ہندوستان واقع ہے ہندوستان کے اکثر دریاؤں کے منابع اسی پہاڑ میں واقع ہیں سرہند سے اس طرف شمال میں چھے دریاؤں کا راج ہے جن میں سندھ سب سے بڑا ہے اس کے بعد چناب، جہلم، راوی، بیاس اور ستلج ہیں یہ سارے پہاڑ کو ہمالیہ سے پھوٹتے اور پنجاب کے میدانوں کو سراب کرتے ملتان کے قریب ایک دوسرے سے مل جاتے ہیں اور وہاں سے سندھ کا نام پا کر ایک ساتھ آگے بڑھتے ہیں اور تھٹھا کے علاقہ میں سے ہو کر بھیرہ امان میں شامل ہو جاتے ہیں ہندوستان کے دریاؤں میں ان دریاؤں کے علاوہ گنگا، جمنا، کودی، سروادر، کندک بھی مشہور دریاؤں ہیں یہ سارے دریاؤں کوہ سوالک سے نکلتے ہیں ہندوستان کے کئی دریاؤں چمبل، بناس، بنبوٹی اور سون وستی پہاڑوں سے نکلتے ہیں اور گنگا میں مل جاتے ہیں وستی ہند کے پہاڑوں پر برف بلکل نہیں جمتی ان میں سے ایک پہاڑ دہلی سے شروع ہو کر جنوب کی طرف میوات کی طرف پھیل گیا ہے میوات سے اس پہاڑ کی بلندی بڑھ گئی ہے میوات سے یہ بیانہ تک رسائی پاتا ہے سیکڑی، باڑی، دھولپر، گوالیار، رنتھ بور، چتوڑ، ماندو اور چندیری کے پہاڑ اسی طویل سلسلہ کوہ کی مختلف شاخے ہیں یہ پہاڑ مسلسل نہیں ہے کہیں کہیں ان کے مابین سات سات آٹھ آٹھ کوس تک خلل واقع ہے بعض دریاؤں ان پہاڑوں سے بھی نکلتی ہیں جتنے شہر اور میدانی علاقے ہندوستان میں ہیں کسی اور ملک میں نہیں ہیں یہاں کے کھیت عموماً دریاؤں سے سیراب ہوتے ہیں کہیں کہیں دریاؤں سے نہریں نکال کر شہروں تک پہنچائی گئی ہیں جن کی وجہ سے بعض باغات خوب سرسبز و شاداب ہیں عموماً ہندوستان کی فصل خریف کا انحصار برسات پر ہے یہاں کی یہ کچھ عجیب خصوصیت ہے کہ برسات بعض اوقات نہیں بھی ہوتی تو فصل ربی بوئی جاتی ہے برسات کا انتظار نہیں کیا جاتا پھلاور درختوں کو صرف پہلے دو برس تک پانی دینے کی ضرورت ہوتی ہے اور بعد میں زمین خود خوراک پہنچاتی رہتی ہے سبزیوں کو البتہ پانی ضرور دینا پڑتا ہے لاہور، دپالپور اور سرہند کے علاقوں میں رہت کی مدد سے کھیتی باڑی کی جاتی ہے کھیتوں کو زیادہ تر پانی یعنی رہتوں کی مدد سے ہی پہنچایا جاتا ہے رہت کی شکل یہ ہوتی ہے کہ جتنا کون گہرا ہوتا ہے اتنے ہی لمبے رسی کے دو حلقے تیار کر لیے جاتے ہیں پھر ان حلقوں میں لکڑی کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے اس طرح باندھیے جاتے ہیں کہ دونوں حلقے ایک ساتھ مل جائیں پھر ان لکڑیوں کے ساتھ مٹی کی لٹیا باندھی جاتی ہیں کونے کے موپر جو چرخ لکڑی سے تعمیر کیا جاتا ہے یہ حلقے اس پر چڑھا دیے جاتے ہیں بیل جب چرخ کو گھوماتے ہیں تو لوٹیاں کونے کی تہمے ڈوب کر پانی سے بھر جاتی ہیں اور پھر چرخ کی مدد سے گھومتی ہوئی اوپر آ جاتی ہیں اور اوپر کی سطح سے کونے کے موپر تالاب نمہ برطن میں انڈیل دیتی ہیں اور اس برطن کے ساتھ ملہقہ ایک نالی پانی کو مطلوبہ جگہ پہنچا دیتی ہے دہلی آگرہ اور بیانسہ میں زیادہ تر چرس کا رواج ہے چرس کی صورت یہ ہے کہ کونے کے موپر ایک دو شاخہ لکڑی گار دی جاتی ہے دونوں شاخوں کے درمیان چرخی نسب کی جاتی ہے ایک بڑا سا رسہ ایک سرے میں ڈول باندھ کر اس چرخی پر چڑھا دیا جاتا ہے دوسرا سرہ بیلوں کی جوڑی کے گلے میں پڑے ہوئے جوہے سے باندھیا جاتا ہے اس چرس کے لیے بیلوں کی جوڑی کے علاوہ دو آدمی درکار ہوتے ہیں ایک آدمی ڈول کو جبکہ وہ کونے کے موپر کھینچ کر پہنچتا ہے نالی میں اڈیلتا ہے دوسرا بیلوں کو ہانکتا ہے بیل جب آتے جاتے ہیں اور ڈول کو کھینچتے ہیں تو رسہ ان کے گوبر اور پیشاب میں لطپت ہو جاتا ہے پھر یہی رسہ کونے میں اترتا ہے کہیں کہیں کھیت ڈبکی سے بھی سیراب کیے جاتے ہیں ہندوستانی شہروں کی وضاقتہ میں عموماً مشابہت پائے جاتی ہیں عموماً شہر غلیز ہیں یہاں باغوں کے گرد دیواریں بنوانے کا رواج نہیں ہے زیادہ تر باغات میدانی علاقے میں واقع ہیں برسات کے دنوں میں دریاؤں، نہروں اور ندیوں کے کناروں پر جہاں عموماً گھاس اگی ہوتی ہے سخت دلدل ہو جاتی ہے آمد و رفت آسان نہیں ہوتی بعض مقامات پر نچلی جگہوں میں پانی بھر جاتا ہے اور طالعب کی شکل اختیار کر لیتا ہے ان مقامات کے باشندے ان ہی سے آبی ضرورتیں پوری کرتے ہیں یہاں کے شہر اور آبادیاں جلد آباد ہو جاتی ہیں اور جلد ہی ویرانوں کی شکل بھی اختیار کر لیتی ہیں خطرے کے وقت یہاں کے آبادیوں کے باشندے اس طرح بھاگ جاتے ہیں کہ اپنا نشان تک پیچھے نہیں چھوڑتے اگر یہاں کے لوگ کہیں بسنا چاہتے ہیں تو یا تو کوئیں کھود لیتے ہیں یا طالعب بنا لیتے ہیں اور پھر بھونس اور بانس یا لکڑی کی مدد سے جھوپڑیاں کھڑی کر لیتے ہیں نہ دیواریں اٹھانے کی ضرورت محسوس کرتے ہیں اور نہ اینٹیں اور پتھر تراشنے کی دیکھتے ہی دیکھتے بستیاں آباد ہو جاتی ہیں ہندوستان کے حیوانات اور جانور ہندوستان کے مخصوص حیوانات میں ہاتھی انتہائی خصوصیت رکھتا ہے ہاتھی کالپی کے جنگلات سے دستیاب ہوتا ہے جون جون جنگل کے اندر آگے سفر اختیار کیا جائے گا اتنے ہی ہاتھی زیادہ نظر آئیں گے لوگ اسی جنگل سے ہاتھی پکڑتے ہیں آگرہ اور ناگپور کے درمیانی علاقے کے تیس چالیس گاؤں کے باشندے تو زیادہ تر ہاتھی پکڑنے کا کام ہی کرتے ہیں حالانکہ ہاتھی عظیم الخلقت حیوان ہے لیکن صد جانے کے بعد بڑا وفدار ہوتا ہے جو مالک چاہے وہ ہی کرتا ہے ہاتھی بڑا قیمتی جانور ہے اس کی قیمت مختلف ہوتی ہے جتنا حجم ہوگا اتنی ہی قیمت ہوگی عموماً یہاں کے ہاتھی چار گز سے زیادہ اونچے نہیں ہوتے البتہ کہا جاتا ہے کہ بعض جزیروں میں اس سے بھی قداور ہاتھی پائے جاتے ہیں ہاتھی کا ذکر یہ عجیب الخلقت جانور سونڈ کے ذریعے ہی خوراک کھاتا اور اسی کے ذریعے پانی پیتا اور اسی کے ذریعے چیزیں پکڑتا ہے اس کے موں کے اگلے حصے میں دو بڑے سے دانت باہر کو نکلے ہوتے ہیں ان ہی دانتوں کے ذریعے ہاتھی دیواروں کو چھیتا اور درختوں کو توڑ لیتا ہے یہ دانت ہاتھی کے مرنے کے بعد بہت سے کام آتے ہیں ہاتھی دانت کی صفت نے اس کا نام پایا ہے ہندوستان میں ہاتھی بہت اہمیت رکھتا ہے ہر بادشاہ کی فوج میں اس سے کام لیا جاتا ہے جتنا بڑا بادشاہ ہوتا ہے اس کی فوج میں ہاتھیوں کی تعداد اتنی ہی زیادہ ہوتی ہے یوں بھی ہاتھی بہت مفید اور کارامت جانور ہے دریاؤں کے اندر گھوش جاتا ہے اور اس کی پیٹ پر جو کچھ لاد دو اسے دوسرے کنارے پر پہنچا دیتا ہے بعض ایسے چھکڑے جنہیں کھینچنے کے لیے کئی کئی سو آدمی درکار ہوتے ہیں انہیں دو تین ہاتھی بڑی آسانی سے کھینچ لے جاتے ہیں اس کی خوراک بہت زیادہ ہے تین چار اونٹوں کی خوراک وہ اکیلا کھاتا ہے ہاتھی کے بعد گینڈا ہے خاصا بڑا حیوان ہے دو تین بھینسوں کے برابر موٹا اور جسیم ہوتا ہے اس کے ماتھے پر پانچ انگل برابر ایک سینگ اگا ہوتا ہے اس کی خال بہت موٹی ہوتی ہے البتہ کہیں کہیں زیادہ موٹی نہیں ہوتی ایسی جگہوں پر اگر تیر برسائے جائیں تو یہ خال کے اندر گھس جاتے ہیں گھوڑے کی طرح اس کا پیٹ بھی ہلکا اور چھوٹا ہوتا ہے اس کی دم بھی گھوڑے سے مشابہ ہے جس طرح اس میں ہڈی ہوتی ہے اس میں بھی ہوتی ہے گھوڑے کے اگلے پاؤں میں بھی گٹے پائے جاتے ہیں اور اس کے بھی ہاتھی کی نسبت یہ زیادہ خوفناک اور موزی جانور ہے صدھارنے پر صدھرتا نہیں نہ اس میں ہاتھی جیسی وفا ہے پشاور اور ہششفر کے جنگلوں اور دریائے سرود کے آس پاس پایا جاتا ہے گینڈے کے بعد بھینسہ بڑا حیوان ہے وہ بھینس سے شکل و صورت کے لحاظ سے بہت ملتا جلتا ہے جسامت کے سوائے اور کوئی خاص فرق نہیں ہے بھینسے کے بعد نیل گائے قابل ذکر ہے اس کا سر نیلا اور قد گھوڑے کے برابر ہوتا ہے جسم گھوڑے سے کافی نازک ہے مادہ کا رنگ ویسا ہی ہوتا ہے جیسے کہ بارہ سنگے کا چونکہ اس کا سر نیلا ہوتا ہے اس وجہ سے اسے نیل گاؤ کا نام ملا ہے اس کے سر پر دو سینگ اگے ہوتے ہیں گردن میں چار پانچ انچ لمبے بالوں کا ایک گچھا ہوتا ہے کوہان کی نسبت سے گائے سے مشابہ ہے کوتہ پا بھی یہاں کا مخصوص جانور ہے یہ ہرن کی شکل اور قد و قامت رکھتا ہے البتہ ہاتھ اور پاؤں ہرن کے پاؤں سے بہت چھوٹے ہوتے ہیں چونکہ ٹانگیں چھوٹی ہوتی ہیں اس لئے تیز دوڑنا اس کے بس کا روگ نہیں ہے جنگل میں چھپا رہتا ہے پاؤں کے چھوٹے ہونے کے سبب ہی اسے چھوٹے پاؤں والا نام یعنی کوتہ پا ملا ہے ایک اور ہرن کو کلہرہ کا نام دیا گیا ہے کیونکہ اس کا رنگ سیاہ ہوتا ہے عجیب بات ہے نر کا رنگ تو سیاہ ہوتا ہے مگر مادہ کا رنگ سفید ہوتا ہے یہ ہرن عموماً پالا جاتا ہے اور بڑی آسانی سے سدھ جاتا ہے ہرنوں میں ایک چھوٹے ہرن کی بھی خاص قسم ہے یہ زیادہ سے زیادہ ایک سالہ میمنے کے برابر ہوگا اس کا جسم بہت لذیذ ہوتا ہے یہاں چھوٹے قد کی گائے بھی ہیوانات کی ایک خاص قسم ہے بندر کو ہندوستان کے جانوروں میں بہت امتیاز نصیب ہے اس کی عجیب الخلقتی اور نرالی حرکات کے سبب لوگ اسے پال لیتے ہیں بازیگر اسے نچاتے اور پیسے کماتے ہیں جو بندر زیادہ تر باہر بھیجا جاتا ہے اسے لنگور کہتے ہیں اس کا موں سیاہ اور بال سفید ہوتے ہیں سیاہ رنگ کے بندر بھی پائے جاتے ہیں ان کا موں بھی کالا اور بال بھی کالے ہوتے ہیں نیولا بھی یہاں کا مخصوص جانور ہے گلہری بھی یہاں کی مخصوص شیع ہے مور تو ہندوستان کا خاصل خاص پرندہ ہے اس کے پر اور بال رنگدار ہوتے ہیں مگر قد و کامت رنگ سے موزونیت نہیں رکھتے نر کے سر پر تین اچ کے برابر ایک تاج ہوتا ہے مادہ اس تاج سے خالی ہوتی ہے مادہ نر کی نسبت کچھ خوبصورت نہیں ہوتی پر بھی رنگین نہیں ہوتے بعض مور خاصے قداور ہوتے ہیں کیونکہ زیادہ اڑ نہیں سکتا اس لیے پہاڑی جنگلوں میں زیادہ پائے جاتا ہے ہنفی مذہب کی روح سے ان کا گوشت حلال ہے اور خوب مزیدار ہوتا ہے عام طور پر اس کا گوشت کھاتے وقت لوگ کراہت محسوس کرتے ہیں توتی بھی یہاں کا مخصوص جانور ہے جسے یہاں کے لوگ پال لیتے ہیں اور بولیاں سکھاتے ہیں باجوڑ اور سوات کے نواح میں اس کی بڑی کسرت ہے پانچ پانچ چھے چھے ہزار کی کتاریں ادھر سے ادھر فضاء میں اکثر اڑتی نظر آتی ہیں جو توتی عموماً صدھایا جاتا ہے اس کا سر سرخ اور پروں پر بھی سرخی ہوتی ہے جو توتی بولیاں بولتے ہیں ان کی چونچیں سرخ ہوتی ہیں مینا بھی پالتو جانور ہے توتے کی نسبت ذرا دیر سے باتیں سیکھتی ہے بنگالے کی مینا باتیں سیکھنے میں بڑی شہرت رکھتی ہے اس کا رنگ بلکل سیاہ ہوتا ہے چونچ اور پاؤں زرد ہوتے ہیں اور آنکھیں سرخ خوب باتیں بناتی ہیں بو کلمون بھی یہاں کے عجیب جانوروں میں سے ہے عموماً سر سے دم تک پانچ چھے رنگ اس کے جسم کو رنگین بنائے ہوتے ہیں پہاڑیوں کی چوٹیوں پر عموماً اڑتی نظر آتی ہیں لیکن جاڑے کے دنوں میں پہاڑ کے دامنوں میں آ جاتی ہے اور چونکہ جاڑے کے سبب زیادہ اڑ نہیں سکتی اس لیے لوگ اسے پکڑ لیتے ہیں موسم، دن اور تقسیم اوقات پر گفتگو ہمارے ملک میں ہر سال میں چار موسم ہوتے ہیں مگر ہندوستان میں صرف تین موسم ہیں چار مہینے گرمی رہتی ہے چار مہینے سردی بہار دکھاتی ہے اور چار مہینے برسات رہتی ہے یہاں کے مہینے چاند کے مہینے کے وسط سے شروع ہوتے ہیں ان کے نام یہ ہیں یہاں کے لوگوں نے ہر موسم میں دو دو مہینے گرمی، برسات اور سردی کے لیے مخصوص کر رکھے ہیں جیٹ اور اسار گرمی کے لیے ساون، بھادوں، برسات کے لیے پوس اور ماہ سردی کے مخصوص مہینے ہیں ہندوستان میں دنوں کے نام یہ ہیں سنیچر، ایت وار، سوم وار، منگل، بدھ وار، برپست وار اور شکر وار ہمارے وطن میں دن رات چوبیس حصوں یا گھنٹوں پر تقسیم کیے گئے ہیں ہر گھنٹے کے ساٹھ دقیقے ہوتے ہیں لیکن ہندوستان کے لوگوں نے رات دن کو سات حصوں پر بانٹ رکھا ہے ہر حصہ گھڑی کہلاتا ہے رات بھی چار پہروں اور دن بھی چار پہروں پر تقسیم کیا گیا ہے جس کا اعلان گھڑیال کے ذریعے گھڑیالی کرتے ہیں یہاں گھڑیال بڑے احتمام سے بجائے جاتا ہے تباک کے برابر پیتل کے ایک گول ٹکڑے میں جو دو انچ موٹا ہوتا ہے اوپر کی سمت میں سراخ کر کے اسے کسی اونچی جگہ لٹکا دیا جاتا ہے جس کے ساتھ ایک موگری بھی ہر وقت لٹکی رہتی ہے گھڑیال کے نیچے ایک تندولہ پانی سے بھر دیتے ہیں اور ایک کٹوری کے پیندے میں سراخ کر کے پانی کی سطح پر تیرا دیتے ہیں کٹوری کے پیندے میں جو سراخ ہوتا ہے اس کے ذریعے پانی آہستہ آہستہ کٹوری میں بھرنے لگتا ہے جب کٹوری بھر جاتی ہے تو گھڑیالی اس کٹوری کو الٹا دیتے ہیں اور موگری سے گھڑیال پر ضرب لگاتے ہیں یہ اعلان ہوتا ہے اس بات کا کہ ایک گھڑی بیٹ گئی ہے یہ سلسلہ صبح صویرے سے شروع ہوتا ہے ایک کٹوری بھر جانے پر گھڑیالی گھڑیال پر موگری سے ایک ضرب لگاتا ہے دوسری بار کٹوری بھرتی ہے تو گھڑیال دوسری بار بچتا ہے اور یہ سلسلہ ایک پہر تک چلتا ہے پہر ہو جانے پر گھڑیال پر مسلسل اتنی ضربیں پڑتی ہیں جتنی گھڑیاں گزر گئی ہوتی ہیں اس مسلسل ضرب کو گجر کا نام ملا ہے اگر پہلے پہر کا گجر بجے گا تو کسی قدر رکھ کر ایک ضرب پورے ٹھہراو کے ساتھ گھڑیال پر پڑے گی یہ اعلان ہوگا اس عمر کا کہ دن کا ایک پہر گزر گیا ہے دوسرے پہر پر گجر بجانے کے بعد دو ضربیں پہلے ایسے انداز میں لگائی جائیں گی یہ دو پہر کے گزر جانے کا اعلان ہوگا اسی طرح سے پہر گزرنے پر تین ضربیں چار پہر گزرنے پر جبکہ شام ہو جاتی ہے اور سورج غروب ہو جاتا ہے چوتھے پہر کا گجر بجتا ہے اور گھڑیال پر گھڑیالی چار ضربیں لگاتا ہے یہ دن کے تمام ہو جانے کا اعلان ہوتا ہے یہی قیفیت رات کی گھڑیوں اور پہروں کے اعلان کی ہوتی ہے میں نے اس میں ترمیم کی اور حکم دیا کہ ہر پہر کی گھڑیاں بجانے کے بعد کسی قدر رکھ کر اس پہر کا اعلان بھی کیا جائے تاکہ معلوم ہو سکے کہ یہ گھڑیاں پہلے پہر کی ہیں یا دوسرے تیسرے یا چوتھے کی یہ ترمیم مفید رہی ہر گھڑی ساٹھ پلوں پر تقسیم کی گئی ہے پل کا تخمینہ ایک بار آنکھ بند کرنے اور کھولنے سے کیا گیا ہے اس طرح ایک دن رات میں ستر ہزار دو سو پل ہوتے ہیں ہندی وزن ہندی وزن کے حساب سے آٹھ رتی میں ایک ماشا چار ماشے کا ایک ٹانک پانچ ماشے کا مسکال چالیس رتی بارہ ماشے کا ایک تولہ اور چونسٹھ تولے کا ایک سیر اور چالیس سیر کا ایک من بارہ من کی ایک مانی اور سو من کا ایک منی آسا ٹانک عموماً جواہر اور موتی تولے میں استعمال ہوتا ہے گنتی ہندوستانیوں کی گنتی کا حساب یہ ہے کہ دس سو کا ایک ہزار سو ہزار کا ایک لاکھ سو لاکھ کا ایک کروڑ اور سو کروڑ کا ایک عرب اور سو عرب کا ایک کھرب اور سو کھرب کا ایک نیل سو نیل کا ایک پدم اور سو پدم کا ایک سانک بنتا ہے ہندوستان کے بارے میں بابر کی رائے ہندوستان میں مجھے لطافت کی کمی کا بہت احساس ہوا یہاں کے لوگ کچھ خوبصورت بھی نہیں ہے نہ ملنے جلنے کے آداب ہی سے آشنا ہے ذہن بھی پست ہے مروت اور خلق اور وزہداری میں بھی ہیٹے ہیں ہنروں اور پیشوں کی ترتیب و تقسیم بھی موضوع نہیں ہے یہاں کا گھوڑا اچھا نہیں ہوتا گوشت بھی مزہدار نہیں ہے نہ انگور یہاں کے اچھے ہوتے ہیں نہ خربوزے اور نہ دوسرا پھل ہی لذیز ہوتا ہے نہ یہاں برف ملتی ہے نہ گرمیوں میں ٹھنڈا پانی ہی مہیا ہوتا ہے بازاروں میں بکنے والی روٹی بھی خراب ہوتی ہے اور سالن بھی مزے کا نہیں ہوتا نہ یہاں ہمام ہے نہ مدرسوں کا رواج ہے گھروں میں شمیں مشلیں اور شمادان بھی استعمال نہیں کیے جاتے البتہ چکٹ کا رواج ہے اب یہ چکٹ پتہ نہیں کیا ہوتی ہے باغوں اور مکانوں میں نہریں جاری کرنے کا رواج نہیں ہے بڑے دریاؤں اور ندیوں کے سوائے پانی کہیں اور جاری نہیں رہتا یہاں کی عمارتیں نہ ہوادار ہوتی ہیں نہ خوش وضا ہی کہی جا سکتی ہیں عوام عموماً ننگے پاؤں رہتے ہیں کمر کے گرد حصہ اسفل میں لنگوٹی عموماً باندھ لیتے ہیں البتہ عورتیں ساڑھی استعمال کرتی ہیں جس کا ایک حصہ جسم سے لپٹا ہوتا ہے اور دوسرا حصہ سر کو چھپاتا ہے ہندوستان کی بس ایک ہی ہو بھی ہے یہ کہ بہت وسیع ملک ہے اس میں سونے چاندی کی بہتات ہے برسات کے موسم میں جو ہوا چلتی ہے وہ بہت لطف دیتی ہے یہاں کی برسات میں کبھی کبھی تو ایک دن میں دس دس پندرہ پندرہ بیس بیس بار آسمان سے میہ برستا ہے برسات میں ہر طرف جل تھل ہو جاتے ہیں جہاں پانی کی بوند نہیں وہاں ندی نالے بہنے لگتے ہیں بارش کے دوران اور بارش کے بعد خاصی دل فریب اور تفریح بخش ہوا چلتی ہے یہاں کی برسات کی عجیب خصوصیت ہے کہ تیر بلکل بیکار ہو جاتے ہیں تیروں پر کیا موقوف کتابیں لباس اور سامان بھی سیلائے جاتے ہیں کبھی کبھی برسات کے دنوں کے علاوہ گرمی میں بھی ہوا خوب چلتی ہے بعض اوقات تو اتنا زور پکڑتی ہے کہ آندھی کی صورت اختیار کر لیتی ہے ہندوستان میں پیشوں کی تقسیم خوب ہے ایک ہی پیشہ کے لوگ بکسرت ہوتے ہیں اور ضرورت پر ہزاروں آدمی ایک ہی کام کرنے والے دستیاب ہو جاتے ہیں ملہ شرف الدین یزدی زفر نامہ میں بیان کرتے ہیں کہ حضرت صاحب قرآن نے جب پتھروں سے جمعہ مسجد تعمیر کی تو دو سو سنگتراش آزربائی جان فارس اور ہندوستان سے جمع کیے تھے اس کے مقابلے میں ہندوستان میں سنگتراشوں کی قسرت کا اندازہ اس سے کیا جا سکتا ہے کہ میں نے جو عمارت آگرہ میں برمانہ شروع کی ہے اس کے لیے صرف آگرہ ہی میں سے چھے سو اسی سنگتراش جمع کر لیے گئے ہیں مزید بران میں نے سیکری، پیانہ، دولت پر، گوالیار اور کول میں جو عمارتیں شروع کر رکھی ہیں ان میں چودہ سو اکانوے سنگتراش مشغول ہے اس سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ ہندوستان کے مخصوص پیشوں میں کتنے ہزار افراد مصروف رہتے ہیں میں نے اس وقت تک جو ملک فتح کیا ہے اس کی حدود بھیرے سے شروع ہوتی ہیں اور بہار تک، بیہار تک وسیع ہیں اس ملک کی سالانہ آمدنی باون کروڑ روپے ہے انیس کروڑ آمدنی کے علاقے براہ راست، راجوں اور مقامی رئیسوں کے ماتاحت ہیں وہ باقاعدہ مجھے خراج ادا کرتے ہیں خزانوں کی تقسیم یہ رجب کی انتیسویں تاریخ تھی اور ہفتے کا دن تھا جبکہ میں نے بعض خزانوں کی تقسیم کی ہمایوں میرزا کو ستر لاکھ روپے تو صرف ایک خزانے سے دیئے اس کے سوا کئی خزانے سربہ مہر ہی اس کے سپرد کر دیئے کتنے عمراء کو دس دس لاکھ آٹھ آٹھ لاکھ اور چھے چھے لاکھ روپے یک مشت بخشے فوج کی سپاہیوں کو بھی حصہ رسدی، نقدی اتا کی رزاکاروں میں جو طلبہ، تاجر اور اسی قسم کے لوگ شامل تھے انہیں بھی محروم نہیں کیا بعض وہ عائزہ جو اس جنگ میں شریک نہ ہوئے تھے تقسیم کے وقت فراموش نہیں ہوئے مثلاً کامران میرزہ جو کابل میں تھا اسے ستر لاکھ روپے بھیجوائے محمد زمان کو پندرہ لاکھ ہندوال کو بھی اسی قدر اور اسکری کو بھی یوں ہی نوازا گیا انہیں روپے بھی بھیجوائے اشرفیاں اور قیمتی ملبوسات بھی ارسال کیے سمرکند اور خوراسان کے مشایخ اور علماء کو بھی نظرانے بھیجوائے مکہ مدینہ میں بھی اشرفیوں اور روپاؤں کے توڑے روانہ کیے کابل کے سارے باشندوں کو ایک ایک شہرخی فیکس عطا کی تاکہ یہ لوگ بھی اس فتح کی خوشی میں شریک ہو جائیں میں جس وقت آگرے پر قابض ہوا ہوں اور میری فوج شہر میں گھسی ہے تو یہاں کے لوگ اس سے بہت خائف تھے جہاں کہیں کسی سپاہی کو دیکھ لیتے ڈر کے مارے چھپ جاتے یوں بھی یہاں کے لوگوں کو ہم سے نفرت تھی اور ان کے دلوں میں ہمارا احترام جاگزین نہیں ہوا تھا یہی وجہ تھی کہ کئی مقامات پر خاصی شدید مخاسمت کے مظاہرے ہوئے دہلی آگرہ اور دوسرے علاقوں کے قلوں میں مخالف عمران مورچے قائم کر لیے دور دراز کے علاقوں میں بھی باقاعدہ مخالفت کی گئی جن جگہوں اور جن لوگوں نے اس میں نمائیں حصہ لیا ان میں سنبھل میں قاسم سنبھلی میوات میں حسن خان میواتی بیانہ میں نظام خان گوالیار میں تاتار خان رابری میں حسن خان توخانی میں کتب خان کالپی میں عالم خان مہابن میں مرغوب خان اور کنوج میں نصرت خان اور بہار خان آخر اس ذکر بہار خان دریہ خان کا بیٹا ہے اور اسے کنوج کے پتھان عمران اپنا بادشاہ مان لیا ہے اور سلطان محمد کا خطاب بخشا ہے جب میں نے آگرہ فتح کیا ہے تو یہ گرمی کا موسم تھا اور آگرہ کے نواح کے دہات کے لوگ دہشت کے مارے بھاگ کر جنگلوں میں جا چھپے تھے میری فوج کو اپنے لیے اناج اور گھوڑوں کے لیے چارہ روزانہ مہیا کرنے میں بڑی دشواریاں پیش آئیں کچھ اس وجہ سے اور کچھ اس لیے کہ گرمی اپنے پورے شباب پر تھی ہوا تو بڑے زور کی چلتی مگر سورج خوب آگ برساتا تھا میری فوج کے اچھے اچھے سپاہی جی چھوڑ گئے تھے ہندوستان میں ٹھہرنے کو ان کا جی نہ چاہتا تھا سپاہی تو خیر سپاہی تھے اچھے اچھے معتمد عمران نے حوصلے ہار دیے حوصلے ہارنے والوں میں خاجہ کلان جیسا اونچہ امیر بھی تھا اور احمد پروانچی اور ولی خازن جیسے معتمد سپاہی بھی تھے مجھے ان لوگوں کی ذہنی حالت کا علم ہوا تو میں نے ان کو اکٹھا کیا اور سمجھایا کہ اللہ نے اتنی جدو جہد کے بعد تو یہ دن دکھایا ہے کہ ہم اتنے وسیع ملک کے مالک بن گئے ہیں اگر ہم اس وقت اس ملک کو چھوڑ جائیں اور کابل واپس ہو جائیں اور تنگی ترشی کی زندگی اپنے اوپر سوار کر لیں تو اس سے کیا حاصل ہوگا یہ تو اللہ کی دی ہوئی کشادگی کا کفران نعمت ہوگا یوں میری طرف سے ان لوگوں کو جو کابل جانا چاہیں واپسی کی کھلی اجازت ہے کوئی روک ٹوک نہیں ہے لیکن یہ لوگ جلدی نہ کریں سنبھل سنبھل کر جائیں تاکہ ریایہ پر برا اثر نہ پڑے اور لوگوں کے دل تو کسی قدر مطمئن ہو گئے مگر خاجہ کلان اور میر میران کے دل کابو میں نہیں آئے اس لیے تیہ کیا کہ انہیں واپسی کی اجازت دی جائے اور انہی کے ہاتھوں تحفہ تحائف اور سوقاتیں اہل کابل کو بھیجی جائیں خاجہ کلان کا دل رکھنے کے لیے میں نے اسے کوہرام کا پورا پرگنا بطور جاگیر عطا کیا نیز، غزنی، کردیز ہزارہ کے علاقے بھی اسے بخشے مگر اس کا دل نہ سنبھلا اسے ہندوستان سے سخت نفرت تھی وہ جب دہلی سے چلا تو جس مکان میں رہتا تھا وہاں کی ایک دیوار پر یہ شیر لکھتا گیا اگر بخیر و سلامت گزار مسند شد سیاہ روح شوم گرہوائے ہند شد مجھے یہ شیر پڑھ کر بہت دکھ ہوا ظالم کو ایسے وقت میں جب کہ میں یہاں تھا میرا ہی خیال کرنا چاہیئے تھا مزید فتوحات اور مخالفین کی سرکوبی کوئل کی فتح ملہ اپاک جو تین سال گزرے اپنے ہم قبیلہ لوگوں کی ایک جماعت اکٹھی کر کے میرے ساتھ آن شامل ہوا تھا میں نے اسے اس کے گروہ کے ساتھ کوئل کی طرف جانے کا حکم دیا اورکزائی اور بعض سندھی افغان بھی اس کے ساتھ کر دئیے اس کے علاوہ اس سمت کے سربراہوں کے نام اطاعت قبول کر لینے کے لیے پیغامات بھی بھیجوائے شیخ کرزن نے یہ پیغام پایا تو دو آب کے علاقہ کے تین ہزار سپاہیوں کے ساتھ حاضر خدمت ہوا اور بڑے خلوص کا اظہار کیا علی خان سے حالانکہ یونس علی نے سخت لڑائی کی تھی اور وہ میوات چلا گیا تھا اس کے پاس اس کے بیٹے اور اپنے محتمد آدمیوں کو بھیجوایا وہ اسے راہ پر لے آئے اور میں نے اس کا دل رکھنے کے لیے اسے پچیس لاکھ سالانہ آمدنی کی جاگیر اتا فرمائی میری اس حکمت عملی کے سبب شیخ بایزید جو مصطفی مزملی کا بھائی تھا اور جو سلطان ابراہیم لودھی کا محتمد افسر تھا فیروز خان محمود خان فرخانی اور قاضی زیا جیسے بڑوں کو ساتھ لے کر میرے حضور باریاب ہوا میں نے ان کی خوب آو بھگت کی اور ان میں سے ہر ایک کو اس کی توقع سے بڑھ کر جاگیر بخشی فیروز خان کو جونپور کے علاقہ میں ایک کروڑ روپے کی شیخ بایزید کو بھی ایک کروڑ کی محمود خان کو غازی پر میں نوے لاکھ پینتیس ہزار اور قاضی زیا کو بیس لاکھ آمدنی کا علاقہ تفویز کیا سنبھل اور بیانہ اپنے ساتھیوں میں سے محمدی کوکل تاش کو سامانہ کا علاقہ دیا ہندو بیگ کتابہ بیگ ملک قاسم اور بابا کشکہ کو سنبھل رمانہ کیا جنہوں نے سنبھل پر قبضہ کر لیا بیانہ کا قلعہ بہت مضبوط اور مشہور قلعہ ہے اس وقت جیسے کہ اوپر مذکور ہوا وہاں کا حاکم نظام خان تھا میں نے اسے اطاعت قبول کرنے کا پیغام بھیجا مگر اس نے اطاعت پر آمادگی ظاہر نہ کی اسی طرح محمد زیتون نے بھی میرا پیغام قبول نہیں کیا جب میں کابل میں تھا اور ہندوستان پر چڑھائی کا منصوبہ بنا رہا تھا تو رانہ سانگا نے مجھے لکھا تھا کہ اگر میں دہلی تک پہنچ جاؤں تو وہ دوسرا محاذ کھول کر آگرہ پر حملہ آور ہو جائے گا اس قرارداد کے باوجود میں نے دہلی بھی فتح کر لی آگرے پر بھی قابض ہوا مگر رانہ سانگا کی طرف سے کوئی حرکت نہ ہوئی اس نے کوئی پیغام تک نہ بھیجا بلکہ مخالفت پر اتر آیا اور کندز قلعے پر حملہ کر کے اس پر قبضہ کر لیا میں نے راپڑی جسے حسین خان خالی کر گیا تھا محمد علی جنک چنک کو دی اٹادہ مہدی خاجہ کو بخشا اور محمد سلطان میرزا سلطان محمد دولدوئی عبدالعزیز میر آخور کو ادھر روانہ کیا کنوج کی حکومت سلطان محمد دولائی کو دی فیروز خان شیخ بایزید اور قاضی زیا اس کے ساتھ کیے عادل سلطان محمد کو کلتاش شاہ منصور برلاس قطلق قدم ولی خازن بیگ عبداللہ پیر قلی اور شاہ حسین باربیگی کو حکم دیا دھول پور پر چڑ جائیں اور اسے فتح کر کے سلطان جنید برلاس کے سپورت کریں اور خود بیانہ کی طرف کوچ کریں کنوج پر نصیر خان کا قبضہ خبر آئی کہ نصیر خان لوخانی نے معروف مضملی کے ساتھ مل کر چالیس پچاس ہزار فوج جمع کر لی ہے اور کنوج پر قبضہ کر کے دو تین پڑاؤ ادھر کی سمت چھاؤنی ڈال لی ہے اسی طرح رانہ سانگا کے فترہ و فساد برپا کرنے کی طلاب ہی ملی میں نے کنوج سے مشورہ کیا تیہ ہوا کہ چونکہ رانہ سانگا نسبتاً زیادہ دور ہے اس لیے پہلے نصیر خان اور اس کے ساتھیوں کا استیثال ضروری ہے اور میں خود یہ مہم انجام دوں ہمائیوں نے درخواست کی کہ اسے یہ مہم سوگتی جائے یہ بات تمام عمراء کو پسند آگئی اس لیے ہمائیوں ہی اس مہم کا سربراہ مقرر ہوا جو فوجیں اس سے پہلے دھولپور اور اٹاوہ کی طرف بھیجی گئی تھی ان کو حکم دیا گیا کہ وہ چند دارڈ میں یا چند وارڈ میں ہمائیوں کا انتظار کریں اور اس کے ساتھ شامل ہو جائیں یہ کاتب صاحب دال کو واو اور واو کو دال اور لام کو کاف اور کاف کو غین فے کو کاف کاف کو جین جو مرضی آتا ہے اس کے دماغ میں وہ لکھتا رہتا ہے تو میرے خیال میں یہ یا تو چند دارڈ ہے یا چند وارڈ ہے بہرحال یہ پانچ سو سال پرانے علاقے ہیں اب تو شاید ان کے نام بھی نہیں رہے آگے چلتے ہیں بڑی مہربانی کاتب صاحب ویسے تیرنی زیقادہ کو ہمائیوں اس مہم کا سربراہ بن کر آگرہ سے روانہ ہوا اور اپنی منزل کی طرف چل پڑا آگرہ کے نواح میں باغات لگوانا زیقاد کی بیس تاریخ کو خاجہ کلان کو کابل جانے کی رخصت دی اور اسے رخصت کرنے کے بعد اپنی اس خواہش کو عملی جامع پہنانے کیلئے نکلا کہ آگرہ کے نواح میں باغات لگوائے جائیں جمنہ کے پار کے کئی مقامات دیکھے بڑے غلیز اور اجار تھے گو ان پر باغات لگوانے کو جی تو نہ چاہتا تھا تاہم چونکہ آگرہ کے نواح میں باغ لگوانے ضروری تھے اور کوئی جگہ میسر نہ آئی اس لئے حکم دیا کہ یہی جگہیں ہموار کر لی جائیں سب سے پہلے ایک بہت بڑا کوئن کھدوایا پھر عملی کے درختوں والی اور ہاؤز کے نواح کی ساری زمین ہموار کرائی اور پھر ایک ہاؤز اور بارہ دری تعمیر کرائی بعد میں خلوت خانہ کی عمارات اور باغات تیار ہوئے جن میں قسم قسم کے پھول اور پھلدار پودے پیدا ہوئے چونکہ ہندوستان کی گرمی آندھی اور گرد و غبار سے میں سخت بدل ہوں اس لئے میں نے ان تینوں سے بچنے کے لئے ایک ہمام بنوایا جو گرمی میں سخت تھنڈا ہوتا ہے یہ تینوں عمارتیں خلوت خانہ بھی ہمام بھی اور ہاؤز بھی پتھروں سے بنوائے ہیں مخصوص جگہوں پر سنگ مرمر استعمال کیا ہے باقی عمارت سنگ سرخ کی ہے جو بیانہ سے منگوا لیا گیا ہے آگرہ کے نواح میں میری پیروی میں خلیفہ شیخ زین اور یونس علی نے بھی دریائے جمنا کے کنارے کنارے کئی ہاؤز بارہ دریان اور باغیچے بنوائے ہیں اور کونیں خدوا کر دیپالپور اور لاہور کے نمونے کے رہت نصب کرائے ہیں اور پانی بہا دیا ہے چونکہ ہندوستانیوں کے لیے یہ عمارتیں بالکل نہیں تھیں اس لیے انہوں نے اس علاقے کا نام جہاں یہ عمارتیں بنی کابل رکھ دیا ہے ابراہیم لودھی کے محل اور شاہی قلعے کے درمیان زمین کا ایک کتاب بے آباد تھا میں نے وہاں بھی ایک عمارت کھڑی کر دی ہے یہاں میں نے پتھروں کی ایک مسجد بھی بنوائی ہے جو ہندوستانی وضع کی ہے ہمائیوں کی پیش قدمی جس وقت ہمائیوں آگرہ سے روانہ ہوا تو اس وقت خبر آئی کہ نصیر خان اور معروف جاج میو میں خیمزن ہے ہمائیوں نے کچھ فوج کے ساتھ مومن آتکہ کو آگے روانہ کیا کہ دشمن کی خبر لائے یہ خبر تو نہ لائے لیکن ان کی لوٹ مار کے سبب جو حیجان اس علاقے میں پھیلا اس سے مرعوب ہو کر نصیر خان اور معروف جاج میو سے بھاگ گئے اور ہمائیوں نے آگے بڑھ کر جاج میو پر قبضہ کر لیا وہاں سے وہ بلو کے ماحول میں پہنچا تو وہاں کے حاکم خان فتح خان شیروانی نے اس کے حضور حاضری دی اور اطاعت بجا لائیا ہمائیوں نے فتح خان شیروانی کو میرے پاس بھیجوا دیا خوراسان پر عبید خان کی چڑھائی اسی سال خوراسان سے خبر آئی کہ عبید خان حاکم بخارہ نے مرو پر یلغار کی ہے اور قلعے پر قبضہ کر کے وہاں موجود سپاہیوں کو تہتے کر دیا ہے عبید خان نے چالیس پچاس دن تک برابر مرو کو دوسری دنیا سے کاٹے رکھا اب یہ پتہ نہیں مرد ہے یا مرو ہے پھر سرخص پر چڑھائی کی جہاں تیس چالیس قزل باش تھے قلعے کا دروازہ توڑ کر اندل داخل ہوئے اور ان قزل باش سپاہیوں کو قتل کر کے سرخص پر قبضہ کر لیا سرخص سے یہ لوگ توس اور مشہد پر حملہ آور ہوئے مشہد والوں نے تو جلد ہتھیار ڈال دئیے البتہ توس کا محاصرہ آٹھ مہینے تک جاری رہا قلعے والوں نے آجزان کر مسالحت کر لی اور جان و اموال کی امان حاصل کی لیکن یہ ظالم جب قلعے میں داخل ہوئے تو امان و اہد کا پاس نہ رکھا سپاہیوں کی گردنیں کارڈ ڈالیں اور عورتیں باندیاں بنا لی بہادر خان گجراتی کے خطوط میرے آنے سے پہلے سلطان مظفر خان گجراتی کا بیٹا بہادر خان اپنے باپ سے ناراض ہو کر ابراہیم لودھی کے پاس پناہ گزین ہوا تھا میں نے پانی پت کی لڑائی جیتی تو اس نے میرے پاس خطوط بھیجوائے اور میرے ہاں پناہ لینے کی درخواست کی میں نے محبت اور شفقت بھرے جواب لکھوائے لیکن اس کی رائے پلٹ گئی اور وہ میرے پاس آنے کی بجائے گجرات کے نواح میں جا پہنچا انہی دنوں اس کے باپ مظفر شاہ کا انتقال ہوا اور اس کا بڑا بھائی سکندر شاہ کے نام سے تخت پر بیٹھا جس کے ساتھ اماد الملک نامی غلام نے غداری کی اور قتل کر ڈالا اماد الملک نے بہادر خان کو گجرات آنے کی دعوت دی اور تاج و تخت پیش کیا بہادر خان تخت پر بیٹھا اور تاج پہنا تو بھائی کے اس قاتل کو عبرتناک سزا دی اور اس کے ساتھیوں پر بڑی سختیاں کی سن 933 ہجری کا آغاز ہوا سن 933 ہجری کے ماہ محرم میں جو اس سال کا پہلا مہینہ تھا میرے ہاں ایک اور بچہ پیدا ہوا جس کا نام میں نے فاروق رکھا توپ ڈھلی چونکہ ابھی کئی قلعے مثلا قلعے بیانہ فتح نہیں ہوئے تھے اس لئے استاد علی قلی کو حکم دیا کہ ایک بڑی توپ تیار کرے علی قلی خان نے میرے حکم کی تعمیل میں بھٹیاں تیار کی اور پچیس محرم کو میرے حضور درخواست پیش کی کہ میں توپ ڈھلنے کا تماشا کرنے بھٹیوں پر آؤں میں تماشے کے لئے پہنچا تو دیکھا علی قلی خان نے آٹھ بھٹیاں پاس پاس بنا رکھی تھی پہلی بھٹی کی تہہ میں ایک ایسی نالی تعمیر کی تھی جو دوسری بھٹی سے ہوتی ساری بھٹیوں تک پہنچتی تھی یہ نالی سانچے سے جوڑ دی گئی تھی میرے سامنے بھٹیوں کی نالیوں کا جوہی موں کھلا سیال مادہ بہتا ہوا سانچے میں آن پہنچا لیکن ابھی سانچہ پوری طرح نہ بھرا تھا کہ نالیوں سے آنے والا سیال مادہ ختم ہوا اور سانچہ مکمل نہ ہو سکا علی قلی خان کو بڑی شرمندگی ہوئی لیکن میں نے اس کی دل جوئی کی اسے خلط پہنائی اس نے جب قالب کھولا اور مواد خوشک ہوا تو مجھے کہلوایا کہ توپ کی نالی اور دہانہ اور گولہ بھرنے کی جگہ ٹھیک ٹھیک بنی ہے معمولی سی توجہ سے وہ کارامت بن سکتی ہے فتح خان شیروانی کا حاضر ہونا ہمائیوں نے مہدی خان کے ذریعے فتح خان شیروانی کو میرے پاس بھیجوایا تھا فتح خان شیروانی جب میرے پاس حاضر ہوا تو میں نے اس کو خوش آمدید کہا اسے اس کے باپ آزم ہمائیوں کی جاگیر بحال کر دی اور ایک لاکھ ساٹھ ہزار روپے سالانہ کی مزید جاگیر بخشی یہاں چونکہ خطاب دینے کا رواج تھا اور مرتبے والے سرداروں کی ترقی کی علامت کے طور پر یہ خطاب انہیں دربار سے ملتے تھے فتح خان شیروانی کے باپ کو آزم ہمائیوں کا خطاب نصیب تھا چونکہ میرے ولی اہد کا نام ہمائیوں ہے اس لیے میں نے یہ خطاب موقوف کر دیا اس کی بجائے شیروانی خان کو خان جہان کے خطاب سے نوازا آٹھویں سفر کو ہاؤز کے کنارے پر ایک شامیانہ نصب کرائیا وہیں شراب کی محفل جمائی اس میں شیروانی خان کو شریک کیا رخصتی کے وقت خلط پہنائی اور اجازت دی کہ اپنی جاگیر پر چلا جائے اور اس کا بیٹا محمود خان دربار میں ہمیشہ موجود رہے ہمائیوں کو واپسی کا حکم یہ محرم کی چوبیسنی تاریخ تھی جبکہ محمد علی حیدر کے ذریعے ہمائیوں کو پیغام بھیجا کہ چونکہ دشمن جون پر جا چکا ہے اس لیے کچھ فوج ادھر بھیجو اور باقی فوج کے ساتھ میرے پاس آ جاؤ کیونکہ رانہ سانگا ادھر چل پڑا ہے اور اس کی مزاج پرسی لازم ہے بیانے کی طرف فوج روانہ کی تردی بیگ کوچ بیگ اس کے بھائی شیرف گن محمد جلیل آخستہ بیگی رستم ترکمان اور ولی شیروانی کو حکم دیا بیانے کی طرف چل پڑے اور اگر قلعہ والے راہ راست پر آ جائیں تو ان کو میرے پاس لے آئیں ورنہ ماحول میں خوب لوٹ مار مچائیں اور دشمن کو اس قدر پریشان کریں کہ وہ اطاعت پر مجبور ہو جائے نظام خان حاکم بیانہ کا بھائی عالم خان میرے پاس سفارت بھیج کر اطاعت کا اظہار کر چکا تھا اس سے اہد کر لیا کہ وہ بیانہ کے تیر اندازوں کو ساتھ ملا لے گا اور بیانہ فتح کرا دے گا اس اہدنامے کی بنا پر فوج کے حکام کو ہدایت کی کہ ہر بات میں عالم خان سے رائے لیں عالم خان اس وقت تھنکر میں تھا ہماری فوج وہاں پہنچی تو وہ بلا چون و چرا اس کا رہنما بنا اور اسے بیانے تک لے گیا یہ فوج جو بیانہ گئی تھی اس میں دھائی سو ترک اور تین ہزار ہندوستانی سپاہی تھے اس کے مقابلے میں نظام خان کے پاس چار ہزار سوار اور دو ہزار پیادے تھے نظام خان نے کسرت تعداد پر گھومنٹ کر کہ ہماری فوج کے پہنچتے ہی لڑائی چھیڑ دی اور تیروں کی کچھ اس طرح بارش کی کہ ہماری صفحے منتشر ہو گئیں بھوڑے سے گر پڑا اور پکڑا گیا اس پر بھی میں نے اسے معافی دے دی اور دعاب کے علاقہ میں بیس لاکھ روپے کی جاگیر بخش دی اور بیانہ مہدی خاجہ کو دے کر ستر لاکھ روپے سالانہ اس کی تنخواہ ٹھہرائی یعنی لگتا ہے کہ بیانہ فتح ہو گیا تھا لیکن بابروں نے اس کا کوئی ذکر وغیرہ نہیں کیا بس اس لڑائی میں شکست کی بات کی اور پھر اس کے بعد بیانہ جو ہے وہ ستر لاکھ میں مہدی خاجہ کو دے دیا آگے چلتے ہیں گوالیار کا قبضہ اس وقت تاتار خان سارنگ خانی گوالیار پر قابض تھا رانہ سانگا نے کندار پر قبضہ کر لیا اور درمنگت اور خان جہان آمی ایک شخص نے گوالیار کے نواح میں ہلڑ مچایا تو تاتار خان سارنگ خانی سخت گھبرایا اور میرے پاس ایلچی دوڑائے اظہار اطاعت کے ساتھ گوالیار سپورت کر دینے کی پیش کش کی کیونکہ اس وقت سپاہ سپاہ کو سیاہ لکھا ہوا ہے کیونکہ اس وقت سپاہ ادھر ادھر پھیل چکی تھی اور کوئی باقاعدہ فوج مرکز میں موجود نہ تھی اس لیے رحیم داد کو وہ فوج سپورت کی جو لاہور اور بھیرے سے بھرتی کی تھی شیخ گھورن سستی جی شقتار اور اس کے بھائیوں کو اس کا رفیق بنایا اور حکم دیا کہ گوالیار کی طرف دوڑ پڑیں یہ لوگ میرے حکم سے یہاں سے روانہ ہو کر جب گوالیار پہنچے تو تاتار خان نے اپنا ارادہ بدل دیا شیخ محمد غوث نے جو گوالیار کے بہت بڑے درویش تھے رحیم داد خان کو تاتار خان کے ارادے سے آگاہ کیا اور مشورہ دیا کہ کسی نہ کسی طریق سے قلعے میں داخل ہو جائے یہ پیغام وصول کرتے ہی رحیم داد خان نے تاتار خان کی خدمت میں سفارت بھیجوائی اور اس سے کہلوایا کہ چونکہ شہر سے باہر بے شمار ہندو جمع ہو گئے ہیں اس لئے مجھے خطرہ ہے کہ یہ لوگ رات کے اندھیرے میں مجھ پر حملہ کر کے مجھے پکڑ نہ لیں اتنی مہربانی کیجئے کہ مجھے چند ساتھیوں کے ساتھ قلعے میں رات گزار لینے کی اجازت دے دیجئے تاتار خان نے اجازت دے دی رحیم داد خان اپنی مخصوص سپاہ کے ساتھ قلعے میں داخل ہوا قلعے میں داخل ہونے پر رحیم داد خان نے تاتار خان کو اس عمر پر بھی رازی کر لیا کہ قلعے کے ایک دروازے پر اس کے آدمی پہرہ دیں ان پہرہ داروں نے رات ہی رات میں ساری مغل فوج اندر بلالی اور صبح تاتار خان کو ناچار قلعہ رحیم داد خان کے سپورت کر دینا پڑا اور خود میرے پاس آن پہنچا میں نے اس کی دل جمعی کی اور اسے بیس لاکھ روپے سالانہ کی جاگیر بخش دی دھولپور بھی ہاتھ آیا دھولپور کے حاکم محمد زیتون سے بھی کوئی بات بننا پڑی اور اس نے بھی قلعہ میرے آدمیوں کے سپورت کر دیا اور میری خدمت میں حاضری دی میں نے لاکھوں کی آمدنی والی جاگیر اسے بھی عطا فرما دی حسار فیروزہ سے خبر آئی کہ وہاں حمیدہ خان سارنگ خانی تین چار ہزار پنی پتھانوں کے ساتھ فتنہ و فساد برپا کیے ہوئے ہیں میں نے سفر کی پندرویں تاریخ کو چین تیمور سلطان احمد پروانچی اب الفتح ترکمان ملک داد کرمانی اور مامامد خان ملتانی کو حسار فیروزہ بھیجوایا یہ لوگ کافی چکر کاٹ کر اور ان پتھانوں کو اپنی آمد سے بلکل بے خبر رکھ کر ان پر نازل ہو گئے ان میں سے کافی آدمیوں کو مار ڈالا اور ان کے سر کاٹ کر میری خدمت میں بھیجوا دیئے مجھے زہر دیا گیا ربی الاول کی سترویں تاریخ تھی جمعہ کا دن تھا کہ مجھے زہر کھلا دیا گیا اس کی تفصیل حسب زیل ہے ابراہیم لودھی کی ماں کو جب معلوم ہوا کہ میں نے ابراہیم لودھی کے ساتھی ہندوستانی باورچیوں میں سے چار کا انتخاب کیا ہے اور ان کا پکایا ہوا کھانا ان دنوں کھاتا ہوں تو ابراہیم لودھی کی ماں نے احمد چاشنی گیر کے ذریعے میری ہندوستانی باورچی کو چار پرگنوں کے انعام کا لالچ دے کر اس بات پر آمادہ کر لیا کہ مجھے زہر کھلا دے جس مخصوص ملازمہ کے ہاتھ احمد کو زہر بھیجوایا اس کے پیچھے ایک دوسری ملازمہ بھی روانہ کی تاکہ وہ دیکھ سکے کہ پہلی ملازمہ نے زہر کی پوڑیا احمد چاشنی گیر کے سپرد کی ہے یا نہیں دوسری ماما کے ذریعے احمد کو یہ پیغام بھی دیا گیا کہ زہر دیکچی میں پکتے کھانے کی بجائے پلیٹ میں ڈالا جائے اس احتیاط کی وجہ یہ تھی کہ میں نے چاشنی گیروں کو حکم دے رکھا تھا کہ کھانا جیسے ہی پکے اسے چاشنی گیر دیکچی ہی میں چکھ لیا کریں باورچی نے آدھا زہر اس پلیٹ پر چھڑک دیا جس میں روٹیاں رکھی تھی اور آدھا زہر اس خیال سے رکھ لیا کہ جب سالن پیالے میں ڈالا جائے گا تو بقیہ زہر اس میں چھڑک دے گا مگر اسے بروقت اس زہر کو پیالے یا دیکچی میں ڈالنے کا حوصلہ نہ ہوا اور اس نے دلی استراب سے نجات پانے کی خاطر آدھا زہر چولے میں پھینک دیا اس دن اثر کا وقت تھا جبکہ جمعہ کے بعد میرے سامنے دسترخان بچھا خرگوش انڈوں کا قلیہ اور کاک کا گوشت پکایا گیا تھا خرگوش بھی کھایا انڈوں کا قلیہ اور کاک کی بوٹیاں بھی کھائیں مگر ہر چیز بے مزہ معلوم ہوئی کھاتے ہی دل مت لانے رگا ذرا سی دیر بعد بڑے زور کی قیہ ہوئی مجھے کبھی شراب پیتے وقت بھی قیہ نہ ہوئی تھی یہ جو ہوئی تو دل میں شبہات پیدا ہوئے اور میں نے حکم دیا کہ جو کھانا دسترخان پر لایا گیا ہے اسے کتے کو کھلایا جائے اور اس کتے کو باندھ کر اس کی حفاظت کی جائے اس کتے کو کھانا کھلا کر باندھ دیا گیا دوسرے دن تک کتے کا بہت برا حال رہا اس کا پیٹ بری طرح پھول گیا تھا اور وہ بے صد پڑا تھا اسے مار مار کر اٹھانے کی کوشش کی گئی لیکن وہ نہیں اٹھا اسے الٹا لٹا دیا گیا اور اسے بچانے کی کوشش کی گئی تو وہ بچ گیا کتے کی طرح جن دو ایک چیلوں کو بھی یہی کھانا کھلایا گیا تھا وہ بھی عذاب میں مبتلا رہی ان میں سے ایک کی تو بہت بری حالت ہوئی کئے پر کئے کرتی رہی تہم مری نہیں بچ گئی یہ صورتحال ہوئی تو میں نے سلطان محمد بخش کو حکم دیا کہ باورچی سے پوچھ گچ کریں باورچی نے اطراف جرم کر لیا اور تفصیل بیان کی میں نے دربار منقد کیا اور کھلے دربار میں تمام عمراء وزراء اور حاضرین کے سامنے چاشنی گیر باورچی اور دونوں عورتوں کو طلب کیا ان سے بیانات لیے انہوں نے بھرے دربار میں اطراف جرم کیا اور تفصیل بیان کی میں نے ان چاروں کو سزا دی چاشنی گیر کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کروائے باورچی کی کھال ادھڑوائی ایک ملازمہ کو ہاتھی کے پاؤں تلے مسلوایا اور دوسری کو گولی مروائی میں نے علاج کے طور پر ارک میں گلے مختوم کو حل کرایا پہلے اسے پیا پھر دودھ کا پیالہ نوش جان کیا دو شمبہ کو گلے مختوم اور تریا کے فاروق دودھ میں ملایا اور اسے پیا پہلے دن کی طرح خوب قیہ ہوئی اس قیہ میں سیاہ رنگ کا سفرہ ملا ہوا تھا کئی دن کے علاج کے بعد خدا نے صحت بخشی اس پاک پروردگار کا شکر کس سبان سے ادا کروں اس نے بڑی انعائد کی کہ زندگی دوبارہ بخش دی اگرچہ یہ حادثہ ناقابل بیان تھا تاہم میں نے اسے لکھ دیا ہے تاکہ لوگ جان جائیں کہ مجھ پر کیا گزری ابراہیم کی ماں نے چونکہ بہت بری حرکت کی تھی اس لیے اسے بھی سزا دی اسے پکڑوایا اس کا سارا مال و اسباب لونڈی غلام سب چھین لیے اور اسے قید خانے میں ڈال کر عبد الرحیم کی نگرانی میں دے دیا اس سے پہلے ابراہیم کے خاندان کے لوگوں کو میں نے بڑی عزت سے رکھا تھا مگر اب ان کا یہاں رکھنا مخدوش معلوم ہوا اور ان سب کو کامران میرزا کے پاس کابل بھیجوا دیا جونپور کی فتح اس دوران ہمائیوں نے جونپور فتح کر لیا تھا اور نصیر خان کے سر پر جو غازی خان میں پناہ گزین تھا جا پہنچا ہمائیوں کے آنے کی خبر سن کر غازی خان کے پتھان بھی بھاگ گئے تو ہمائیوں نے فرید کو لوٹ لیا اور شاہ میر حسین اور سلطان جنید برلاس کو کازی حبیبہ اور شیخ بائیزید کو جونپور میں چھوڑا اور خود کالپی کی راہ آگرے کا زفر اختیار کیا وہ جب کالپی پہنچا تو عالم خان اور جلال خان جگہت نے اس کے پاس سفارت بھیجی اور اطاعت کا اظہار کیا ہمائیوں نے انہیں تسلی اور تشفی دے کر اپنے پاس بلا لیا اور انہیں ساتھ لے کر آگرہ پہنچا اور ربیالآخر کی تیسری تاریخ کو باغ بہشت میں میری خدمت میں حاضری دی رانہ سانگا سے مقابلے کی تیاریاں چونکہ پی در پی مہدی خاجہ کے ہاں سے ایلچی آ رہے تھے اور خبر دے رہے تھے کہ رانہ سانگا ہماری کلم رو کے حدود میں داخل ہو گیا ہے اس لیے اس کے مقابلے کی تیاری کی جائے اور اس کی آمد سے پہلے پہلے بیانہ کے قلعے میں مناسب فوج متعین کر دی جائے میں نے یہ خبریں پائیں تو پختہ ارادہ کر لیا کہ رانہ سانگا سے لڑوں گا اور پیش قدمی کر کے اس کا راستہ روک لوں گا اپنی روانگی سے پہلے محمد سلطان میرزا یونس علی شاہ منصور برلاس قطع بیگ اور قسمی بوجھگا کو مقدمت الجیش کے طور پر آگے آگے دڑایا حسن خان میواتی گو بظاہر ہمارے ساتھ تھا اور ہمیں اپنی فرما برداری کے پیغامات بھیجتا رہتا تھا کیونکہ اس کا بیٹا پانی پت کے قیدیوں میں میرے ہاتھ لگا تھا اور اس وقت تک میرے پاس تھا حسن خان میواتی خود بھی کئی بار حاضر ہوا اور اطاعت کا اظہار کر کے اپنے بیٹے کی رہائی چاہی کچھ درباریوں نے حسن خان میواتی کی دل جوئی کی خاطر مجھے رائے دی کہ میں اس کے بیٹے کو رہا کر دوں چنانچہ میں نے حسن خان میواتی اور اس کے بیٹے تاہر سے بڑے وعدے وعید لیے اور اسے خلط پہنا کر آزادی بخش دی حسن خان کی بغاوت اس ظالم نے بے وفائی کی جیسے ہی بیٹے کی رہائی کی مصدقہ اطلاع پائی تو بغاوت کر دی اور الور سے نکل کر رانہ سانگا کے ساتھ شرکت کر لی توپ کا معاینہ اس مرحلے پر اس کے بیٹے کو رہا کر کے ہم نے غلطی کی تھی بہرحال جو ہوا سو ہوا رانہ سانگا سے مقابلے کی تیاریوں کے سلسلے میں استاد علی کلی کو جس توپ کے ڈھالنے کا حکم دیا تھا وہ توپ اس نے ڈھال لی اور اسے مکمل کر کے مجھے معاینہ کی دعوت دی میں ہفتے کے روز جبکہ بیسویں تاریخ تھی اس توپ سے پہلا گولہ داغنے کا تماشا دیکھنے کے لیے موقع پر پہنچا یہ اثر کا وقت تھا جبکہ علی کلی نے توپ میں پہلا گولہ بھرا اس گولے نے چھ سو قدم تک مار کی میں نے خوش ہو کر علی کلی کو خلت فاخرہ سے نوازا اور ایک خنجر مرسہ انعام میں دیا ہم رانہ سانگا کی طرف چلے جمادی الاولہ کی نویں تاریخ تھی دو شمبے کا دن تھا جب میں رانہ سانگا سے لڑنے کے لیے شہر آگرہ سے روانہ ہوا شہر سے نکل کر میدان میں پڑاؤ ڈالا تین چار دن تک یہیں خیمزن رہا تاکہ وہ فوج جو ادھر ادھر منتشر تھی ساتھ آن ملے چونکہ مجھے ہندوستانی سپاہیوں پر بھروسہ نہ تھا اس لیے ہندی عمراء کے نام حاضری کے احکام بھیجوائے عالم خان کو لکھوایا گیا کہ گوالیار میں میری خدمت میں حاضر ہو مکھن قاسم سنبھلی حامد اور محمد زیتون کو ہدایت کی کہ جتنی جلدی ہو میرے پاس آن پہنچیں یہیں اطلاع ملی کہ رانہ سانگا بیانہ کے نواح میں آن پہنچا ہے اور اس قدر لوٹ مچا رکھی ہے کہ جو لوگ بیانہ سے کراولی کے لیے روانہ کیے گئے تھے وہ واپس ہو گئے ہیں اور انہیں رانہ سانگا کی خیمگاہ تک پہنچنے کا حوصلہ نہیں ہوا بیانہ میں متعین مغل فوج بہت پریشان حال ہے اس میں سے جو کوئی قلعہ سے باہر نکلتا ہے دشمن اسے قتل کر دیتا ہے سنکر خان جنجوہ نے اس سلسلے میں شہادت پائی کتہ بیگ بھی زخمی ہوا جو لوگ بیانہ سے میرے حضور حاضر ہوئے وہ بہت ڈرے اور سہمے ہوئے تھے تاہم میں اس منزل سے روانہ ہوا اور مندہ پور کے نواح میں جو کوئیں احتیاطاً خدوا رکھے تھے ان پر اترا دوسرے دن مہاں سے آگے بڑھا درویش محمد ساربان کو آگے بھیجا کہ سیکری کے طالب کے قریب ہمارے پڑاؤ کا بندبست کرے اور جب منزل پر اترے تو مہدی خاجہ کو جو بیانہ میں محصور تھا اپنے آنے کی خبر دی اور حکم دیا کہ فوراً خدمت میں حاضر ہو جائے بیگ میرک ملازم ہمائی و میرزا کو جاسوسی کے لیے متعین کیا وہ خبر لایا کہ دشمن بساور سے ایک میل کے فاصلے پر خیم ازن ہے مہدی خاجہ اور سلطان میرزا حاضر خدمت ہو گئے ہیں ان کے ساتھ ان کی فوج بھی آئی تھی کرادلی کے لیے عمراء کی باریاں مقرر کر دیں دشمن سے مڈ بھیڑ عبدالعزیز میر آخور اپنی باری کے دن کچھ پرواہ کیے بغیر سیکری سے پانچ میل کے فاصلے پر آباد ایک مقام خانواہ تک جا پہنچا وہاں ہندووں کے مقدمت الجائش کے چار پانچ ہزار سپاہی اترے پڑے تھے عبدالعزیز پراخور کے ساتھ اس وقت صرف پانچ سو سوار تھے اس کے باوجود عبدالعزیز دشمن سے لڑ پڑا دشمن نے ان کے گرد گھیرہ ڈال لیا اور اس کے کئی ساتھی پکڑ لیے مجھے یہ خبر ملی تو میں نے محب علی خلیفہ کو ادھر دوڑایا ملہ حسین کو محب علی خلیفہ کے پیچھے پیچھے روانہ کیا کہ بوقت ضرورت مدد کرے اسی پر بس نہیں کیا محمد علی جنگ جنگ کو بھی رخصت کیا جب تک یہ لوگ میدان جنگ میں اترتے عبدالعزیز اور اس کے ساتھیوں نے میدان جنگ سے مو موڑ لیا تھا ملہ نعمت ملہ دعود اور ملہ علاق چھوٹے بھائی شہادت پا گئے تھے دشمن نے ایک کوس تک عبدالعزیز اور محب علی کا تاقب کیا البتہ جب محمد علی جنگ جنگ نمودار ہوا تو دشمن نے تاقب روک دیا مجھے جو ہی اس صورتحال کی خبر ملی میں فوراں سوار ہوا زرہ بکتر پہنا اور کرابوں کو آگے بڑھایا ابھی ایک کوس آگے بڑھا تھا کہ مخبر خبر لائے کہ دشمن نے واپسی اختیار کر لی ہے اور تاقب سے باز آ گیا ہے جس جگہ سے میں گزر رہا تھا وہاں ایک تالاب تھا اس خیال سے یہی منزل کی کہ پانی کی تکلیف نہ ہو زنجیر کے عرابوں کو ایک دوسرے سے اس طرح بان دیا کہ ہر ایک میں آٹھ قدم کی دوری تھی اور یہ دوری بھاری زنجیروں سے پر کی گئی تھی یہ عرابے رومی انداز پر مصطفی رومی نے تیار کیے تھے چونکہ مصطفی رومی اور استاد علی قلی ایک دوسرے کے رقیب تھے اس لیے دونوں کو الگ الگ جگہ سوپی مصطفی کو ہمائیوں کے برانفار میں ٹھہرایا جہاں عرابوں کو لے جانے کی گنجائش نہ تھی وہاں خندقیں خدوائیں اور دوسرے احتمامات کیے ان احتمامات میں پچیس دن صرف ہوئے اس مدت کے اندر قابل سے سلطان حسین میرزا کا نواسہ قاسم حسین، سلطان احمد یوسف اور سید یوسف اپنے اپنے قبیلوں کے ساتھ یہاں تک پہنچ گئے ان کے ساتھیوں اور دوسرے آنے والوں کو ملا کر میری فوج میں پانچ سو مزید سواروں کا اضافہ ہوا قابل سے شراب لانے کے لیے جو بابا دوست سوجی مامور تھا وہ بھی اور محمد شریف منحوس منجم بھی انہی لوگوں کے ساتھ آیا بابا دوست اونٹوں کی تین کتاروں پر شراب کے مٹکے لاد کر لایا تھا محمد شریف منجم گو مجھ سے ڈرتا تھا اور میرے سامنے کچھ نہیں کہتا تھا لیکن چھاؤنی میں ظالم نے یہ بات پھیلا دی کہ اس وقت مریخ چونکہ مغرم میں ہے اس لیے نخص ہے اس بےہودہ آدمی کی اس بےہودہ سرائی سے میری فوج کے دل اور بھی دہل گئے لیکن میں نے اس منحوس کی کسی بات کی پرواہ نہ کی اور دشمن سے چھیڑ چھاڑ کا آغاز کر دیا چونکہ حسن میواتی رانہ سانگا کے ساتھ شامل تھا اس لیے شیخ جمال اور ملہ ترک علی کو حکم دیا کہ میوات میں گھس جائیں اور ہر طرف تباہی ہی تباہی پھیلا دیں تاکہ دشمن کو دوسرا محاذ کھولنے کی فکر پڑ جائے ان لوگوں نے حسب خواہش کام نہیں کیا اور میوات میں پوری تباہی نہیں مچائی شراب سے توبہ کی یہ جمادی الثانی کی تئیسویں تاریخ تھی اور منگل کا دن تھا جبکہ میں ماحول کا معاینہ کر رہا تھا کہ خیال آیا کہ کیوں نہ شراب سے توبہ کر لوں میں نے اپنے ضمیر کو آواز دی دور ساز از جملہ مناہی خدرا پاک ساز از ہمہ گناہی خدرا یہ عظم کر کے میں نے شراب سے توبہ کر لی شراب کے تمام نقری اور تلائی پیمانے سراہیاں اور دوسرا سمان تڑوا دیا اور جتنی شراب اس وقت چھاؤنی میں موجود تھی سب کی سب پھنکوا دی شراب کے برطنوں سے جو چاندی اور سونا میسر آیا وہ میں نے فقراء میں تقسیم کر دیا میری اس توبہ میں میرے ندیم اس نے بھی شرکت کی توبہ کو یہاں حضرت کاتب صاحب نے توجہ لکھا ہوا ہے میرے خیال میں یہ بندہ بھنگ پی کے لکھ رہا تھا یہ کتاب میری توبہ کی خبر سن کر میرے ساتھی عمرہ میں سے تین سو اشخاص نے بھی اسی رات میں توبہ کر لی بابا دوست چونکہ اونٹوں کی کئی کتاروں پر شراب کے بے شمار مٹکے لاد کر کابل سے آیا تھا اور یہ شراب بہت تھی اس لیے اسے پھینکوانے کی بجائے اس میں نمک شامل کر دیا تاکہ وہ سرکے کی شکل اختیار کرے جس جگہ میں نے شراب سے توبہ کی اور شراب گڑھوں میں انڈے لی وہاں توبہ کی یادگار کے طور پر ایک پتھر نصب کرا دیا اور ایک عمارت تعمیر کرائی محصول سے معافی کا اعلان میں نے اثناء راہ میں یہ ارادہ بھی کیا تھا کہ اگر اللہ تعالیٰ مجھے رانہ سانگا پر فتح بخشیں گے تو میں اپنی کلم رو کے مسلمانوں کو ہر قسم کے محصول ماف کر دوں گا میں نے شراب سے توبہ کی اور محمد ساربان اور شیخ زین نے مجھے میرا یہ خیال یاد دلایا تو میں نے اس معافی کا اعلان کرنا ضروری جانا اور محرروں کو حکم دیا کہ اس مضمون کے فرمان جاری کریں یہ فرمان چار جمادی الاول سن نو سو تیس ہجری میں جاری کیے گئے اب دیکھیں کہ حالات بیان ہو رہے ہیں نو سو تیس کے اور حضرت کاتب صاحب نے یہاں پر نو سو تیس ہجری مطلب جو بکواس دماغ میں آتی ہے اس کو بک دو کون سا کسی نے یہ کتاب پڑھنی ہے یہ فرمان چار جمادی الاولا میں نو سو تیس کہوں گا نو سو تیس ہجری میں جاری کیے گئے اور تمام اطراف میں انہیں شہرت دی گئی فوج کی دل جمعی چونکہ فوج میں دشمن کی کنزت کے سبب بہت بدلی پھیل گئی تھی اس لیے میں نے پوری فوج کو یکجا کر کے ان میں تقریر کی میں نے فوج سے خطاب کرتے ہوئے کہا اے میرے عمراء اور سربراہان سپاہ ہر قیامت بجہاں اہل فنا خاہد بود آنکے پائندہ و باقی اس خدا خاہد بود بنا میں نکو گرمبیرم روا است میرا نام باید کے تن مرگ را است جو بھی اس دنیا میں پیدا ہوا ہے وہ موت کی لذت ضرور چکے گا بقا اور پائندگی صرف خدا کی ذات کے لئے مخصوص ہے اللہ نے اپنے راستے میں جہاد کرنے والوں کو یہ سعادت بخشی ہے کہ اگر وہ لڑتے لڑتے مارے جائیں تو شہید کہلائیں اور اگر کامیاب و کامران ہوں تو غازی کا لقب پائیں مجھ سے تم سب لوگ اللہ کے نام پر اہد کرو اور قسم کھاؤ کہ موت کو سامنے دیکھ کر میدان جنگ سے مون نہیں موڑو گے اور جب تک جان باقی ہے لڑائی جاری رکھو گے میری تقریر مؤثر ثابت ہوئی پہلے بڑے عمرانے اور پھر ان کے ماتہتوں نے قرآن ہاتھوں میں لے لے کر قسمیں کھائیں اور اہد کیا کہ میدان جنگ سے مون نہیں موڑیں گے اور پیٹ نہیں دکھائیں گے میری اس تدبیر نے میری فوج میں عجیب جوش بھر دیا اور پہلے کی مایوسی کٹن انقا ہو گئی حالانکہ اس زمانے میں دشمنوں کے حوصلے بہت بڑھ گئے تھے اور میرے آدمیوں سے کئی مقامات چھین لیے تھے حسن میواتی نے اپری پر اور کتب خانے چند دار پر قبضہ کر لیا تھا اور رستم خانے میرے آدمیوں سے کول چھین لیا گوالیار بھی ہاتھ سے نکل گیا اور عالم خان بری طرح اپنے مستقر سے بھاگ اٹھا اس پر مستضاد یہ ہوا کہ میری اپنی فوج کے ہندوستانی عمرانے سے بھی کئی میرا ساتھ چھوڑ گئے جن میں سے حیبد خان کرکنداز اور حسن خان باری وال نے سخت بے وفائی کی اور دشمن سے جا ملے پیش قدمی اس کے باوجود میں اللہ کے بھروسے جمادی والآخر کی نوی تاریخ کو جبکہ منگل کا روز تھا دشمن سے فیصلہ کن مقابلے کے لیے آگے بڑھا اس وقت میری فوج کی ترتیب حسب زیل تھی سب سے آگے عرابے اور پیٹے وار تپائیاں تھی ان کے پیچھے استاد علی قلی کے گولہ انداز تھے میں نے گولہ اندازوں کو ہدایت کی کہ عرابوں کے پیچھے موجود رہیں اور دشمن کے سامنے آنے پر گولے برسانے لگیں اور یہاں سے بالکل نہیں ہٹیں میں نے صفے مرتب کر کے اور ان کی قیادت موضوع حکام کے سپورت کر کے انہیں پوری ترتیب سے آگے بڑھایا اور انہیں اچھی طرح سمجھا دیا کہ مڑنے کے وقت کس طرح مڑے اور سیدھے چلنے کے وقت کس طرح چلیں میری فوج اس ترتیب کے ساتھ کوئی ایک میل کا فاصلہ تیہ کر پائی تھی کہ دشمن بھی خبردار ہوا اور صف بندی کر کے آگے بڑھا فریقین میں سے لڑائی کی پہل کسی نے نہ کی میں نے اپنی چھاؤنی کے گرد مناسب مقامات پر خندقیں کھدوا دیں اور عرابے قائم کر دیے چونکہ آج دشمن کے حملہ آور ہونے کا گمان نہ تھا اس لیے میں نے صرف مقدمت الجائش کو آگے بڑھایا اور نیک شگون کے لیے ان کو حکم دیا چند ہندووں کے سر کاٹ لائیں ملک قاسم اور کئی سرداروں نے آگے بڑھ کر کئی کئی ہندووں کے سر کاٹے اور میرے حضور میں پیش کیے ملک قاسم دشمن سپاہیوں کے سر کاٹ کر چھاؤنی میں داخل ہوا تو اس کے اس فیل سے سپاہیوں پر بہت اچھا اثر پڑا دشمن اور میری فوج میں چونکہ ابھی تک کچھ دوری حائل تھی اس لیے میں نے اس دوری کو ختم کرنے کے لیے پہل کی پہلے ہی دن کی طرح مرتب صفوں کے ساتھ آگے بڑھا چونکہ خیال تھا کہ آج شاید دشمن حملہ آور ہو جائے اس لیے پڑاؤ کے لیے جو جگہ مقرر ہوئی وہاں خندقیں خدوانے کے لیے خلیفہ کو معمور کیا خلیفہ نے وہاں پہنچ کر مزدوروں کو اس کام پر لگا دیا اور خود لوٹ آیا جمادی الاخر کی تیرہویں تاریخ کو میں نے سب سے پہلے عرابے آگے بڑھائے ان کے پیچھے گولہ اندازوں کی صفیں رکھیں اور پھر دوسرے لشکر کو پیش قدمی کا حکم دیا ایک میل کا فاصلہ تیہ کیا ہوگا اور متعینہ جگہ پہنچ کر ابھی بعض صفیں رکی تھی اور ابھی چند خیمے نصب ہو پائے تھے کہ دشمن اڑتا ہوا ہماری طرف بڑھا میں نے صفیں مرتب کی اور لڑائی کا آغاز ہوا فتح نامہ محررہ شیخ زین کی روح سے دشمن اور دوست فوج کی کیفیت اور لڑائی کی صورت یہ ہوئی تھی بڑی دشمن فوج جو رانہ سانگا کی براہ راست ماتہت تھی ایک لاکھ سواروں پر مشتمل تھی اس کے علاوہ دس دوسرے علاقائی سواروں کے ساتھ بتفصیل زیل نفری تھی سلاہ الدین تیس ہزار سوار اودے سنگھ کیسری بارہ ہزار سوار دمیدنی رائے دو ہزار سوار حسن میواتی بارہ ہزار سوار بارمل لید یدری چار ہزار سوار نرپٹ خارڈا سات ہزار سوار دستہ دی لچی چھ ہزار سوار پردم دیو چار ہزار سوار نرسنگ دیو چار ہزار سوار محمود خان والد سلطان سکندر دس ہزار سوار شیخ زین ہی نے دشمن کی کل فوج دو لاکھ شمار کی ہے یہاں ویسے یہ نوٹ کریں کہ مسلمان اس الائنس میں تیس ہزار جمع بارہ ہزار بیالیس ہزار جمع دس ہزار باون ہزار تھے یعنی ٹوئنٹی فائی پرسنٹ اس فوج کی جو نفری تھی وہ ڈریکٹ مسلمان سرزاروں کے انڈر تھی لیکن آگے چلیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ شیخ زین نے جس کو بابر کوٹ کر رہا ہے جو کہ اس کی فتح کا اس نے جو ہسٹری لکھی ہے وہ کہتا ہے کہ بابر کی فوج اسلامی فوج تھی اور رانہ سانگا کی فوج ہندو فوج تھی حالانکہ یہ ایک الائنس لگتی ہے اور اس کے اندر مکس لوگ ہوں گے تو کم از کم باون ہزار لوگ تو مسلمان تھے اس دو لاکھ میں سے لیکن اس کو یہ اسلام اور کفر کی جنگ بنا کے پیش کر رہے ہیں اور ہم سوچتے ہیں کہ یہ صرف آج کے دن ہوتا ہے حالانکہ یہ پانچ سو سال پہلے بھی اسی طرح کا سٹیٹ پرابیگنڈا ہوتا تھا کہ رانہ سانگا اور دوسرے لوگ جو وہاں کے مقامی لوگ تھے اور ایک انویڈر کے خلاف جنگ کر رہے تھے ان کو وہ کافر دکھا رہے ہیں اور ہندو کہہ رہے ہیں اور بابر کی فوج کو وہ جہاں مسلمان فوج کہہ رہے ہیں حالانکہ بابر کی فوج میں بھی ہندوستانی سپاہی موجود تھے وہ خود کہہ رہا ہے اس نے دو تین صفحے پہلے خود کہا ہے کہ مجھے میرے پاس ہندوستانی سپاہی تھے تو اس فوج کے اندر مسلمانوں اور ہندووں کا جو تھا میک اپ تھا that was mixed تو this is like a state propaganda from 450-500 years ago آگے چلتے ہیں شیخ زین کے فتح نامہ ہی کی روح سے بادشاہ بابر کی فوج جب دشمن کی طرف بڑھی تو اس کی ترتیب حسب زہل تھی نظام الدین علی خلیفہ قلب کا سربراہ تھا دائیں ہاتھ پر تیمور سلطان سلیمان شاہ خاجہ دوست خواند مکرب خاص یونس علی شاہ منصور برلاس درویش محمد ساربان عبداللہ کتابدار اور دوست عیشق متعین کیے گئے تھے بائیں ہاتھ پر سلطان علاو الدین عالم خان بن سلطان بحلول لودھی شیخ زین خانی محب علی تردی بیگ شیرف گن ولد کوچ بیگ آرائش خان اور خاجہ حسین نصب کیے گئے تھے برانفار ہمائیوں کے پاس تھا اس کے دائیں طرف قاسم حسین سلطان احمد یوسف ہندو بیگ کوچین خسرو کوکلتاش قوام بیگ پیر قلی سیستانی خاجہ بحلول مدخشی سلمان آقا ایلچی حسین ایلچی سیستانی کا تقرر ہوا اور بائیں طرف میرہما کے لیے محمدی کوکلتاش اور اسد جامدار کھڑے کیے گئے تھے برانفار میں جن ہندوستانی عمراء کو متعین کیا گیا تھا ان کے نام یہ ہیں خان خانہ دلاور خان ملک داد کرزانی شیخ المشائغ شیخ کوزن جرانفار سید مہدی خاجہ عادل سلطان بن مہدی سلطان عبدالعزیز میرہ خور محمد علی جنک چنک قطلق قدم شاہ حسین بارمکی بغل خانچی اور جان بیگ آتکا کو ملا فار میں کچھ ہندوستانی عمراء بھی تھے یہ جلال خان کمال خان علی خان شیخ زاد اور فرمل نظام خان تھے تیر اندازوں کی کمان تردی بیگ اور ملک قاسم کر رہے تھے برانفار کی سمت تیر اندازوں کی جو ٹولی متعین تھی اس کی سربراہی مومن آتکا اور رستم خان ترکمان کو سونپی گئی تھی شیخ زین کے فتح نامہ کی روح سے اس ترتیب سے بابری فوج آگے بڑھی چونکہ برانفار اور جرانفار میں لڑائی نے حد درجہ تندی اور تیزی اختیار کر لی تھی دشمن کا جرانفار اسلامی برانفار میں بری طرح گھوس آیا تھا اس لیے بادشاہ بابر کے حکم سے چین تیمور سلطان اس کی مدد کو آئے اور دشمن پر اس طرح چڑ گئے کہ برانفار کی صفیں الٹ کر اس کے قلب میں گھوس گئے نادرالعصر مصطفیٰ رومی نے بھی بڑے مارکہ کی جنگ کی اس نے دشمن صفوں پر خوب گولہ باری کی اس سلسلے میں قاسم حسین سلطان احمد یوسف اور قوام بیگ نے اس کی مدد کی چونکہ ہندو صفوں کی مدد کے لیے پیچھے سے آنے والے سپاہیوں کا سلسلہ جاری تھا اس لیے موتمد ملک ہندو بیگ کوچین شاہ منصور برلاس عبداللہ کتاب دار دوست عشق آقا محمد خلیل آختہ بیگی بھی ادھر آ گئے دشمن کے برانفار نے پیچھے ہٹ کر اسلامی جرانفار پر حملے کیے جو ہندو صفیں آگے بڑھیں ان کو مسلمان تیر اندازوں نے اپنے تیروں پر دھر لیا اور مومن آتکا اور رستم ترکمان نے کفار کی خوب گوشمالی کی ان کفار میں باون ہزار مسلمان بھی موجود ہیں ویسے ملہ محمود علی آتکا نظام الدین علی خلیفہ محمد سلطان میرزہ عادل سلطان عبدالعزیز میرہ خور قطلق قدم محمد علی جنگ چنگ اور شاہ حسین یار کی مغل خانچی نے دس بدس لڑائی کا آغاز کر دیا اور خوب داد شجاعت دی خاجہ حسین نے بھی جماعت دیوانیاں کے ساتھ جہاد میں بڑی جد و جہود کی اور اپنا جھنڈا سر بلند رکھنے کے لیے جانو کی بازی لگا دی چونکہ لڑائی بہت طول پکڑ گئی تھی اس لئے بادشاہ نے حکم جاری کیا کہ عربوں کے پیچھے جو جوان متعین ہیں وہ بھی دس بدس لڑائی میں شریک ہو جائیں یہ لوگ صبح کی نورانی کرنکے سے انداز میں عربوں کے پیچھے سے طلوع ہوئے اور انہوں نے آگے بڑھ کر دشمن صفوں میں خوب روشنی بکھیری اور ان کے خون سے زمین رنگ دی نادر الاسر استاد علی قلی خان نے اپنے ساتھیوں کی مدد سے دشمن صفوں پر توپوں سے زور کی گولہ باری کی منجنیکوں کی مدد سے بھاری برکم پتھر اچھا لے پھر آلہ حضرت بادشاہ بنفس نفیز اپنی محفوظ سپاہ کو دائیں بائیں رکھے میدان جنگ میں اتر آئے اور دشمن صفیں اُلٹ ڈالیں بادشاہ کی شرکت سے پوری فوج میں حد درجہ جوش و خروش پھیل نکلا اور اسلامی صفیں ہندو صفوں پر جن کے اندر باون ہزار مسلمان بھی موجود تھے اس طرح جھپٹی جیسے شیر اپنے شکار پر جھپٹتا ہے دشمن صفوں میں انتشار نمودار ہوا اور جنگ مغلوبہ شروع ہو گئی دشمن صفیں کبھی پیچھے دور تک ہٹ جاتیں اور کبھی آگے بڑھ آتیں پھر یہ صورت بھی بدلی پیچھے ہٹتی دشمن صفیں پیچھے ہی ہٹتی چلی گئی اور ان میں آگے بڑھنے کا حوصلہ نہیں ہوا ہر سو کشتوں کے پشتے لگ گئے حسن خان میواتی لڑتا ہوا مارا گیا راول اودے سنگھ بھی جو دو ہزار سواروں کی قیادت کرتا ہوا میدان جنگ میں نازل ہوا تھا قتل ہوا رائے چند بھان چوہان مانک چند چوہان اور دلیب راو بھی جو چار چار ہزار سواروں کو اپنے ساتھ لائے تھے مارے گئے کمر کرم سنگھ ڈونگر بھی جس کے ماہ تحت تین ہزار سوار تھے میدان جنگ میں کام آیا ان کے علاوہ کئی اور نامی گرامی سردار بھی کھیت رہے اور ان کے ہزاروں ساتھی بھی شیخ زین نے فتح نامہ کے آخر میں یہ شیر بھی لکھے ہیں یہ آیت کریمہ بھی رقم کی ہے ولو علا ادبارہم نفورم ولو کان عمر اللہ قدرم مقدورا فالحمدللہ السمیع العلیم ومنصر الا من اندللہ العزیز الحکیم تحریر فی شہر جمادی الآخری سن نحصد وسی نو سو تینتیس ہجری غازی رانہ سانگا پر فتح پانے کی خوشی میں لکھے جانے والے فرمانوں میں میرے لیے لفظ غازی تحریر ہونے لگا ہے شیخ زین نے مذکورہ بالا فرمان جب تیار کیا تو میں نے طغرہ کے بعد یہ ربائی بھی لکھ دی اسلام اوچون ادارہ پازی بولدوم کفار ہندو حرب سازی بولدوم جزم ایلاب آید ہم اور دم شہید ادلمہ تفتح المطلح کے غازی بولدوم ترجمہ میں اسلام کی خاطر جنگل جنگل آوارہ خرام ہوا ہوں یہ خزانے وغیرہ کی تو جنگ نہیں تھی کافر ہندووں سے جنگ کی ہے میں نے تو خدا کی راہ میں شہادت پانے کا عظم کیا ہے اس کا شکر ہے کہ اس نے مجھے غازی بننے کا شرف بخشا شیخ زین نے اس فتح کی تاریخ فتح بادشاہ اسلام 933 ہجری نکالی ہے میر گیسو نے تبا عظمائی کی تو اس کا نتیجہ فکر بھی یہی تاریخ ہے دونوں کو توارد ہوا ہے اس سے پہلے بھی دونوں کے ذہن لڑ گئے تھے اور ایک ہی نتیجے پر پہنچے تھے میں نے ربی الاول کے وسط میں دیپال پور فتح کیا تھا میر گیسو اور شیخ زین نے بیق وقت ایک ہی تاریخ لکھی وسط شہر ربی الاول شکر خدا بہرحال اللہ کا بڑا احسان ہے کہ اس نے مجھے ہندووں پر جس کے اندر باون ہزار مسلمان بھی تھے ایسی مکمل فتح اتا کی دشمن ہار کر بھاگا تو ہم اس کے تعاقب میں آگے کو چلے اس کی چھاونی میدان جنگ سے دو کوس کے فاصلے پر تھی وہ وہاں سے پیش قدمی کر کے میدان میں پہنچا تھا دشمن چھاونی کا معائنہ اور اس پر قبضہ کرنے کے بعد میں نے ایک کوس تک اس کا مزید تعاقب کیا لیکن چونکہ رات ہو گئی تھی اس لیے میں آگے نہیں بڑھا سستی سے کام لیا اور محمدی عبدالعزیز اور علی خان کو تعاقب کی ذمہ داری سونپی میں چھاونی میں پہنچا تو محمد شریف منجم جس نے غلط اور بےہودہ پیشگوئیاں کی تھی مبارک بادی کے لیے حاضر ہوا میں نے اسے سخت سستو کہا لیکن چونکہ اس دربار کا پرانا خادم ہے اس لیے ایک لاکھ روپے انعائد فرما کر حکم دیا کہ میری قلم رو سے نکل جائے دوسرے دن محمد علی جنک چنک شیخ گورن عبد الملک کورچی اور دوزروں کو ایک بڑی جماعت کے ساتھ دعابہ کی طرف روانہ کیا جہاں علیاس خان نے فتنہ و فساد برپا کر رکھا تھا یہ فوج کول پہنچی تو علیاس خان نے قوت آزمائے بغیر راہ فرار اختیار کی میں آگرہ میں جب لوٹ کر آیا اور میری فوج اسے پکڑ کر میرے حضور لائی تو میں نے اس کی خال کھنچوا دی منارہ سر فتح کی خوشی میں میدان جنگ سے ملہقہ پہاڑی پر مقتو لین کے سروں کا ایک منارہ تعمیر کرایا اور پھر یہاں سے چل کر دو منزلوں کے بعد بیانہ میں قیام کیا بیانہ میں دشمن کا بہت سا سامان بکھرا پڑا تھا بیانہ کے علاوہ الور اور میوات میں بھی دشمن نے اپنا بہت سا سامان پیچھے چھوڑ دیا تھا اسے اکٹھا کروایا حسن خان میواتی اور اس کا ملک حسن خان میواتی جس کا پیچھے ذکر ہوا میوات کا معروسی مالک ہے اس کے اباؤ اجداد تقریباً دو سو سال سے اس ملک پر قابض ہیں گو یہ دہلی کے نواح میں ہے لیکن اس کے باشندے دہلی کے بادشاہوں کے وفادار اور پوری طرح متین نہ تھے بلا شبہ رسمن یہ دہلی کے تاج سے وابستہ رہے تھے لیکن دراصل خود مختار تھے چونکہ یہ پہاڑی علاقہ ہے جنگل بھی بہت ہیں اس لیے سلاتین دہلی نے میوات کو پوری طرح فتح کرنے کی ضرورت کبھی محسوس نہ کی حسن خان میواتی کے اباؤ اجداد کی رسمی وابستگی کو ہی کافی سمجھا میں نے ابراہیم لودھی کی جگہ لی اور آگرہ کے تخت پر جلوہ فرما ہوا تو میں نے بھی حسن خان میواتی کا خیال رکھا اور اس کی حدت المقدور دل جوئی کی لیکن اس نے میرے احسانات اور حسن سلوک کا قطن خیال نہ کیا اور فتنہ اور فساد کی آگ بری طرح مشتائل کی اس لیے میں نے میوات پر قبضہ کرنا ضروری جانا چار منزلوں کے بعد میرا کاروان علور پہنچا حسن خان میواتی کا دیوان کرمچند اس کے بیٹے تاہر خان کا نمائندہ بن کر حاضر خدمت ہوا پھر تاہر خان کو بھی حضور میں لایا جس نے اطاعت اور فرما برداری کا اظہار کیا میں نے ازراہ کرم اسے پچاس لاکھ روپے سالانہ کی جاگیر بما علور بخش دی میرا خیال تھا کہ اس نے جنگ میں ہماری مدد کی ہے لیکن یہ خیال غلط نکلا اس لیے جاگیر میں نے واپس لے لی اور حسین تیمور سلطان کو اس سے نوازا میں نے میوات کے حصے بخرے کر دیئے سب سے بڑا حصہ حسین تیمور سلطان کو بما اس کے پائے تخت تجارہ کے دیا اللور کا قلعہ اور اس سے ملحقہ پندرہ لاکھ کی سالانہ آمدنی کا علاقہ اسے تفویز کیا اللور کے قلعے میں جتنے خزانے اور قیمتی مال و اسباب تھا وہ ہمائیوں کو عطا کیا میں نے اللور کی سیر کی رات وہیں گزاری دوسرے دن لشکر میں آیا جو دو کوس فاصلے پر اتارا گیا تھا وطن جانے کی چھٹی دی میں نے جب لڑائی سے پہلے عمراء اور سپاہیوں سے ثابت قدم رہنے کا حلف لیا تھا اس وقت ان سے وعدہ کیا تھا کہ جو ہی خدا نے فتح اتا کی جو سپاہی بھی چھٹی لے کر وطن جانا چاہے گا اسے جانے کی اجازت ہوگی ہمائیوں کا انتخاب چونکہ ہمائیوں کی فوج میں زیادہ بدخشانی سپاہی تھے اور یہ کبھی مہینے دو مہینے کی مہم پر روانہ نہ ہوئے تھے اور اس لڑائی کے شروع ہونے سے پہلے ہی وطن جانے کے لیے بہت بے چین تھے اس لیے تیہ ہوا کہ ہمائیوں کو اجازت دی جائے کہ وہ قابل واپس جائے اور اس کے سارے سپاہی بھی اس کے ساتھ وطن لوٹ جائیں چونکہ مہدی خاجہ بھی وطن جانے کے لیے تڑپ رہا تھا اس لیے اسے بھی رخصت دی اور اس کی جگہ بیانہ کی حکومت عیشق آقا کو سونپ دی ہمائیوں کو رخصت کرنے کے لیے میں چار دن تک برابر اسی جگہ مقیم رہا یہی سے مومن علی تواجی کو فتح نامہ دے کر قابل بھیجا کچھ ہمائیوں کی رخصت کے وقت اس کے ساتھ چلنے کی خاطر اور کچھ برد پور اور اس کے چشمے کی سیر کے لیے میں ہفتے کو سوار ہوا اور لشکر کو پیچھے چھوڑا اسی دن برد پور پہنچ گیا چشمہ اور ماحول کو دیکھا جتنی تعریف سنی تھی ویسا تو نہ پایا بہرحال بری جگہ نہ تھی جس درے میں چشمے کا پانی جمع ہوتا ہے وہاں کنیا کے پھول کھلے تھے میں نے حکم دیا کہ اس درے کو دس دس گز مربع کر دیا جائے یہ رات میں نے اسی درہ میں کٹی ماجون کھائی دوسرے دن کتلہ کے تالاب کی سیر کی یہ بڑا وسیع تالاب ہے اس کنارے پر کھڑے ہو کر آگے کی طرف دیکھنے سے دوسرا کنارہ دکھائی نہیں پڑتا تالاب میں کشتیاں موجود تھی میں نے دن کا آخری حصہ عشاء کے وقت تک ہمایوں کے ساتھ بسر کیا اس کو رخصت کرنے کے بعد میں اپنے لشکر کی طرف واپس ہوا راستے ہی میں ایک جگہ نیند کی صبح تک سوتا رہا صبح کو اٹھا اور پرگنا کھیری پہنچ کر کچھ دیر اور سویا پھر اٹھا تو لشکر میں پہنچا جو پرگنا کھیری میں پہنچ گیا تھا لشکر تودہ سے چل کر سوم کر پر رکا یہیں حسن خان مواتی کے بیٹے تاہر خانے جو عبد الرحیم کی تحویل میں تھا موقع پا کر راہ فرار اختیار کی یہاں سے روانہ ہو کر اس چشمے پر اترے جو پشاور اور جوسا کے درمیانی پہاڑ میں سے پھوٹتا ہے چشمے کے قریب خیمہ گاہ نسب ہوئی جس میں بیٹھ کر ماجون کھائی تردی بیگ کو یہ چشمہ بہت پسند تھا اس کی خواہش پر چشمے کے کنارے پہنچے وہاں محفل جمعی تردی بیگ نے کئی بار چشمے کی تعریف کی اور خواہش ظاہر کی کہ اس کا کوئی نام تجویز کیا جائے عبداللہ نے لکمہ دیا چشمہ بادشاہی تردی بیگ اس پر پوری محفل ہنس پڑی اس چشمے کی سیر سے فراغت پانے کے بعد میں بیانہ پہنچا وہاں سے سیکری کا سفر کیا اور پھر سیکری سے آگرہ واپس ہوئے مزید فتوحات چندوار اور راپڑی فتح ہوئے جیسے کہ پیچھے بیان ہو چکا ہے رانہ سانگا کی فوج کشی کے وقت جو صورتحال پیدا ہوئی تھی اس میں چندوار اور راپڑی پر فریق سانی نے قبضہ کر لیا تھا آگرہ واپس آتے ہی تردی بیگ محمد علی جنک چنک کوچ بیگ عبدال ملوک اور حسین خان کو حکم دیا کہ چندوار اور راپڑی کی طرف یلغار کریں یہ لوگ جس وقت چندوار کے قریب پہنچے تو ان کی آمد کی خبر سنتے ہی چندوار میں متعین کتب خانی فوج راہ فرار اختیار کر گئی میرے آدمیوں نے چندوار قبضہ میں کر لی اور وہاں سے راپڑی کی سمت چلے جہاں حسین خان لوخانی قابض تھا راپڑی پہنچتے ہی میری فوج دشمن پر حملہ آور ہو گئی اس کا حملہ توفان کا سانداز رکھتا تھا دشمن میں سخت حراس پیدا ہوا اور اس کے پاؤں بہت تھوڑی دیر میں اکھڑ گئے حسین خالونی جو اپنی سپاہ کی قیادت خود کر رہا تھا ہاتھی پر چڑھ کر دریا کی طرف بھاگا اور ہاتھی کو دریا میں ڈال دیا چونکہ پانی بہت گہرا تھا اس لیے اپنے ساتھیوں سمیت غرق ہوا اس شکست اور اس کے انجام کے خبر اٹادہ پہنچی جہاں کتب خان قابض تھا تو کتب خان کے حواس بھی بجا نہ رہے اور اس نے اٹادہ سے راہ فرار اختیار کی ہماری فوج وہاں پہنچی تو اس کا راستہ کسی نے نہیں روکا میں نے اٹادہ مہدی خاجہ کے بیٹے جعفر خاجہ کو بخش دیا کنوج محمد سلطان میرزہ کو عطا کیا یہ تیس لاکھ روپے سالانہ کی آمدنی کا علاقہ تھا شروع میں سلطان محمد دولدائی کو یہ عطا ہوا تھا لیکن اس زمانے میں جبکہ رانہ سانگا نے زور پکڑا تو سلطان محمد دولدائی کنوج چھوڑ کر میرے پاس بھاگ آیا اب وہاں جاتے ہوئے اسے شرم دامنگیر ہوئی کنوج کی بجائے مجھ سے سرہند کی خواہش کی جس کی سالانہ آمدنی صرف پندرہ لاکھ ہے سلطان محمد دولدائی نے تیس لاکھ کی بجائے پندرہ لاکھ پر کفائیت کر لی ہے خیر آباد کی فتح قاسم حسین خان کو بدائیوں عطا کیا ہے اور ملک قاسم بابا کشکہ ابب المحمد نیزہ باز نوید سلطان محمد دولدائی حسین خان علی خان مزملی ملک داد کررانی شیخ محمد بھکاری تاتار خان اور خان جہان کو حکم دیا ہے کہ وہ محمد سلطان میرزا کے ہمراہ رانہ سانگا کے ایک حمایتی بین راؤ کو مزہ چکھائیں جس نے لکھنہ اوپر قبضہ کر کے رانہ سانگا کو تقویت پہنچائی تھی یہ لوگ جس وقت گنگا پار کر کے خیر آباد کی طرف بڑھے تو بین راؤ نے راہ فرار اختیار کی اور یہ لوگ فتح و کامرانی کے گیت گاتے واپس آئے چونکہ برسات قریب آگئی تھی اس لئے میں نے اپنے حکام کو ہدایات تھی کہ اپنی اپنی جاگیر پر جائیں اور جب برسات گزر آئے تو پھر حضور میں آئیں ہمایوں کی طرف سے صدمہ پہنچا الچی خبر لائے کہ ہمایوں قابل جاتے ہی دہلی میں رکا تو اس نے وہاں موجود سربا مہر خزانوں کی مہریں بلا اجازت توڑ دی ہیں اور ان میں سے سونا چاندی اور روپیہ نکال لیا ہے مجھے اس کی یہ حرکت سخت ناپسند ہوئی اور میں نے اسے بڑا سخت سست لکھا تردی بیگ بھی تردی بیگ میری ملازمت میں آنے سے پہلے فقیر تھا میں نے اسے سپاہی بنایا اتنے سال گزر جانے کے بعد اس کے دماغ میں پھر فقیری اختیار کر لینے کا سودا سمایا ہے اور میری نوکری اور سپاہگری سے توبہ کر لینا چاہتا ہے میں نے اس کی درخواست مان لی ہے اسے ملازمت سے چھٹی دے دی ہے اور تین لاکھ روپے کامران میرزہ کے لیے اسے دے کر حکم دیا ہے کابل جائے اور وہاں فقیری کرے ایک کتا لکھ کر تردی بیگ کے حوالے کیا ہے اور اسے کہا ہے کہ یہ کتا ملہ علی خان کو دے دے جو پچھلے سال جدا ہو کر کابل چلے گئے تھے رمضان آگرہ میں یہ رمضان آگرہ میں گزرا پورا رمضان باغ بہشت میں مقیم رہا ہوں تاکہ تراویح کے وقت غسل کروں اور پھر بارگاہ قدسی میں تراویح کے لیے حاضری دوں چونکہ گیارہ برس کی عمر سے اس سال تک دونوں عیدیں کبھی ایک جگہ نہیں منائیں اس لیے اس رسم کو توڑنے کے لیے رمضان ختم ہو جانے پر ارادہ کیا کہ اب کی عید بھی پچھلے سال کی طرح سیکری میں منائی جائے رمضان کی تیسویں تاریخ تھی اور اتوار کا دن تھا جبکہ میں آگرہ سے نکلا اور سیکری پہنچا باغ فتح میں جو چبوترا پچھلے سال فتح کی خوشی میں تعمیر کیا تھا وہاں نماز عید پڑھی چونکہ شاہ حسین ارغون تھٹوی نے گنجفہ کی فرمائش کی تھی اس لیے میر علی کورچی کے ہاتھ اسے گنجفہ بھیجوایا زی قادہ کے مہینے میں جبکہ چار راتیں گزر چکی تھی میں بیمار پڑا بیماری نے برابر سترہ دن تک پند نہیں چھوڑا پھر خدا نے صحت بخشی اور میں صحتیابی کے بعد دھول پر کی سیر کے لیے آگرہ سے نکلا ابھی آدھا راستہ تیہ کیا تھا کہ آدھی رات ہو گئی میں نے وہیں اتر کر نیند کی صبح سلطان سکندر کے بند پر پہنچا جس کے دوسرے موڑ پر اتنی بڑی سرخ پتھر کی چٹان کھڑی ہے کہ اگر اسے کھودا جائے تو اس میں خوبصورت مکان بن جائے میں نے سنگ تراش شاہ محمد کو بلوایا اور اس سے فرمائش کی کہ اس چٹان کو کھود کر اس میں ایک مکان بنا دو اور اگر اس میں کہیں خلاو آکے ہو جائے تو اسے حوز کی شکل دے دو دھول پور پہنچ کر ایک رات قیام کیا دوسرے دن باری کی سیر کی جنبل ندی اور باری کے مابین واقعے پہاڑ سے واپس اختیار کی اس پہاڑ میں آب نوس کے درختوں کا نظارہ کیا جو سفید رنگ کے ہیں اور بہت دلفریب نظر آتے ہیں باری سے سیکری پہنچا اور جمرات کے روز آگرہ واپس ہوا شیخ بایزید کے بارے میں پریشان کن خبریں موصول ہوئیں بیس دن کا وقفہ ڈال کر سلطان قلی ترک کو شیخ بایزید کے پاس بھیجا شیروں کا دیوان زل حجہ کی دوسری تاریخ سے ایک وظیفہ شروع کیا ہے ایک تالیس دن تک برابر پڑھا جائے گا اس مہینے میں اپنے دیوان کے ترتیب کی ہے میں نے اس وقت تک چار مختلف افضان میں پانچ سو شیر کہے ہیں زل حجہ میں پھر بیمار ہوا نو دن تک بیماری چلی اللہ نے صحت بخشی تو کوئل اور سنبھل کا سفر اختیار کیا نو سو چونتیس شروع ہوا میرا کاروان جب کوئل پہنچ کر اترا تو اس دن سن نو سو چونتیس حجری شروع ہو چکا تھا اور محرم کی پہلی تاریخ تھی شیخ گورن کی درخواست پر اس کے مکان پر قیام کیا اس نے دعوت کی اور نظر پیش کی دو دن تک کوئل کی سیر کرنے کے بعد اتر دلی پہنچا بدھ کے دن گنگا کو پار کر کے دوسرے دن سنبھل پہنچا کوئل کی طرح سنبھل میں بھی دو دن مقیم رہا ہفتہ کے روز سنبھل سے نکلا اتوار کو سکندرے پہنچا اور دعوت شیروانی کے ہاں ٹھہرا جس نے بڑی خاطر توازوں کی دوسرے دن وہاں سے چلا تو فوج سے بہانہ کر کے الہدگی اختیار کر لی اور تنہا گھوڑا دوڑاتا آگرہ سے ایک کوس کے فاصلے پر پہنچ کر رکا وہیں ساتھیوں کا انتظار کیا پھر بیمار ہوا یہ محرم کی آٹھویں تاریخ تھی جبکہ میں پھر بیمار ہوا اور برابر پچیس چھبیس دن تک سخت بخار میں مبتلا رہا جاڑا لگ کر بخار چڑھتا رات رات بھر نین نہ آتی نین نہ آنے کے سبب بڑی تکلیف ہوئی نیند آور جو نسخہ تجویز ہوا اسے استعمال کیا تو اللہ نے رحم کیا اور نیند آنے لگی اور صحت حاصل ہو گئی توپ پھٹ گئی استاد علی قلی خان نے ایک نئی توپ تیار کی اور اس میں پہلا گولہ بھر کر داغنے کے وقت مجھے دعوت نظارہ دی اتوار کے دن یہ تماشا ہوا گو توپ نے جو گولہ پھینکا وہ بہت دور پہنچا مگر خود توپ پھٹ گئی اور اس کے جو ٹکڑے اڑے ان سے آٹھ آدمی ہلاک ہو گئے ربیول اول کی ساتھویں تاریخ کو سیکری کی سہر کی وہاں کے طلاب میں حشت پہلو حوز کے کنارے جو ابھی ابھی میرے حکم سے تعمیر ہو کر مکمل ہوا تھا ماجون گھائی پھر آگرہ واپس ہوا چندیری پر چڑھائی راہِ خدا میں جہاد کی نیت سے ربیول اول کی چودہویں تاریخ کو چندیری کا سفرہ اختیار کیا تین کوش چل کر جلیسر میں اترا دو دن تک یہاں ٹھہرا یہاں سے چلا تو علور پر منزل کی علور سے کشتی میں سوار ہوا اور چنداور پہنچا پوج ساتھ ساتھ آئی چنداور سے روانہ ہو کر دریا کے کنارے پہنچے تیسرے دن ربیول آخر کی تیسری تاریخ کو دریا عبور کیا اور دریا کے دوسرے کنارے پر پانچ دن ٹھہرا رہا تاکہ فوج دریا عبور کر آئے میں نے یہ پانچ دن کشتی میں قیام کیا اور ماجون کھاتا رہا گو شیخ با یزید نے کوئی واضح مخالفانہ حرکت تو نہیں کی تھی تاہم احتیاطاً محمد علی جنگ جنگ کو حکم دیا کہ محمد سلطان مرزا، قاسم سلطان، تیمور سلطان ملک قاسم کوکی عب المحمد نیزہ باز اور منوچہر خان کو کنوج اور اس کے نواح سے جمع کر لائے پھر ان کو ساتھ ملا کر اس طرف کے افغانوں کی گوش مالی کریں سب سے پہلے شیخ با یزید کو طلب کریں اگر وہ حاضر خدمت ہو جائے تو بہتر ورنہ پہلے اس کی گوش مالی کریں اس مہم پر روانہ ہوتے وقت محمد علی جنگ جنگ نے کچھ ہاتھیوں کا مطالبہ کیا رخصتی کے وقت اس کے ساتھ بابا چہرہ کو بھی کر دیا خود میں کنارے ایک منزل تک کشتی میں سوار رہا ربیالاخر کی آٹھویں تاریخ کو کالپی کے نواح میں پہنچا اور ایک میل کے فاصلے پر پڑاؤ ڈالا یہاں سے چل کر دوسرے دن کالپی میں منزل کی میں نے خان عالم کے مکان میں قیام کیا اس نے خوب خاطر توازوں کی آش کھلائی اور نظرانہ پیش کیا تیرونی ربیالاخر کو جبکہ پیر کا روز تھا کالپی سے روانہ ہوئے جب ہمارا کاروان امیر اجپور پہنچا تو جمعے کا دن تھا ہفتے کو ہم لوگ با تدبر نامی مقام تک پہنچ گئے تھے انیس ربیالاخر کو چھ سات ہزار سوار چین تیمور سلطان کے سپورت کیے اور اسے مقدمت الجیش کے طور پر چندیری روانہ کیا جو سوار مقدمت الجیش کے طور پر آگے روانہ کیے گئے ان میں باقی ملنگ بیگی تردی بیگ کوچ بیگ آئیش و بقاول ملہ ایعا محسن دولدوئی اور شیخ گھورن بھی تھے اور ان کی مخصوص ٹولیاں بھی تردی بیگ تو واپس کابل نہیں چلا گیا تھا فقیر بننے چوبیس تاریخ کو میں اپنے لشکر کے ساتھ کجوہ کے قریب پہنچ کر اترا کجوہ اچھی جگہ ہے اس کے اردگرد چھوٹے چھوٹے پہاڑ واقع ہیں شمال مشرقی پہاڑ میں ایک بند باندھ کر بہت بڑا طلاب بنایا گیا ہے یہ طلاب چار پانچ مربع میل ہے اور یہ تین طرف سے کجوہ بستی کے گلد پھیلا ہے صرف شمال مغربی سمت زمین ہے اور اسی سمت قلعے اور شہر کا دروازہ کھلتا ہے کجوہ کے رستے میں اس طلاب کے علاوہ دو چھوٹے چھوٹے اور طلاب بھی موجود ہیں چونکہ راستہ ہموار نہ تھا اس لیے بیلداروں کو حکم دیا راستے کی جھاڑیاں کاٹ دیں اور اسے اس قدر ہموار کر دیں کہ توپ خانے کی گاڑی اور چھکڑے ادھر آ جائیں کجوہ سے شروع ہو کر چندیری تک جھاڑیاں ہی جھاڑیاں پھیلی ہیں کجوہ سے ایک منزل کے برابر مسافت تیہ کی ہوگی کہ دریائے برحان پر نے راستہ روکا یہ دریائے چندیری سے تین کوس ادھر واقع ہے دریائے عبور کر کے ہم چندیری کی طرف بڑھے جس کا قلعہ پہاڑ پر بنا ہے اور شہر اس کے ساتھ بسایا گیا ہے ہم برحان پر سے روانہ ہوئے تو چونکہ ہمارے ساتھ بوجھل عرابے اور توپ خانہ کے چھکڑے تھے اس لیے ہم نے اسی راستے کو اختیار کیا جو چندیری سے ایک کوس نیچے پہنچ کر رکتا ہے لیکن وسیع ہے چندیری تک پہنچتے پہنچتے ایک بار راستہ میں اور رکے یہ ربی الاخر کی اٹھائیسویں تاریخ تھی ہم نے حوز بہجت خان پر پڑاؤ ڈالا دوسرے دن شہر کا محاصرہ شروع کر دیا اور شہر کے گرد گھوم کر کول برانفار جرانفار کے مورچے متعین کیے استاد علی قلی نے گولہ باری کے لیے نسبتاً ایک نچلی جگہ پسند کی اس کی پسند کو ترجیح دی گئی اور توپوں کے مورچے بنانے کا کام مزدوروں کے سپرد کیا فوج کو حکم دیا کہ شہر پناہ پر چڑھنے کا سامان تیار رکھو یہ چندیری سلطان سکندر لودھی کے زمانے میں چندیری محمد شاہ بن سلطان ناصر الدین کے پاس تھی اس نے سکندر لودھی سے اپنے بھائی سلطان محمود سے نپٹنے کے لیے فوج طلب کی جو اس کی مدد کو گئی جب سلطان ابراہیم نے سکندر لودھی کی جگہ لی تو محمد شاہ اس دنیا سے رخصت ہوا اور اس کا ایک نو عمر بیٹا احمد شاہ کے نام سے تخت نشین ہوا تو ابراہیم لودھی نے اس پر چڑھائی کر دی اور چندیری اسے چھین لیا اور اسے اپنے قبضے میں کر لیا سلطان ابراہیم لودھی پر فتح پانے کے بعد جب میں نے دھول پور تک اپنی کلم رو وسی کر لی تو رانہ سانگا نے آگے بڑھ کر چندیری پر قبضہ کر لیا اور اسے اپنے ایک ماتحت راجہ میدنی راو کو بخش دیا اس وقت جب ہم نے چندیری کا محاصرہ کیا ہے میدنی راو چندیری میں موجود تھا اور اس کے پاس پانچ چھ ہزار سپاہی بھی تھے چونکہ میدنی راو آرائش خان کا دوست تھا اس لئے آرائش خان کو بلا کر شیخ گھورن کے ساتھ کیا تاکہ میدنی راو کو راہ پر لے آئے اور لڑائی کی نوبت نہ آئے تجویز پیش کی گئی کہ میدنی راو کو چندیری کی بجائے شمس آباد بخش دیا جائے یہ گفتگو کئی دن تک چلی اس کے سفیر بھی آئے گئے لیکن کوئی نتیجہ برامد نہ ہوا یہ منگل کا دن تھا اور جمادی الاولہ کی چھٹی تاریخ تھی جبکہ چندیری پر حملے کے لیے بہجت خان طلاب سے آگے بڑھے اور شہر کے ملحقہ طلاب پر اتر پڑے دشمنوں نے قلعے کی پہراداری پر خاص توجہ کی تھی شہر پناہ پر پہرادار موجود تھے رات کے وقت قلعہ سے ایک فوج مقابلے کے لیے نبودار ہوئی مگر شاید اس کی تعداد تھوڑی تھی کہ معمولی سی جھڑپ کے بعد پسپا ہو گئی جمادی الاولہ کی ساتھویں تاریخ کو میں نے مورچہ بندی کا حکم دیا اور ہر گروہ کو اپنے اپنے مورچے سنبھال لینے کی ہدایت فرمائی میں نے استاد علی قلی خان کی گولہ اندازی کا تماشا بھی دیکھا اس نے میرے سامنے توپو میں تین چار گولے بھرے اور شہر پناہ پر برسائے مگر چونکہ توپیں جس جگہ نصب تھی وہ بہت نیچی تھی اور شہر پناہ خاصی بلندی پر تھی اس لیے ان گولوں سے کوئی مقصود حاصل نہ ہوا یوں تو چاروں طرف سے لڑائی کا آغاز ہو گیا تھا لیکن زیادہ زور دریا کی سمت کی دہری فصیل پر رہا کیونکہ حملہ صرف اسی طرف سے کارامت تھا گوچندیری کے پہرداروں نے فصیل پر سے پتھر برسائے جلتی آگ کی بھی بارش کی لیکن میری سپاہ بلکل حراسہ نہ ہوئی اور اس کے پائے عظیمت میں قطن فرق نہیں آیا جہاں فصیل دہری تھی شاہم نواز بیغ نے وہاں سیڑھییں لگا دیں اور ایک دم کئے آدمی شہر پناہ پر چڑھا دیے پہرداروں سے سخت جنگ ہوئی اور جب ہمارے بہت سے آدمی ان سیڑھیوں کے ذریعے اوپر پہنچ گئے تو وہاں موجود ہندو سپاہیوں نے راہ فرار اختیار کر لی دشمن سے شہر پناہ کا یہ حصہ چھین کر ہماری فوج دوسرے حصوں تک پھیل گئی اور وہاں کے پہرداروں کو بھی بھگا دیا سیڑھیوں کے ذریعے اوپر چڑھنے کا سلسلہ بھی جاری تھا اور ہمارے بہت سے سپاہی اوپر چڑھ گئے تھے اچانک ہزاروں ننگے ہندو تلواریں اور نیزیں لہراتیں ہمارے مقابلے قوان موجود ہوئے وہ اپنے بیوی بچوں کو قتل کر آئے تھے اور ننگے ہو کر آخری بازی لڑی یہ وقت بڑا نازک تھا بڑی گھمسان کی لڑائی چھڑ گئی تھی اور بے شمار جانیں زائے ہو گئی تھی بڑھ گئے تھے دوبارہ فصیل پر چڑھا دیا لیکن ان کی یہ کامیابی تھوڑی دیر کی تھی ہمارے سپاہیوں نے انہیں لمحوں میں کٹ کر پھینک دیا اور ان تین چار ساؤں نے جو ہمارے سپاہیوں کی تلواروں کی زد سے بچ کر میدنی راؤ کے محل میں جا گھسے تھے آپ اپنی تلواروں سے اپنے آپ کو ہلاک کر ڈالا ایک نے رضاکارانہ طور پر دوسرے کی گردن کٹی اور دوسرے نے تیسرے کے سامنے اپنی گردن جھکا دی کہ اسے کٹ ڈالے یہ سارا کھیل صرف دو تین گھڑی کھیلا گیا اور چندیری ایسا قلعہ جس کی مضبوطی کی بڑی شہرت تھی کسی بڑی لڑائی کے بغیر ہی ہمارے قبضے میں آ گیا میں نے حسب دستور چندیری کے شمال مغربی پہاڑ پر دشمن سروں کا ایک مینار بطور یادگار فتح چنوایا ذہن لڑانے پر فتح دار الحرب تاریخ نکلی نو سو چونتیس ہجری میں نے اسے اس طرح منظوم کیا ہے بودھ چندے مقام چندیری پرز کفار دار حربی زرب فتح کردم بہرب قلع او گشت تاریخ فتح دار الحرب نو سو چونتیس ہجری یہ چندیری جس پر اللہ نے مجھے فتح عطا کی ہے بہت خوبصورت اور خوشمنظر علاقہ میں واقع ہے اس کے نواح میں بہت سے آبشار گرتے ہیں ایک ندی بھی بہتی ہے شہر کے نواح میں جیسے کہ پیچھے مذکور ہوا ایک بہت بڑا طلاب بھیلا ہے صرف وہ حصہ خالی ہے جس پر دہری فصیل بنی ہے اور جس پر سے ہم نے حملے کا آغاز کیا اس بڑے طلاب کے علاوہ قلعہ کے سامنے تین اور طلاب بنے ہیں شہر کے سارے مکانات پتھروں سے بنائے گئے ہیں فرق صرف اتنا ہے کہ امیروں کے مکانات تراشیدہ پتھروں کے ہیں اور غریبوں کے مکانات میں ان گھڑ پتھر استعمال ہوئے ہیں چندیری سے ملہکہ ندی کا پانی بڑا شیری اور بہت صحت بخش ہے میں نے چندیری کو فتح کرنے کے بعد اسے احمد شاہ بن محمد شاہ بن سلطان ناصر الدین کو بخش دیا البتہ پچاس لاکھ روپے سالانہ کی ارازی شاہی خالصہ ملکیت میں شامل کر لی ملہ آقا کو تین ہزار سپاہیوں کے ساتھ یہاں چھوڑ دیا ہے تاکہ احمد شاہ کی مدد کریں میں نے گیارمی جمادی الاولہ کو چندیری سے واپسے اختیار کی ملہ خان کے طالب سے چلے تو دریائے برہان پر کے کنارے پر منزل کی باندیر سے ایک علچی آتکہ خاجہ اور جعفر خاجہ کے پاس بھیجوایا اور اسے حکم دیا کہ کشتیاں کالپی کے کنارے پہنچا دیں چندیری سے کنوچ کی طرف چوبیس جمادی الاولہ کو فوج کنارے کے گھاٹ پر آن پہنچی اور دریائے کو عبور کرنے لگی چونکہ فوج نے تین چار دن عبور کرنے میں لیے اس لیے دونوں کناروں پر ٹھہر نہ پڑا کنوچ کا رخ کیا جہاں سے خبر آئی تھی کہ دشمن کے دباؤ کے سبب ہمارے لوگوں نے کنوچ خالی کر لیا ہے اور رابری تک پسپا ہو گئی ہے اور شمس آباد کو جسے عب المحمد نیزہ باز سے جو خاصا مستحکم تھا دشمن نے چین لیا ہے قزق کے ایک گروہ کو مقدمت الجیش کے طور پر آگے آگے دڑایا تاکہ دشمن کی نقل و حرکت سے آگاہی حاصل کر لیں ہم کنوچ سے دو تین میل ادھر تھے کہ خبر ملی کہ ہمارے مقدمت الجیش کو دیکھتے ہی معروف کے بیٹے نے کنوچ سے راہ فرار اختیار کی ہے اور معروف بین راو اور با یزید کی متحدہ فوج کنوچ سے تھوڑی دور دریائے گنگا کے مشرقی کنارے پر خیمہ زن ہے اور ہماری راہ دیکھ رہی ہے یہ جمادی الاخر کی چھٹی تاریخ تھی اور جمعرات کا روز تھا جبکہ ہم نے کنوچ سے پیش قدمی کی اور گنگا کے مغربی ساحل پر چھاؤنی ڈالی ہمارے سپاہیوں نے حمد کی اور آگے بڑھ کر دشمن سے بہت سی کشتیاں چھین لیں کچھ کشتیاں ساحل پر ادھر ادھر پھیلی تھی وہ بھی جمع کر لیں میر محمد جان جالا جان کو ہدایت کی کہ کشتیوں کا پل باندھنے کے لیے دریا کے ساحل پر گھوم کر کوئی موضوع و مناسب جگہ تلاش کریں میر محمد جان موجودہ چھاؤنی سے ایک کوس دور ایک جگہ پل کے لیے منتخب کر کے میرے حضور حاضر ہوا اور میں نے اس کے ساتھ محصل اور پل باندھنے والے کر دیئے اور سمان دے دیا کہ پل تیار کر لیں پل تیار ہونے سے پہلے استاد علی قلی نے اپنی ایک توپ وہاں نسب کر دیا اور اس سے گولہ باری شروع کی تاکہ دشمن پل تیار کرنے کے دوران پریشان نہ کریں شام کے وقت بابا سلطان اور درویش سلطان نے پندرہ آدمیوں کو کشتی میں سوار کیا اور دریاہ عبور کر کے دوسرے کنارے پر جا پہنچے ہر چند کے لڑے بغیر صحیح سلامت لوٹ آئے پھر بھی میں نے اس بے احتیاطی پر انہیں بہت ڈانٹ پلائی پل باندھنے کے دوران پل سے نیچے کی طرف ایک توپ کا عرابہ اتار کر اسے جزیرے میں لے آئے اور وہاں سے دشمن پر گولہ باری شروع کی گئی نیچے کی طرف توپ کی گولہ باری کرنے کے ساتھ ساتھ پل سے اوپر کی طرف بھی مورچے قائم کر دیئے اور وہاں بندوقچیوں کو ٹھہرا کر انہیں حکم دیا کہ دشمن پر گولیاں برسائیں ملک قاسم کچھ آدمی ساتھ لے کر کشتی میں سوار ہوا اور دوسرے کنارے پر پہنچ کر دشمن سے لڑائی کی اور انہیں ساحل سے ہٹاتا ان کے خیموں تک لے گیا اس صورتحال سے نبٹنے کے لیے دشمن ایک بڑی سپاہ اور ایک ہاتھی ادھر بڑھا لائیا ملک قاسم لڑتے ہی کام آیا اور مغل سپاہی بھاگ کر کشتی میں چڑ گئے ان کے پیچھے ہاتھی دریاں میں اترا اور کشتی ڈبو دی یہ سب کے سب غرق ہو گئے جب تک پل بندتا رہا استاد علی قلی دشمن پر گولے برساتا رہا پہلے دن اس نے آٹھ دوسرے دن اٹھارہ گولے برسائے دو دن بعد تک اسی مستعیدی سے گولہ باری کی اور دشمن کو بہت نقصان پہنچایا یہ سارے گولے اس نے غازی نامی توب سے داغے تھے میں نے اس توب کو یہ خطاب اس لیے دیا تھا کہ اس نے رانہ سانگا سے لڑائی میں بڑا کام کیا تھا اس مرحلے پر میرے بندوقچی بھی بہت کام آئے انہوں نے بھی مورچے باندھ کر دشمن پر خوب گولیاں برسائیں اور بہت سے دشمن سواروں اور ان کے گھوڑوں کو نشانہ بنایا چمادی الاخری کی انیسویں تاریخ تھی اور جمعرات کا دن تھا جب پل کی تکمیل ہو گئی اور میں نے فوج کو حکم دیا کہ پل کے آس پاس ڈیرے ڈال لے جس وقت پل بن رہا تھا دوسرے کنارے پر موجود پتھانوں نے ہمارا خوب مزاک اڑایا اور بہت زور زور سے کہہ کہہ مارے پل تیار ہو لیا تو آزمائشن کچھ پنجابی فوج پل پر سے دوسری طرف اتاری گئی دشمن نے اسے اتارتے وقت مقابلہ کیا لیکن ہمارے آدمی ادھر پہنچ گئے دوسرے دن جبکہ جمعہ تھا میں نے فوج خاصہ قلب کے دائیں اور بائیں بازو کے کچھ لوگ پل سے اتارے ان کے ساتھ کچھ بندوق کی بھی گئے تاکہ دشمن پر گولیاں برسائیں دشمن ہاتھیوں کے ساتھ ان لوگوں پر پل پڑا بائیں بازو کی صفحیں بلکل منتشر ہو گئیں مگر دائیں بازو اور قلب کی سپاہ نے ڈٹ کر دشمن کا مقابلہ کیا اور بڑی پامردی سے آگے بڑھتے دشمن کے چھکے چھڑا دیا پھر شام ہو گئی اور میں نے اس ساری فوج کو جو پل کے ذریعے دوسرے کنارے اتاری گئی تھی پھر اسے واپس بلالیا تاکہ کہیں رات کو دشمن اسے پکڑ نہ لے پچھلے سال نو روز ہفتے کو ہوا تھا اور اس دن میں رانہ سانگہ سے لڑنے کے لیے سیکری سے روانہ ہوا تھا اس سال نو روز بدھ کو ہوا اور میں نے سوچا کیا آجب اتوار کو مجھے فتح حاصل ہو جائے اس لیے میں نے جمعرات اور جمعہ کو فوج کو پل عبور کرنے کی اجازت مرحمت نہ فرمائی ہفتے کا دن بھی خالی گزرا نہ دشمن ادھر آیا اور نہ ہم ادھر گئے البتہ میں نے حکم دیا کہ عراب پل سے پار لے جائے جائیں اور فوج صبح ہوتے ہی پل سے پار ہونے لگی صبح صبح جوہی نقارہ بجا مخبر خبر لائے کہ دشمن بن لڑے پیچھے ہٹ گیا ہے میں نے چین تیمور کو ہدایت کی کہ دشمن کا تاقب کرے محمد علی جنگ چنگ، حسام الدین علی خلیفہ، محب علی خلیفہ، دوست محمد، بابا کشکا، باقی تاشکندی اور ولی غزل باش کو اس کے ساتھ بھیجا جو ہی رات ہوئی میں نے دریا پار کر لیا یہ اتوار کا دن تھا جبکہ ہم نے سنکر موڈ سے ایک میل کے فاصلے پر چھاؤنی ڈال لی چین تیمور کے ساتھ جو فوج دشمن کا تاقب کرنے والی تھی وہ ابھی تیار نہیں ہوئی تھی آج دوپہر کے وقت وہ روانگی کے لیے تیار ہو گئی اور سنکر موڈ ہی سے دشمن کے تاقب میں دوڑی انتیسویں جمادی اور آخری کو ہم لکھنو کے نواح میں پہنچ گئے اور گومتی کے کنارے پر منزل کی میں نے دریائے گومتی میں غسل کیا، غسل کرتے وقت پانی میرے کان میں چلا گیا اور چند دن تک مجھے اس کان سے کچھ سنائی نہ دیا لیکن جلد ہی اس آزار سے نجات پالی چین تعمور سلطان کی طرح سے اطلاع آئی کہ تین منزل کے فاصلے پر وہ پہنچ چکا ہے اور دشمن سرود دریاء کے اس طرف غیم ازن ہے اس سے نبردازمہ ہونے کے لیے مزید فوج درکار ہے ایک کذاک سردار کو ایک ہزار سوار دے کر اس طرف دڑایا اور خود ہولے ہولے آگے بڑھا یہ رجب کی ساتھویں تاریخ تھی جب میں اپنے لشکر سمیت دریائے گھاگرہ اور دریائے سرود کے سنگم پر پہنچا اور وہاں اتر پڑا شیخ بایزید اس وقت تک سرود دریاء کے دوسرے کنارے پر خیم ازن تھا اور سلطان چین تعمور کو بلاوجہ نامہ و پیام میں الجھا رکھا تھا اس دن سلطان کو اس کے دجل و فریب کا پتہ چلا اور اس نے دوپہر کے وقت دریاء پار کرنے کا بندوبست کر لیا سب سے پہلے پچاس سوار اور تین چار ہاتھی آگے بڑھائے دشمن نے جو ہی ان سواروں اور ہاتھیوں کو دریاء پار کرتے دیکھا تو بھاگ اٹھا اور جب باقی فوج دریاء پار کر گئی تو دشمن کا تعاقب شروع ہوا چین تعمور سلطان کی فوج شام تک بایزید کے تعاقب میں دوڑی چلی گئی آخر بایزید نے جنگل میں پناہ لی اور چین تعمور سستانے کے لیے دریاء کے کنارے اتر پڑا اور آدھی رات تک سستایا اور پھر دوبارہ دشمن کا تعاقب شروع کیا چالیس کوس تک بڑھا چلا گیا لیکن دشمن ہاتھ نہیں لگا البتہ باقی شکاول نے دشمن کے پڑاؤں سے ان کے کچھ بیوی بچے پکڑ لیے کاتب عابد پسروری سن نو سو پینتیس ہجری کا آغاز ہوا یہ جمعہ کا دن تھا اور محرم کی تیسری تاریخ تھی جبکہ میرا بیٹا اسکری میرے حضور حاضر ہوا اسے اس لیے بلائے تھا کہ اسے ملتان روانہ کروں چوتھی تاریخ کو لہری سے سفر کر کے میری ملاقات کے لیے آنے والے میر سوزہ مولانا شہاب الدین معائی اور میر ابراہیم قانونی میری خدمت میں حاضر ہوئے محرم کی پانچویں تاریخ کو میں نے گوالیار کی سیر کا منصوبہ بنایا اور دریاء عبور کر کے آگرہ پہنچا فخر جہان بیگم اور خدیجہ بیگم کو جو کابل جانے کے لیے تیار تھی الودا کہی اور گوالیار کی سیر پر روانہ ہو پڑا پانچ کوش چل کر ایک بڑے تالاب پر منزل کی رات یہیں گزاری نماز فجر مو اندھیرے ہی پڑھ کر سفر جاری کیا دوپہر کو کیسر ندی پر اترا کچھ دیر سستایا اور زہر کی نماز پڑھ کر وہاں سے چلا ملہ رفی نے لذت کی خاطر ایک صفوف تیار کیا وہ کھایا یہ صفوف بہت ہی بے مزہ تھا کوئی لطف نہ آیا اثر کے وقت دھولپور پہنچا اور دھولپور سے ایک کوس مغرب کی سمت جباغ میں نے خود تیار کروایا تھا اس میں قیام کیا اس جگہ پہاڑ کی چوٹی پر سرخ پتھر کی ایک بڑی سی چٹان ہے یہ چٹان اتنی بڑی ہے کہ اسے کھود کر ایک اچھا خاصا مکان تیار ہو سکتا ہے استاد شاہ محمد سنگتراش کو حکم دیا کہ سنگتراشوں سے یہ کام کروائے مگر جب کام شروع ہوا تو معلوم ہوا پتھر اتنا انچہ نہیں ہے کہ اس میں ایک مکان بن سکے اس لئے استاد شاہ محمد سنگتراش کو ہدایت کی کہ آٹھ گوشہ حوز بنا ڈالے یہ بڑی پرفیزا جگہ ہے اور پورے ماحول میں آموں جامنوں اور اس نوکے پھلوں کے بہت سے درخت ہیں ان درختوں کے درمیان ایک کون کھدوایا جو دس گز چوڑا اور دس گز گہرا تھا یہ کون اس لئے تیار کروایا کہ اس میں سے پانی نکلوا کر اس حوز میں ڈالا جائے جو سنگتراش شاہ محمد بنوا رہا تھا حوز کے جانب مغرب وہ بند ہے جو سلطان سکندر لودھی نے اپنے اہد میں تعمیر کرایا تھا بند کے اوپر ایک بڑا سا تالاب قدرتاً بن گیا ہے جس میں برسات کا پانی جمع رہتا ہے کیونکہ تالاب کے گرد پہاڑ واقع ہے میں نے حکم دیا کہ اس تالاب کے جانب مشرق پتھر کا ایک چبوترہ بنایا جائے اور مغرب کی سمت ایک مسجد تعمیر کی جائے میں دو دن تک برابر اس کام کی نگرانی کے لیے یہاں مقیم رہا پنچ شمبہ کے دن یہاں سے روانہ ہوا اور دریائے چمبل عبور کر کے دریاء کے کنارے پر ہی نماز زہر ادا کی اثر کے قریب یہاں سے روانہ ہوا اور شام اور عشاء کے درمیان کواری دریاء پر پہنچا چونکہ بارش کے دن تھے اور دریاء زوروں پر تھا اس لیے گھوڑوں نے تو تیر کر دریاء عبور کیا اور میں کشتی میں چڑھا اور دریاء سے پار ہوا اس دن محرم کی دسویں تاریخ تھی میں نے دوپہر ایک گاؤں میں بسر کی اور پھر وہاں سے چل کر عشاء کی نماز کے وقت گوالیار پہنچ گیا جب پچھلے سال یہاں آیا تھا تو شہر سے ایک کوس دور بطرف شمال ایک باغ تیار کرنے کا حکم دیا تھا یہ باغ تیار ہو چکا تھا میں نے اسی باغ میں قیام کیا دوسرے دن زہر کی نماز پڑھ کر گوالیار کے شمالی جانب کے پہاڑوں اور عیدگاہ کو دیکھنے کے لیے سوار ہوا اور پھر اثر کو تہیہ پول نامی دروازہ کے راستہ جہاں راجہ مان سنگھ کے محلات ہیں واپسی اختیار کی اور راجہ بکرمہ جید کے محل میں پہنچا جہاں اس وقت رحیم داد کا قیام ہے چونکہ تھکن بہت ہو گئی تھی اس لیے ماجون کھائی رات تو نشے میں کاٹ لی مگر دوسرے دن اس نشے سے بہت تقلیف پہنچی اور کئی بار قیہ ہوئی اس کے باوجود راجہ مان سنگھ اور بکرمہ جید کے سارے محلات دیکھ لیے بہت امدہ آلی شان اور عجیب و غریب محلات ہیں یہ سب کے سب پتھروں سے بنے ہیں ان محلات میں نسبتاً راجہ مان سنگھ کا محل بہت خوبصورت اور امدہ ہے اس کی بلندی کو چالیس پچاس گز ہے اور سارے کا سارا پتھر سے تراشا گیا ہے کہیں کہیں دو دو تین تین اور چار چار منزلیں ہیں نیچے کی منزل بہت تاریخ ہے میں نے شمہ جلوائی اور اس کی روشنی میں اس محل کا نچلا حصہ دیکھا اس محل کے چاروں کونوں میں چار برج بنے ہیں اور ہر برج میں بڑے برج کے ساتھ چار چھوٹی برجیاں بھی بنی ہیں جن کے اوپر سنہری کلس ہیں دیواروں پر سبز چینی سے آرائش کی گئی ہے مشرقی سمت کے برج کے نیچے جو دروازہ ہے اس کا نام ہتیا پول ہے کیونکہ اس دروازے کے باہر ہاتھی کی پتھر کی مورتی بنی ہے جس سے ملی ہوئی ایک چو منزلہ عمارت واقع ہے اوپر کی منزل میں برج اور دوسری میں شاہی نشستگاہ ہے راجہ مان سنگھ کے بیٹے راجہ بکرمہ جیت کے محلات باپ کے محلات کے نسبت کم خوبصورت ہیں رحیم داد خان بکرمہ جیت کے محل ہی میں مقیم ہے اس نے بکرمہ جیتی برج کے اندر ایک چھوٹا سا دالان خود تعمیر کر لیا ہے دونوں محل پاس پاس بنے ہیں راجہ مان سنگھ کے محل کے اندر ہی اندر سے ایک راستہ بیٹے کے محل کو جاتا ہے جو باہر سے نظر نہیں آتا رحیم داد خان حاکم گوالیار نے جو مدرسہ تعمیر کیا ہے میں نے اس کا معاینہ بھی کیا رحیم داد خان کا بنایا ہوا باغ بھی دیکھا جو قلعہ گوالیار کے جنوب میں اس نے آباد کیا ہے شام کو چار باغ میں آن کر اترا یہ بڑا سرسبز و شاداب باغ ہے یہاں کا گلاب اور کنیر بہت نفیس ہے خصوصیت سے کنار تو بے نظیر ہے میں نے یہ کنار آگرہ میں بھی بویا تھا گوالیار کے نواح میں ایک عظیم و شان تالاب بنا ہے جس میں برسات کا پانی جمع ہوتا رہتا ہے اس تالاب کے جانب مغرب ایک بہت بڑا مندر ہے سلطان التمش نے اس مندر کے ساتھ ساتھ ایک مسجد بھی تعمیر کی تھی یہ مندر باقی ساری امارات سے اونچا ہے یہ اتنا اونچا ہے کہ دھول پر سے صاف نظر آتا ہے مجھ سے کہا گیا ہے کہ یہ تالاب جس میں برسات کا پانی ہر وقت جمع رہتا ہے اس لیے وجود میں آیا کہ اس اونچے مندر کا سارا پتھر یہاں سے نکالا گیا ہے دوسرے دن نماز زہر سے فراغت پانے کے بعد گوالیار کے دوسرے ایسے مقامات کی سیر کی جو قابل دید تھے ہتیہ پول دروازہ کے متصل ادو نامی درے کی سیر کی یہ درہ ایک دہری فصیل کے موں پر بنا ہے فصیل کوئی تیس چالیس گز اونچی ہوگی اندر کی فصیل بہت طویل ہے دونوں فصیلیں آخر میں جا کر ایک دوسری سے مل گئی ہیں فصیل کے اندر ایک باولی ہے آدمی دس پندرہ سیڑھیوں اتر کر پانی تک رسائی پا لیتا ہے باولی کے اوپر سلطان شمس الدین التمش کا نام اور سات سو سیتیس ہجری کی تاریخ ثبت ہے غالباً اس تاریخ کو سلطان التمش نے یہ باولی تعمیر کروائی تھی ارد کے گرد و نواح میں پہاڑ کاٹ کاٹ کر مورتیاں بنائی گئی ہیں یہ مورتیاں کچھ چھوٹی ہیں اور کچھ بڑی ان میں سب سے بڑا بت بیس گز لمبا ہے ارد گو دلچسپ مقام ہے مگر اس کے چاروں طرف بت ہی بت دکھائی دیتے ہیں اس لیے میں نے حکم دیا ہے کہ بت توڑ دیے جائیں یہ چودہویں تاریخ تھی اور سہ شمبے کا دن تھا جب رانہ سانگا کی رانی پدمہ وطی کے بطن سے پیدا ہونے والے راج کمار بکرمہ جیت کی طرف سے ایک سفارت میرے حضور حاضر ہوئی اور اطاعت و فرما برداری کے اظہار کے بعد ستر لاکھ کی سالانہ آمدنی کا ملک بخش دینی کی درخواست پیش کی سفارت کو میں نے یقین دلایا کہ اگر راج کمار بکرمہ جیت نے رنت بور کا قلعہ خالی کر دیا تو حسب درخواست ملک راج کمار کو بخش دیا جائے گا سفارت نے یہ شرط راج کمار اور اس کی ماں رانی پدمہ وطی سے بیان کر دی دونوں اسے مان گئے مگر رنت بور کے بدلے میں بیانہ طلب کیا میں نے بیانہ تو اطا نہیں کیا البتہ شمسہ بات دے دینے پر آمادگی ظاہر کی اور حکم دیا کہ اس سلسلے میں مزید گفتگو کے لیے نو دن کے بعد بیانہ میں حاضر ہوں گوالیار کا بدخانہ گوالیار کے بدخانے کی بڑی شہرت سنی تھی اس کی بھی سیر کی بدخانہ دوہرے اور تہروں دالانوں پر مشتمل ہے جن کے اندر مجسم بدھ کندہ کیے گئے ہیں بدخانہ کے کچھ حصے بلکل اسی انداز سے بنائے گئے ہیں جس طرح مدرسوں کی عمارتیں بنائی جاتی ہیں وست میں ایک بڑا برج ہے جس کے کمرے بھی مدرسوں کے کمروں جیسے ہیں ہر کمرے کے اوپر پتھر سے تراشی ہوئی برجیاں نصب ہیں اور ان برجیوں کے نیچے پتھروں سے تراشے ہوئے بدھ رکھے ہیں بدخانے کی سیر کرنے کے بعد میں مغربی سمت کے دروازے سے نکل کر قلعہ گوالیار میں داخل ہوا اور جنوب کی طرف سے ہوتا رحیم داد خان کے بنائے ہوئے چیار میں داخل ہوا جو ہتھیہ پول دروازے کے سامنے کی طرف بنا ہے رحیم داد خان نے دعوت کا احتمام کر رکھا تھا دستر خان پر بہت امدہ اور نفیس کھانے چنے تھے امدہ کھانے کھلانے کے ساتھ ساتھ رحیم داد خان نے چار لاکھ روپے نقد اور قیمتی تحائف نظر کیے شام کو میں اس سے رخصت ہو کر اپنے بنائے ہوئے چہار باغ میں پہنچا اور وہیں قیام کیا آب شار کو دیکھا پندرویں تاریخ کو گوالیار سے چھے کوس کے فاصلے پر جنوب مشرق میں واقع ایک آب شار کی سیر کی جو ایک اونچے پہاڑ سے گرتا ہے یہ آب شار جہاں گرتا ہے وہاں اس نے ایک تالاب کی شکل اختیار کر لی ہے اس تالاب کے گرد کئی مسطح چننائیں اس طرح واقع ہیں کہ ان پر بیٹھا جا سکتا ہے میں نے یہی بیٹھ کر آج ماجون فلک سیر کھائی پھر پہاڑ کے اوپر چڑھا اور اس جگہ پہنچا جہاں سے آب شار گرتا ہے اس سیر سے میں واپس ہوا تو ایک چٹان پر بیٹھ کر گانے اور ساز سے جی بہلایا سازندوں نے ساز بجائے اور گویوں نے گانے گائے جن ساتھیوں نے آب نوس کے درخت نہیں دیکھے تھے انہیں یہ درخت دکھائے اور پھر وہاں سے چل کر پہاڑ کے دامن میں پہنچے اور مغرب کی نماز پڑھ کر جبکہ عشاء کا وقت ابھی نہیں ہوا تھا سفر اختیار کیا آدھی رات تک سفر جاری رکھا اور پھر راستے میں ایک گاؤں میں رکھ کر نیند کی اشراق کے وقت چہار باغ پہنچا جمعہ کے روز سوکچا گاؤں اور اس کے متصل واقع باغ لیموں کو دیکھا اور تھوڑی دیر کے بعد چہار باغ باپس ہوا اتوار کی صبح کو کہ ابھی روشنی نہ پھیلی تھی کہ آگے کی سمت روانگی اختیار کی لواری ندی پار کر کے دوپہر وہیں کہیں گزار کر نماز زہر کے بعد سفر جاری کیا سورج گروب ہو چکا تھا مگر ابھی اندھیرہ نچھا ہے تھا کہ چنبل ندی تک رسائی پالی اور مغرب اور اشاق مابین دھول پر پہنچ گیا اب الفتہ نے جو ہمام تعمیر کیا ہے اور جس کا نام چراغ ہمام رکھا ہے اسے ملاحظہ فرمایا اور پھر بند پر نو تعمیر چہار باغ کی سیر کی دوسرے دن ان جگہوں کو ملاحظہ کیا جن کی تعمیر کا حکم میں نے اسی سفر میں دھول پر پہنچ کر دیا تھا ہاؤز کا اوپر کا رخ تو بن چکا تھا لیکن ابھی نیچے کے رخ کوئی کام نہیں ہوا تھا میں نے حکم دیا کہ سنگ تراشوں کی تعداد بڑھا کر نیچے کے رخ کی تکمیل بھی فوراں کی جائے تاکہ میں اس کا معاینہ کر سکوں اور اس میں پانی پہنچوا کر اس کا امتحان لو یہ اثر کا وقت تھا جبکہ سنگ تراشوں نے ادھر کا رخ بھی مکمل کر لیا میں نے اس میں پانی بھروا کر دیکھا تو خوش ہوا کام ٹھیک تھا میں نے نیا حکم دیا کہ پانی کے اندر ایک پتھر کی بارہ دری اور اس کے اندر ایک ہی پتھر سے ہوز بھی بنایا جائے سوموار کے دن ماجون خوری کی محفل جمی منگل کا دن بھی یہیں بسر ہوا چہار شمبہ کو روزہ رکھا اور افتاری کی اور پھر سیکری کا سفر اختیار کیا آدھی رات کو رستہ میں سفر منقطع کر کے ایک جگہ پر اتر پڑا سونے کی کوشش کی مگر چونکہ کان میں سخت در تھا شاید سردی لگ گئی تھی درد اس قدر تیز تھا کہ ایک لمحہ کے لیے آنکھ نہ لگی صبح ہوتے ہی سوار ہوا اور ایک پہر گزرنے پر سیکری جا پہنچا باغ میں نزول کیا اور میرے امارات کو سخت سس کہا کہ اس نے اب تک باغ کی دیوار میں بارہ دریان اور دوسری امارات کیوں مکمل نہیں کی سختی سے حکم دیا کہ انہیں جلد سے جلد مکمل کرے اثر اور مغرب کے مابین سیکری سے آگرہ کی طرف چلا اور رات کا ایک پہر گزرا ہوگا کہ آگرہ پہنچ گیا فخر جہاں بیگم میرے پیچھے ہی کابل چلی گئی تھی البتہ خدیجہ سلطان بیگم بعض وجوہ سے ابھی تک آگرہ ہی میں تھی ان سے ملاقات کی اور ہشت بہشت باغ میں مقیم ہوا سفر کی تیسری تاریخ کو جبکہ سحشمبے کا دن تھا بیگمات علی قدر بدی الجمال بیگم گوھر شاد بیگم اور حبیبہ بیگم اور دوسرے درجے کی خواتین میں سے خانزادہ بیگم بنت مسعود مرزا سلطان بخت بیگم کی صاحبزادی اور زینت سلطان بیگم کی خدمت میں اثر اور مغرب کے مابین حاضری دی یہ دریا کے کنارے کے محلات میں اتری ہوئی تھی اور کابل سے حال ہی میں آئی تھی پانچ سفر کو سوموار کے روز بکرمہ جیت کے سفیروں کے ساتھ دیوہ کے بیٹے سرہ پوسی کو بھیجا تاکہ ان کی موجودگی میں بکرمہ جیت رنت بور میرے آدمیوں کے حوالے کر دے میں نے ان لوگوں کے ذریعے اسے یقین دلایا کہ اگر اس نے اپنا وعدہ پورا کیا تو میں اسے چتوڑ مستقل طور پر بخش دوں گا اور اسے اس کے باپ کا جانشین بنا دوں گا خزانے خالی ہوئے چونکہ اس وقت تک سلطان سکندر اور ابراہیم لودھی کے چھوڑے ہوئے خزانے خالی ہو چکے تھے میں نے اپنی کلم رو کے کمیشنروں کے نام احکام جاری کیے کہ ایک کروڑ تیس لاکھ روپے مقامی خزانوں سے نکال کر مرکز کو بھیج دیں قرآسان کے لوگوں کے پاس ایک سفیر روانہ کیا اور اس مضمون کی ایک چٹھی دی کہ چونکہ ہندوستان کے مشرقی اور مغربی باغیوں سے نجات مل گئی ہے اور اللہ کے فضل و کرم سے ان سب کے سر اپنے حضور جھکا لیے ہیں اس لئے اللہ نے چاہا تو اس سال کے موسم بہار میں خوراسان کا سفر اختیار کروں گا احمد افشار کو بھی اسی مضمون کا فرمان لکھا اور اسے تاقید کی کہ خط فریدوں قبوری کے پاس روانہ کرتے پارا خوری آج زہر کی نماز سے فراغت پانے کے بعد پارا کھایا بدھ کے روز کابل سے خاجہ اور کامران کی چٹھی آئیں ایک ہندوستانی ایلچی دونوں چٹھیاں لائیا تھا ان سے معلوم ہوا کہ خاجہ دوست جو اس زل حجہ کو یہاں سے کابل روانہ ہوا تھا کامران سے ملا اور اسے اٹھائیسویں تاریخ کو قلعہ زفر بھیجوا دیا اچھی خبریں آئیں ان چٹھیوں میں کئی اچھی خبریں بھی درجتیں جن میں سے ایک اچھی خبر یہ تھی کہ شہزادہ تہماسب نے اس بکوں کی خوب گوش مالی کی ہے اور ان کے سردار کو دامغان میں کہہر کر پکڑ لیا ہے اور مار ڈالا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی بہت سی فوج بھی ختم کر دی ہے عبید خان ہر سے نکل کر مرو جا پہنچا ہے اور سمرکند کے بادشاہوں کو مرو میں مدعو کیا ہے کابل سے جو صفیر آیا تھا اس نے یہ خوشغبری بھی سنائی کہ ہمائیوں میرزا کے ہاں اس کی بیوی بنت یادگار تغائی کے بطن سے ایک بیٹا پیدا ہوا ہے اور کامران میرزا نے اپنے مامو سلطان علی میرزا کی صاحبزادی سے نکاح کر لیا ہے یہ جمعہ کا دن تھا اور سفر کی تئیسویں تاریخ تھی جبکہ مجھے کچھ حرارت ہو گئی جمعہ کی نماز بڑی مشکل سے مسجد میں پڑھی نماز سے فراغت پاتے ہی کتب خانے میں آن پہنچا اور کافی دیر تک طبیعت سخت بے چین رہی دوسرے دن جاڑے سے بخار چڑھا اور ستائیسویں تاریخ تک کوئی افاقہ نہ ہوا خیال آیا کہ کیوں نہ میں بھی قصیدہ بردہ کے مصنف کی طرح حضرت خاجہ عبید اللہ کی والدہ کے رسالہ مدہیہ کو منظوم کرلوں شاید اس کے صدقہ مجھے بخار سے نجات مل جائے اسی نیت سے رسالہ نظم کرنا شروع کیا وزن رمل مسدس، مجنون اخرب اور مجنون مخذوب اختیار کیا اس وزن میں مولا اینا جامی نے حضور کی نات کہی ہے پہلی رات تیرہ شعر کہے اور پھر ہر رات دو دو تین تین بیعت لازم نظم کیے پچھلے سالوں میں جب بھی بخار چڑھا تو چالیس چالیس دن تک یہ سلسلہ چلتا رہا مگر اس سال خدا کی مہربانی اور حضرت خاجہ کی برکت سے بخار انتیسویں تاریخی کو ٹوٹ گیا اور صحت نصیب ہو گئی فوج کے اجتماع کا فرمان یہ ربی الاول کی اٹھارویں تاریخ تھی جبکہ نظم مکمل ہوئی کل باون شعر کہے گئے ربی الاول کی اٹھائیسویں کو تمام کلم رو کے حکام کے نام فرمان بھیجوائے کہ اپنی اپنی فوجیں لے کر آگرہ پہنچ جائیں میں کہیں فوج کشی کا ارادہ کر رہا ہوں ہفتے کے روز بیگ محمد تعیلچی ہمایوں کے پاس سے آیا وہ پچھلے سال ہمایوں کیلئے خلط اور گھوڑا لے کر گیا تھا وہ سفر کی نویں تاریخ کو ہمایوں سے مقام شینہ سے الگ ہوا تھا اور ربی الاول کی دسویں تاریخ کو ایک مہینے کے اندر آگرہ آن پہنچا اس نے شنیہ اور آگرہ کے مابین کا سفر بہت جل تیہ کیا اس نے شہزادہ تہماسب کے ہاتھوں اس بکوں کی شکست کی تفضیل بھی سنائی جو حسب زیل ہے شہزادہ تہماسب عراق سے چپ چلا تو اس کے ساتھ چالیس ہزار سپاہیوں پر مشتمل سپاہ تھی یہ اس سپاہ کے ساتھ آگے بڑھتا بستام اور دامغان تک آب پہنچا دامغان پر اس نے اس بکوں کا قتل عام کیا اور پیش قدمی جاری رکھی عبید خان کے پاس اس وقت تھوڑی سی فوج تھی وہ حری میں نہیں رکا بلخ، تاشکند، سمرکند اور حسار کے سرداروں کے نام احکام بھیجوائے کہ مرو میں اس سے آن ملے تاشکند سے سپولجک خان اور ماراک سمرکند سے کوجام خان ابو سعید سلطان اور پولدد سلطان حسار سے حمزہ سلطان اور مہدی سلطان اور بلخ سے کرا سلطان روانہ ہوئے اور سب بہت تیز تیز چلتے عبید خان کے پاس مرب میں آن پہنچے اسی طرح عبید خان کے پاس کوئی ڈیر لاکھ سپاہی جمع ہو گئے شہزادہ تہماسب جب اپنے مستقر سے روانہ ہوا تھا تو اسے اطلاع ملی تھی کہ عبید خان کے پاس بہت تھوڑی فوج ہے اس لیے اس نے چالیس ہزار سپاہی کافی سمجھے اسے دشمن کے اس عظیم اجتماع کی خبر ملی تو اس نے پیش قدمی روک دی اور عدلانک ذاتگان میں قیام کر لیا اور چھاؤنی کی گردخند کیں کھود لی اس بکوں کو ان کے جاسوسوں نے یہ خبر دی تو ان کا خیال ہوا کہ دشمن ان سے ڈر گیا ہے انہوں نے دشمن کو بہت حقیر سمجھا اور مو سے نکل کر مشہد آئے جام کے نواہ میں فریقین ایک دوسرے سے نبردازما ہوئے اس بکوں نے بہت سخت شکست کھائی بجوز کو جوم کے تمام سلاتین و خوانین میدان جنگ میں کھیت رہے فوج میں سے البتہ کچھ لوگ بچ گئے وہ بھاگ کر حسار آئے حسار والی فوج بھی وہاں سے بھاگ اٹھی فوج کشی بدھ کے روز جبکہ ربی الاول کی انتیسویں تاریخ تھی میری کلم رو کے عمرہ آگرہ میں آن جمع ہوئے اور باہم مشاورت کے بعد دے پایا کہ اس سال کسی نہ کسی طرف فوج کشی کی جائے انہی لوگوں نے یہ صلاح بھی دئی کہ پہلے عسکری میرزہ مشرق قسمت یلغار کرے اور وادی سنگ کے حکام اپنی اپنی فوجیں لے کر اس کے ہم رکاب ہوں اس کے بعد جو صورت بہتر ہو وہ اختیار کی جائے یہ صلاح ٹھہری تو سلطان جنید برلاس اور دوسرے حکام کے نام فرمان بھیجوائے اور ان کو لکھا کہ بائیس دن کے اندر اندر میرزہ اسکری کے ساتھ شامل ہو جائیں اور بنگال پر چڑھائی کریں اگر ضرورت سمجھیں تو مجھے بھی بلوا لیں اور اگر میرے آنے کی ضرورت محسوس نہ کریں تو بھی لکھیں تاکہ میں کسی دوسری سمت چڑھائی کروں ان لوگوں کے نام جو خطوط بھیجوائے ان میں یہ بات بھی انہیں لکھ دی کہ بہمی صلاح مشورے سے کام لیں اسکری کو خلط عطا کرنا ربی الاول کی انتیسمی تاریخ کو میرزہ اسکری کو خلط شہانہ سے نوازا کمر بند، ہنجر، علم، توغ، نقارہ، گھوڑے، ہاتھی، اونٹ، خچر عطا کیے اور شاہی دربار میں بیٹھنے کا شرف بخشا اسکری کے کئی ملازموں کو بھی خلطیں پہنائیں اتوار کے دن محمد بخش کے ہاں پہنچا اس نے دو لاکھ روپے نقت اور جنس کی صورت میں نظر گزارے اور آش پیش کی نظر قبول کرنے اور آش نوش کرنے کے بعد میں الہدہ کمرے میں پہنچا اور ماجون کھائی تیسرے پہر کو وہاں سے چلا اور دریا کو عبور کر کے خلوت خانہ میں داخل ہوا ربی الاخر کی چوتھی تاریخ کو چکماک بیگ کو حکم دیا کہ شاہی تمناچی منشیوں کو ہمراہ لے کر آگرہ اور کابل کے مابین مسافت کی پیمائش کرے مزید بنا یہ حکم بھی جاری کیا کہ ہر نو کوس پر بارہ گز اونچہ ایک مینار تعمیر کیا جائے اور ہر اٹھارہ کوس پر چھ گھوڑوں پر مشتمل ایک ڈاک چوکی بیٹھے اگر تو یہ ڈاک چوکی سرکاری زمین میں واقع ہو تو گھوڑوں کا چارہ دانہ سرکاری خزانے کے ذمہ ہو اور اگر یہ ڈاک چوکی کسی جاگیردار کی جاگیر میں بنے تو جاگیردار اس کے مسارف برداشت کرے چکماک بیگ اسی دن آگرہ سے سوے کابل روانہ ہوا اسے ہدایت ہوئی کہ سو جریب کا کوس چالیس گز کا جریب اور نو مٹھی کا گز شمار کرے جشن منقد ہوا چھٹی ربی الاخر کو میں نے اپنے بنائے ہوئے چہار باغ میں جشن منقد کیا میں نے ہشت رخ بارہ دری کے شمالی حصے میں جلوس فرمایا مجھ سے پانچ چھے گز کے فاصلے پر دائیں پہلو پر اسکری میرزا، توختہ بوغہ سلطان، خاجہ عبد الشہد، خاجہ کلان، خاجہ حسین، خلیفہ علماء حفاظ کو بٹھایا گیا بائیں پہلو کی طرف اسی فاصلے پر شیخ اب الفتح، شیخ جمالی، محمد زمان میرزا، مانک سلطان، شیخ شہاب الدین اور سید اکنی کو جگہ دی گئی چونکہ قزل باشوں، ازبکوں اور مقامی راجاؤں کی سفارتیں بھی اس جشن کے موقع پر حاضر تھیں اس لیے ان کے لیے میری نشستگاہ سے اسی گز کے فاصلے پر ایک شامیانہ دائیں جانب اور ایک بائیں طرف نصب ہوا قزل باشوں کے سفیروں کو دائیں سمت اور ازبک سفیروں کو بائیں جانب نشستیں مہیا کی گئیں قزل باش سفیروں کے ساتھ میرے عمراء میں سے یونس علی اور ازبک سفیر کے ساتھ میرے رفقاء میں سے عبداللہ بیٹھے ابھی آش نہیں کھائی تھی کہ عمراء نے حسب مراتب، اشرفیاں، ملبوسات اور دوسری قیمتی اشیاء نظر گزاری اس جشن میں اونٹوں اور مست ہاتھیوں کی لڑائیاں بھی ہوئیں اور پہلوانوں نے اپنے کرتب بھی دکھائے کشتیوں کے بعد مہمانوں اور حاضرین کی توازو آش سے کی گئی آش کھانے کے بعد میں نے خلتیں بانٹی خاجہ عبداللہ شہید، خاجہ کلان اور ان کے بچوں کو کیش عبرہ کے شلوکے اور خلتیں اتا کی ملہ فرخ اور اس کے ساتھیوں اور حفاظ کرام کو ابائیں بخشیں کوجوم خان اور اس کے برادر حسن چلپی کے دو معتمد ملازمین کو آد آد سیر سونا اور سیر سیر چاندی تول تول کر انائت کی خاجہ میر سلطان، ان کے بیٹوں، حافظ تاشکندی، مولانا فرخ اور ان کے ساتھیوں کو بھی تول تول کر سونا بھی دیا اور چاندی بھی یادگار ناصر میرزا کو خنجہ رنائت کیا میر محمد جالابان، پہلوان، حاجی محمد، پہلوان بہلول اور ولی کو بھی ایک ایک خنجر سے نوازا گیا سید دعود کو کچھ روپے اور کچھ اشرفیاں بخشیں اپنی بیٹی دختر معصومہ بیگم اور اپنے بیٹے ہندوال کے ملازمین پر بھی توجہ فرمائے اور انہیں بھی خلطیں دی، نیز سونا اور چاندی بھی بخشی اس عطا و بخشش کے ساتھ ساتھ ریایہ کے لوگوں کے نام ایسے فرمان جاری کیے جن کے ذریعے انہیں امن و امان سے زندگی گزارنے کا اتمنان دلایا یہ فرمان جاری ہو گئے تو ہندوستانی بازی گروں اور رکاس کو اجازت بخشی کہ وہ اپنے کرتب دکھائیں ان بازی گروں نے جو تماشے دکھائے ان میں سے ایک تماشا یہ تھا کہ ان بازی گروں نے اپنی پیشانیے اور ران پر ساتھ اور ہاتھ اور پاؤں کی انگلیوں کے گرد چار چار ہلکیں چپکا لیے اور چار دوسرے ہلکوں کو دو کو ہاتھ کی انگلیوں اور دو کو پاؤں کی انگلیوں میں رکھ کر گھمایا پھر اپنے ایک ہاتھ کو زمین پر رکھا اور دوسرے سے گولوں کو چکر دیے پاؤں کی انگلیوں سے بھی تین چکر گھمائے ہندوستانی نٹ تین تین آدمی ایک کے اوپر دوسرا اور دوسرے کے اوپر تیسرا چڑھا کر ادھر ادھر چلیں ان نٹوں نے ایک تماشا یہ دکھایا کہ سات گز لمبا بانس ان میں سے ایک نے اپنے پیٹ پر رکھ کر اپنے ایک ساتھی کو اس پر چڑھا دیا اور اس ساتھی نے اس بانس پر ہم سب کو چل کر دکھایا یہ تماشا بھی ان ہندوستانی نٹوں کا کابل کے نٹوں سے خاصا ممتاز ہے کہ ایک بچہ جمہورہ بڑے مداری کے سر پر چڑھ جاتا ہے اور مداری اسی عالم میں کھڑا ہو جاتا ہے اور بچہ جمہورہ سر پر کھڑا کھڑا تماشا کرتا ہے مگر مداری ذرا نہیں ہلتا مداریوں کے تماشے کے بعد کئی اور تماشے بھی ہوئے میں نے بہت سا روپیہ ان لوگوں میں تقسیم کیا شام ہو گئی تو میرے ندیموں اور مساحبوں کی محفل جمعی اور یہ محفل ایک پہر رات تک جمعی رہی اسکری کی روانگی یہ دو شمبے کا دن تھا جبکہ اسکری مشکرک کی سمت روانہ ہوا دھولپور کا سفر اختیار کیا تاکہ اس باغ کو دیکھوں جس کی تعمیر کا میں حکم دے آیا تھا جس وقت میں دھولپور پہنچا تو ایک کونہ تیار ہو چکا تھا اس کے اندر پتھر نصب کیے گئے تھے مزید بران چھبیس اور پتھر اور ستون تیار ہو چکے تھے کونہ سے پانی نکلوا کر دیکھا تو اس میں سے بو آ رہی تھی میں نے حکم دیا کہ پندرہ بیس دن تک پانی برابر نکالا جائے آگرہ کے جن سنگ تراشو نے اس سلسلے میں خدمات انجام دی تھی میں نے انہیں انعامات دیے جمعہ کے روز پہلے پہر دھولپور سے روانہ ہوا اور ابھی شام نہیں ہونے پائی تھی کہ دریا عبور کر کے قلعہ میں واپس آیا قزل باشوں اور عزبکوں کی جنگ یہ منگل کا روز تھا اور سولویں تاریخ تھی جبکہ دیو دو سلطان جس نے عزبکوں اور قزل باشوں کی جنگ کا تماشا کیا تھا میرے حضور حاضر ہوا اور اطلاع دی کہ عشرہ کے روز جام اور خسرو کرد کے مقام پر عزبکوں اور قزل باشوں میں گھمسان کا رن پڑا فریقین ایک دوسرے کے سامنے صبح ہوتے ہی صفارہ ہوئے اور دو پہر تک بڑے جوش و خروش کے ساتھ لڑے عزبک تین لاکھ کی تعداد میں تھے اور قزل باشوں کی سپاہ پچاس ہزار کے قریب ہوگی قزل باشوں کا انداز جنگ بلکل رومیوں ایسا تھا ان کے پاس ایک ہزار عرابے اور چھ ہزار بندوقیں تھی شہزادہ اور خاجہ سلطان کے ساتھ بیس ہزار منتخب سپاہ تھی انہوں نے اس سپاہ کی صفیں عرابوں کی پناہ میں کھڑی کی اور سرداران فوج چکڑوں کے پیچھے رہے لڑائی کا جب آغاز ہوا تو عزبکوں نے ان صفوں کو بڑی آسانی سے منتشر کر دیا جو عرابوں سے باہر تھی یہ صفے منتشر ہوئیں تو عزبک لوٹ مار میں مشغول ہو گئے انہیں لوٹ مار میں مشغول دیکھ کر بیس ہزار قزل باش عرابوں کی زنجیریں کھول کر میدان جنگ میں اتر پڑے اور بڑے تخور سے لڑے گو عزبکوں نے تین بار حلہ بولا لیکن ہر بار ناکام ہوئے اور شکست کھا کر بھاگ اٹھے عزبکوں کے بڑے بڑے سردار مثلا کوجام خان، عبید خان، ابو سعید سلطان اور ان جیسے آٹھ اور بڑے عزبک قید ہوئے اور ابو سعید کے سوا سب کے سب مار ڈالے گئے کچھ سلطین کی ناشیں تو مل گئیں مگر عبید خان کی ناش تک دستیاب نہ ہوئی اس شخص کے بیان کے مطابق چالیس ہزار عزبک اور بیس ہزار قزل باش اس لڑائی میں ہلاک ہو گئے تھے غیاس الدین مشرقی ہندوستان کی خبر لائیا آج غیاس الدین کورچی نے میرے حضور حاضری دی وہ اٹھارہ دن کے بعد میرے حضور حاضر ہوا وہ میرے حکم سے جونپور گیا تھا تاخیر سے آنے کی وجہ اس نے یہ بیان کی کہ سلطان جنید جونپور میں موجود نہ تھا فرید پر فوج کشی کی تھی سلطان جنید نے جس کے پاس وہ میرا پیغام لے کر گیا تھا اس کی زبانی مجھے کہلوایا کہ میری مشرقی ہندوستان آنے کی سردست کوئی ضرورت نہیں ہے صرف میرزہ اسکری آ جائیں البتہ میں اس طرف کے عمراء کے نام فرمان بھیجوا دوں اور انہیں تاقید کروں کہ وہ میرزہ اسکری کی خدمت میں حاضر ہو جائیں سلطان جنید کا یہ جواب گوخا سا تسلی بخش تھا لیکن میں نے اس وقت تک اس سلسلے میں اپنا فیصلہ ملتوی رکھا جب تک کہ ملہ مذہب جنہیں میں نے بنگال بھیجا تھا اصل حالات سے باخبر ہو کر میرے پاس لوٹ نہیں آئے یہ ہفتے کی شام تھی اور میں اپنے چند مساہبوں کے ساتھ خلات خانہ میں تشریف فرما تھا ملہ مذہب میرے حضور حاضر ہوئے اور بنگال کے حالات مفصل بیان کیے میرے خیال میں خلوت خانہ کو خلات خانہ لکھا ہوا ہے بنگال کے حالات مفصل بیان کیے اور یقین دلایا کہ وہ سب کے سب وفادار ہیں عمراء سے مشاورت ملہ مذہب سے جو حالات معلوم ہوئے وہ میں نے اپنے تمام عمراء کو جمع کر کے ان سے کہے اور تیہ ہوا کہ چونکہ بنگال کے لوگ وفادار ہیں اس لیے ادھر کی سمت یورش کرنے کی بجائے مغربی ہندوستان پر چڑھائی کی جائے وہاں کے لوگ ایک تو ہندو ہیں دوسرے مالدار ہیں بلوچستان میں ہنگامہ انہی دنوں بلوچستان سے مہدی کوکل تاش کا مراسلہ موصول ہوا اس نے اطلاع دی تھی کہ بلوچو نے کچھ جگہوں پر لوٹ مار مچا رکھی ہے اور ہنگامیں برپا کر رہے ہیں یہ اطلاع پاتے ہی میں نے بلوچوں کی تنبیہ کے لیے چین تیمور سلطان کا انتخاب کیا اور اس سمت کے عمراء مثلاً عادل سلطان، محمود سلطان دولدوئی، خسرو کوکل تاش، محمد علی جنک چنک، دلاور خان، احمد یوسف، شاہ منصور برلاس اور حسن علی کے نام فرمان لکھوائے کہ یہ سب لوگ چھے چھے مہینے کی ضروریات کا بندوبست کر کے چین تیمور سلطان کے ہر حکم کی اطاعت لازم جانے یہ فرمان میں نے عبدالغفار کورچی کے سپرد کیے اور اسے ہدایت کی کہ سب سے پہلے چین تیمور سلطان کے پاس پہنچے اور اس سے مل کر اس سے اجتماع کی جگہ معلوم کر کے باقی سرداروں اور عمراء کے ہاں جائے اور ان سب کو میرا فرمان پہنچانے کے بعد انہیں اس جگہ حاضر ہونے کی تاقید کرے جو تیمور سلطان نے متعین کی ہو میں نے عبدالغفار کو یہ ہدایت بھی کی کہ وہ موقع پر رہے اور عمراء اور فوج کی جسوسی کرے جسے دیکھے کہ میرے احکام کی تعمیل میں تعمل برتہ یا غفلت سے کام لیتا ہے اس کی اطلاع مجھے دے تاکہ میں اس فرض ناشناس کو قرار واقعی سزا دوں دھولپور کا باغ نیلو فر یہ انیسویں تاریخ تھی یک شمبہ کا دن تھا جبکہ میں رات کے چوتھے پہر کے دوران محل سے نکلا جمنا عبور کیا اور دھولپور کے لئے راہ لی تاکہ اس باغ کو دیکھوں جسے میں نے ابھی ابھی بنوایا ہے اور جس کا نام نیلو فر رکھا ہے ازر کے قریب دھولپور پہنچا اور باغ کے نواح میں اپنے ندیمان خاص کے لئے مکانات بنوانے کے لئے جگہوں کا انتخاب کیا اور ہر ندیم کو تاقید کی کہ اپنا اپنا مقان تعمیر کرے انہیں یہ فہمائش بھی کی کہ ہر کوئی ایسا مقان بنوائے جس میں باغ بھی لگوائے جمعرات کو حکم دیا کہ باغ کے جنوب مشرقی سمت ایک ہمام تعمیر کیا جائے جس میں دس کز لمبا اور دس کز عریض طلاب بنے فوج کشی کی یہیں دھولپور میں خلیفہ قاضی حیہ اور بیر سنگھ کی درخواست موصول ہوئی کہ سکندر کے فرزند محمود نے بہادر کو گرفتار کر لیا ہے میں نے اسی وقت فوج کے نام احکام جاری کیے کہ فوج کشی کے لئے تیار ہو جائے یہ جمعہ کا دن تھا جبکہ میں نیلو فر باغ سے روانہ ہو کر اسی دن شام کے وقت آگرہ واپس ہوا اور امایدی نے فوج سے مشاورت کی تیہ ہوا کہ دسویں تاریخ کو مشرق کی سمت یلغار کی جائے ہمائیوں نے سمرکند پر حملہ کر دیا ہفتہ کے روز کابل سے ایک مراسلہ موصول ہوا جس میں لکھا تھا کہ ہمائیوں میرزا نے کابل کے علاقے سے فوج جمع کر لی ہے اور سلطان عویس کی رفاقت میں چالیس ہزار سپاہیوں کو لے کر سمرکند پر حملہ آور ہونے کا ارادہ کیا ہے سلطان عویس کے چھوٹے بھائی شاہ کلی نے حسار لے لیا ہے اور ترسو محمد سلطان نے کبادین کے وحشیوں کو وہاں سے نکال دیا ہے اور ہمائیوں سے مدد مانگی ہے اور ہمائیوں نے تولک کوکل تاش کو حکم دیا ہے کہ فوج لے کر اس کے پاس چاپ پہنچے اپنے آگے تولک کوکل تاش کو روانہ کر کے ہمائیوں بھی اس کے پیچھے لگ گیا ہے ہم بھی مشرق کی طرف چلے یہ جمادی الاول کی دسویں تاریخ تھی اور دن کی تین گھڑیاں گزری تھی جبکہ میں نے مشرقی ہندوستان پر حملہ آور ہونے کا منصوبہ مکمل کر لیا اور آگرہ سے اس سمت روانہ ہو پڑا میں نے خود تو کشتی کا سفر اختیار کیا اور جلیسر کے راستے باغِ ذرفشان کے سامنے اترا اور باقی فوج کو حکم دیا کہ علم لہراتی نکارہ بجاتی دریا کے دوسرے کنارے پر باغ کے بلکل متوازی خیمزن ہو جائے ہفتے کے روز بنگال کا سفیر اسماعیل میتہ حاضر ہوا اور درباری آداب بجالانے کے بعد تحائف پیش کی اور مجرہ بجالانے کے بعد نصرت شاہ کا عریضہ میری خدمت میں پیش کیا سوموار کے روز خاجہ عبدالحق نے حاضری دی اور میں خود دوسرے دن کشتی کے ذریعے دریا پار کر کے خاجہ صاحب کی خیمگاہ پر پہنچا اور ان سے ملا چار باغ میں اس وقت تک ٹھہرا رہا جب تک ساری فوج جمع نہیں ہو گئی سترویں جمادی الاول کو چہار باغ سے آگے روانہ ہوا میں نے آگرہ سے سات میل کی مسافت کشتی کے ذریعے تائے کی اتوار کے روز ازبک سفیر میرے حضور پیش ہوئے میں نے ان سفیروں میں سے کوجام خان کے سفیر امین مرزا کو زربفت کا تھان ستر ہزار ٹنکے اور خنجر اور کمر بند عطا فرمائے ابو سعید کے خادم ملہ تغائی اور مہربان خائم اور اس کے بیٹے پدولہ سلطان کے خدام کو بھی اپنی انعیات سے نوازا انہیں بھی ان کے حسیت کے مطابق نقد رکوم عطا فرمائیں دوسرے دن خاجہ عبدالحق کو الودا کہا اور ان سے فرمائش کی کہ آگرہ میں قیام فرمائیں سہ شمبے کے دن ابھی ایک پہر گزرا تھا کہ میں الوار سے روانہ ہوا نماز زہر کے بعد دریاء پر گاؤں پہنچ کر چھاؤں نہیں ڈالی رات میں ابھی چار گھڑیاں باقی تھیں کہ دریاء پور سے پیش قدمی کی صبح کو میں نے کشتی کی سواری کی اور عشاء تک کشتی میں رہنے کے بعد لشکر میں نزول کیا فتح پور میں ایک دن گزارنے کے بعد ہفتہ کے روز صبح کے وقت یہاں سے بھی روانہ ہوئے راپڑی میں جماعت کے ساتھ صبح کی نماز پڑھی مولانا محمود کاری نے نماز پڑھائی سورج نکلا تو میں راپڑی سے کشتی میں آن سوار ہوا آج میں نے گیارہ سطروں کا ایک مستر تیار کیا آج میرا قلب اللہ والوں کے حالات پڑھ کر بہت متاثر ہوا راپڑی کے ایک پرگنا کین میں میری کشتی کنارے پر آن لگی رات وہیں بسر کی صبح ہوتے ہی مو اندھیرے وہاں سے روانہ ہوئے کشتی ہی میں صبح کی نماز ادا کی کشتی ہی میں سلطان محمد بخش خاجہ کلان کے ملازم شمس الدین محمد کو میرے حضور لائیا اس سے کابل کے لوگوں کے حالات معلوم ہوئے اٹادہ کے سامنے کے باغیچہ کے متوازی پہنچ کر میری کشتی رکی میں جمنا میں نہایا اور نماز ادا کی نماز سے فراغت کے بعد اس باغیچہ کی ایک اونچی جگہ پر قیام کیا اور اپنے سامنے کچھ سپاہیوں کو حکم دیا کہ دریاں میں چھلانگیں لگائیں اور تیریں مغرب کے وقت دریاں کو چھوڑ کر رات لشکر میں بسر کی بدھ کے دن جمادی الاولہ کے آخری تاریخ کو اٹادہ سے روانہ ہو کر آٹھ کوس پر موری دادو میں چھاؤنی ڈالی ہمائیوں کے نام خط یہاں سے میں نے ہمائیوں کے نام خط لکھا کہ اگر کام ابھی ادھورہ ہو تو قزاک دستہ فوج کو روک لے کیونکہ اس بکوں سے مسالحت کی گفتگو ہو رہی ہے کہیں قزاک فوج مسالحت میں رکاوٹ نہ بن جائے میں نے ہمائیوں کو تحقید کی کہ چونکہ کابل کو میں نے ذات شاہانہ کے ساتھ مخصوص کر لیا ہے اس لئے شہزادوں میں سے کوئی بھی اس کی طمع نہ کرے ہندال کو میں نے طلب کر لیا ہے البتہ کامران کی دل جوئی کرے اور ملتان اسے دے دے یہ خط اور دوسرے خط شمس الدین محمد کے حوالے کیے اور اسے بہت سی باتیں زبانی سمجھائیں اور جمعرات کو الودا کہیں جمعہ کے روز یہاں سے روانہ ہوئے مندنہ پر اترے مندنہ سے ہفتہ کے روز سفر اختیار کیا اور کلور مماولی میں جو کالپی کے علاقہ میں ہے منزل کی جمادی و ثانی کی چوتھی تاریخ کو نو کوس کی مسافت تائے کی اور دمیرہ پور پر قیام کیا یہاں میں نے ہجامت بنوائی دو مہینے سے اب تک اتنا وقت نہ ملا تھا کہ بال کٹواتا سنکر ندی میں نہایا سوموار کو چودہ کوس کی مسافت تائے کی اور چیر گڑ میں اترے بدھ کے دن سات کوس کا فاصلہ تائے کیا اور آدم پور پڑاؤ ڈالا اور لشکر کے قریب ہی جمنا کے کنارے شامیانہ نصب کرایا اور ماجون کھائی کشتی دیکھی آج کلال اور صادق نامی پہلوانوں کی کشتی دیکھی کلال چونکہ آگرہ سے آیا تھا اس لیے بہانہ کر رہا تھا کہ سفر کی وجہ سے تھکا ہارا ہے اس لیے کشتی کرنے کے قابل نہیں ہے لیکن بہانہ کرتے چالیس پچاس دن ہو گئے تھے اس لیے اسے آج مجبوراً کشتی لڑنا پڑی صادق پہلوان زیادہ ماہر تھا اس نے آنن فانن کلال کو اٹھا کر زمین پر پٹک دیا اور پیٹ لگا دی صادق کو دس ہزار ٹنکے اور خلت فاخرہ سے نوازا کلال حالانکہ ہارا تھا مگر اس خیال سے کہ بدل نہ ہو جائے تین ہزار ٹنکے بخشے عرابے اور توپیں یہاں تک کشتیوں میں بار کر کے لائی گئی تھی یہاں پہنچ کر انہیں کشتیوں سے اتار لیا عرابے اور توپیں کنارے پر اتارنے میں چار دن صرف ہوئے بارویں جمادی اس ثانی کو یہاں سے پیش قدمی کی کورا سے بارہ میل کے فاصلے پر کربا میں اترے پھر کربا سے چلے تو فتح پور حسورہ میں منزل کی پھر فتح پور سے آٹھ کوس دور محمید سرائے میں اترنا ہوا یہاں سلطان جلال الدین حاضر خدمت ہوا اس کے ساتھ اس کا چھوٹا بھائی بھی تھا سترویں تاریخ کو یہاں سے روانہ ہوئے اور آٹھ کوس کی مسافت تیہ کر کے کڑے کے علاقے کے ایک مقام قدقی پر منزل کی اتوار کے دن محمد سلطان میرزا دلی خوب سلطان اور تردیکہ نے یہیں حاضری دی یہ سوموار کا دن تھا جبکہ اسکری میرزا بھی حاضر خدمت ہوا آنے والے حکام و سلطین کو حکم دیا کہ میرزا اسکری کے ساتھ گنگا کے دوسرے کنارے پر خیمہ زن ہوں اور آئندہ جب بھی شاہی لشکر گنگا کے اس کنارے پر اترے تو وہ دوسرے کنارے پر چھاؤنی ڈالیں ابھی میں اسی ماحول میں تھا کہ متواتر خبریں آئیں کہ سلطان محمود نے ایک لاکھ افغان اپنے گرد جمع کر لیے ہیں شیخ بایزید اور بینن راو سردار کے مقام پر پہنچ چکے ہیں اور محمود خود فتح خان شیروانی کی معیت میں گنگا کے کنارے پر آن ٹھہرا ہے وہ چنار جانا چاہتا ہے شیر خان سو کے بارے میں اطلاع آئی کہ وہ دشمن سے مل گیا ہے حالانکہ میں نے اسے پچھلے سال ایک بڑی جاگیر دے کر ادھر روانہ کیا تھا یہ خبریں پانے کے بعد ہم نے قدقی سے چھے میل کی مسافت تیہ کی اور کڑے سے چار کوس ادھر دریا کے کنارے پر چھاؤنی ڈالی سلطان جلال الدین نے چونکہ دعوت کی تھی اس لئے تین دن تک یہاں رکنا پڑا یہ جمعہ کا دن تھا جبکہ کڑے میں سلطان جلال الدین کے ہاں آیا اس نے آش اور انواع اقسام کے کھانے دسترخان پر سجائے کھانا نوش فرمانے کے بعد میں نے سلطان جلال الدین اور اس کے بیٹوں کو خیلات فاخرہ سے نوازا اور اس کے بیٹے کو اس کی درخواست پر سلطان محمود لقب دیا کڑے سے روانہ ہوئے تو ایک کوس چل کر گنگا پر اترے دوسرے دن چار کوس کی مسافت تیہ کی یہ رات میں نے کشتی میں بسر کی اور ماجون کھائی سلطان محمود کا فرار دوسرے دن اثر کے وقت سلطان بخش کشتی کے ذریعے میرے حضور حاضر ہوا ارتلا دی کہ سلطان سکندر کے بیٹے محمود خان نے راہ فرار اختیار کر لی ہے اسی مضمون کا خط تاج خان سارنگ نے لکھا اس نے بھی اس خبر کی تائید کی اور مزید بیان کیا کہ باغیوں نے چننار کا محاصرہ کر رکھا ہے ہماری آمد کی خبر سنتے ہی بھاگ اٹھے جن پتھانوں نے بنارس تک رسائی پالی تھی وہ بھی منتشر ہو گئے ہیں منتشر ہوتے وقت ان کی دو کشتیاں ڈوب گئی ہیں اور کئی آدمی مر گئے ہیں منگل کے دن یہاں سے روانہ ہوئے اور گنگا اور جمنا کے سنگم پر پہنچ کر کشتی پراغ کی طرف کھنچوائی بدھ کے دن لشکر نے دریائے جمنا کو عبور کرنا تھا کل چار سو بیس کشتیاں میسر آئی تھی انہی کے ذریعے فوج دریاء عبور کر رہی تھی رجب کی پہلی تاریخ کو میں نے بھی دریاء پار کیا اور چوتھی تاریخ کو بہار کی طرف روانہ ہوئے پانچ کو اس کی مسافت تیہ کرنے کے بعد لوین پر منزل کی جیسے پیچھے بیان ہوا آدم پور پر عرابے اور توپیں کشتیوں سے اتار لی تھی پراغ سے انہیں پھر کشتیوں پر لادا لاہوری پہلوانوں کی کشتی یہاں لاہوری پہلوان اور دوست دیس میں کشتی کروائی دونوں برابر کے جوڑ تھے کتنی دیر تک پینترے بدلتے رہے اور ایک دوسرے سے بچتے رہے کافی دیر کے بعد ایک کا ہاتھ دوسرے تک پہنچ گیا کیونکہ دونوں برابر رہے تھے اس لیے دونوں کوئی نام سے نوازا پھر یہاں سے کوچ کیا میں نے اس وقت تک کشتی کا سفر جاری رکھا جب تک کشتی کی راہ ہموار رہی راہ نہ ہموار ہوئی تو کشتی سے اترا اور اثر کے وقت دریائے توس کے اوپر سے ہوتا لشکر سے آن ملا آٹھ کوس کی مسافت تیہ ہوئی تھی ہفتے کو پھر سفر جاری ہوا اور بارہ کوس کا فاصلہ تیہ کر کے نیلہ مار پہنچ کر گنگا کے کنارے پر منزل کی پھر سات میل اور چلے اور ناتوا پر اترے باقی خان نے اپنے بیٹے سمیت یہیں حاضری دی چہار شمبہ کے دن یہاں سے روانہ ہوئے اور قلعہ چنار سے ایک کوس ادھر منزل کی جسم پر آبلہ پڑا میں پیاغ سے جس وقت روانہ ہوا تھا تو میرے جسم پر ایک آبلہ نمودار ہوا تھا چنار میں اتر کر رومی طریقہ علاج شروع کیا یہ علاج یہ ہے کہ مرچوں کو مٹی کی ہنڈیاں میں ڈال کر اسے چولے پر رکھا اور جب ہنڈیاں جوش مارنے لگی تو اس کی بھاپ آبلے تک پہنچائی اور اسی کے گرم پانی سے زخم کو دھویا خاصہ آرام ملا محمود خان کی چھاؤنی باقی نے اطلاع دی کہ محمود خان اپنی فوج کے ساتھ سون دریا کے کنارے پر اتر پڑا ہے امائیدی نے فوج سے مشاورت کی کہ اس پر حملہ کیا جائے تیہ ہوا کہ ابھی ذرا رکا جائے یہاں سے چلے تو نو کوس کی مسافت تیہ کی اور قدریلوں پر منزل کی پھر منزل پر منزل کرتے غازی پر پہنچے چمرات کو ابھی یہیں تھے کہ محمود خان نوحانی حاضر خدمت ہوا آج جلال خان اور بہار خان بھی حاضر ہوئے بلاول خان شیر خان سور نصیر خان فرید خان اور کئی دوسرے افغان سرداروں کے سفیر ان کی درخواستیں لے کر میرے حضور پیش ہوئے عبدالعزیز میرہ خور آبدار کا عریضہ بھی آج ہی ملا جس میں اس نے لکھا تھا کہ وہ اور اس کے ساتھ ہی میرے اہل و آیال کے استقبال کے لیے نیلاب گئے اور وہاں سے چناب تک ان کے ہم رکاب رہا ہے چناب سے وہ ان سے جدا ہو کر لاہور آ گیا ہے آج میں روزے سے تھا سورج ڈھلنے تک کشتی میں سوار رہا سورج ابھی غروب نہ ہوا تھا کہ میں فروتگاہ تک پہنچا چوہسا کے سامنے کشتی سے اترا اور ادھر ادھر سیر کی سیر کر کے پھر کشتی میں آن سوار ہوا محمد زمان میرزا بھی کشتی میں آن پہنچا اور ماجون کھانے کی فرمائش کی میں نے اس کے کہنے سے ماجون کھائی اس وقت ہمارا لشکر کرمناس نامی دریا کے کنارے پر اتر پڑا تھا ہندو اس دریا سے بہت پرہیز کرتے ہیں میرے فوجیوں میں سے جو پابند مذہب لوگ تھے وہ اس دریا کے کنارے پر نہ اترے کشتیوں میں سوار ہو کر گنگا میں جا پہنچے یعنی اس کی فوج میں ہندو بھی موجود تھے لیکن میں نے تھوڑی دیر تک اس دریا کی سیر کی اور پھر واپس آن کر گنگا کے شمالی کنارے پر کشتیاں ٹھہرا لیں سپاہیوں نے خاص شوخیاں دکھائیں کھیلے کودے اور کشتیاں لڑیں ساکی محسن کا دعویٰ تھا کہ اکیلا چار پانچ آدمیوں کو نیچہ دکھا سکتا ہے لیکن ابھی ایک سے ہی لپٹا تھا کئی اور پہلوانوں نے بھی کشتیاں لڑیں کئی دن تک یہاں ٹھہرنا ہوا منگل کے دن کریم بردی اور بابا شیخ کو دو سو سپاہی دیئے اور انہیں حکم دیا دشمن کی جاسوسی کریں ترک سرداروں میں سے محمد علی جنک جنک اور تردی محمد کو ایک ہزار تیر اندازوں کے ہمراہ بیہار کی طرف بھیجا اور ان کے ذریعے بیہار والوں کو یقین دلایا کہ انہیں کسی قسم کی پریشانی میں مبتلا نہیں کیا جائے گا خاجہ مرشد کو بیہار کا دیوان بنایا اور تردی محمد کو اس کی رفاقت کا حکم دیا محمد زمان میرزا نے بھی بیہار جانے پر آمارگی ظاہر کی شیخ زین اور یونس علی کے وسیلے سے اس سلسلے میں شرائط پیش کیے کچھ سپاہ بطور کمک طلب کی شابان کی پہلی تاریخ کو ہم لوگ اس منزل سے آگے بڑھیں محمد علی جنک جنک کو دشمن کی مخبری کے لیے بھیجا تھا وہ ہندووں کی ایک فوج کو شکست دینے کے بعد اس جگہ جا پہنچے جہاں سلطان محمود خیم ازن تھا اس کے پاس صرف دو ہزار سپاہی تھے وہ بھی انہیں دیکھ کر منتشر ہو گئے معمولی سی جھڑپی ہوئی اور ہمارے آدمیوں نے ان میں سے ایک دو کو مار ڈالا اور دو تین گرفتار کر لیے بیہار کی حکومت اسی منزل میں محمد زمان میرزا کو بیہار کی صوبے داری اتا کی اور خلت خاص تلوار گھوڑا اور چطر انائت کیا محمد زمان میرزا نے اسی عزاز پر نظر گزاری بیہار کی دیوانی مرشد عراقی کو بخشی اور بیہار میں سے ایک کروڑ روپے کی آمدنی کی عراضی شاہی ملک ٹھہرائی جمعیرات کے دن یہاں سے پیش قدمی کی میں کشتی پر سوار ہوا میں نے حکم دیا کہ ساری کشتیاں ایک ساتھ باندھی جائیں حالانکہ پوری کشتیاں ایک ساتھ نہیں بندھی تھی اس کے باوجود وہ دریاء کے پارٹ سے بڑھ گئیں دریاء چونکہ کہیں پایاب تھا کہیں اس کی گہرائی بہت تھی اس لیے بیڑا زیادہ دور تک نہ چل سکا ایک گھڑیال بھی دکھائی پڑا ایک مچھلی اس سے ڈر کر اس طرح اچھلی کہ کشتی میں آن گری جسے پکڑ لیا گیا کشتیوں کے نام منزل پر پہنچ کر کشتیوں کے نام رکھے سب سے پرانی کشتی جو رانہ سانگا سے لڑائی پر روانہ ہوتے وقت بنائی گئی تھی اس کا نام آسائش اور آرائش خواہ کی تحفتن دی ہوئی کشتی کا نام آرائش رکھا سلطان جلال الدین نے بھی ایک کشتی نظر کی تھی اس میں صرف ایک دالان بنا ہوا تھا میں نے اس میں دوسرے دالان کا اضافہ کیا اس کشتی کا نام گنجائش تجویز ہوا ایک ڈونگا نما کشتی جس سے ہر شخص کی فرمائش پوری کی جاتی فرمائش نام سے موصوم ہوئی جمعہ کے دن سفر ملتوی ہوا اس منزل پر بنگال سے دو مخبروں نے حاضری دی اور اطلاع دی کہ دریائے کندیق کے کنارے پر سردار مختوم عالم نے جس نے سلطان محمود افغانی کو اپنے ساتھ ملا رکھا ہے فصل اٹھا لی ہے کیونکہ اس خبر سے احتمال پیدا ہوا کہ شاید بنگال کے لوگ مقابلہ کریں گے اس لیے محمد زمان میرزا کو میں نے روک لیا اور شاہ سکندر کو تین چار سو سپاہی دے کر بیہار کی طرف روانہ کیا ہفتہ کے دن دعود اور اس کا بیٹا جلال خان کا سفیر بیہار سے آیا اس نے بیان کیا کہ بنگالیوں نے ان دونوں کو قید کر رکھا تھا یہ ان سے لڑ کر بھاگ آئے ہیں اور میری خدمت میں حاضر ہونے کو ہیں آج ہی بنگال کے سفیر اسماعیل مینا کو حکم لکھا کہ تین امور پہلے واضح کر دیے گئے تھے بگر تم نے ان کا کوئی جواب نہیں دیا اب صاف صاف اور جلد جواب دو کہ دوستی مطلوب ہے یا دشمنی محمد علی جنک چنک اور یزدی محمد کا ایلچی ہفتے کی رات میری خدمت میں باریاب ہوا اس نے اطلاع دی کہ پانچ شابان کو ہمارا کرادل جوں ہی دشمن فوج کے قریب پہنچا تو وہ بھاگ نکلا ہفتہ کو ہم یہاں سے روانہ ہو کر اری کے علاقے میں اتر پڑے خبر آئی کہ فرید کی فوج سو ڈیڑھ سو کشتیوں کے ساتھ دریائے سرور یا سردر اور گنگا کے سنگم پر رکی پڑی ہے گو یہ فرید نے گستاخی کی تھی کہ میرا راستہ روکا تاہم میں نے یہ خبر پاتے ہی اسماعیل مینہ کو طلب کیا اور اسے دوبارہ اپنے تین شرائط سمجھائے اور اسے بتا دیا کہ میں اپنی فوج کے دستے کو ادھر ادھر ضرور روانہ کروں گا لیکن جو دریاء اور علاقے اس کے مالکوں کے قبضے میں ہیں انہیں قطن نقصان نہیں پہنچایا جائے گا میں نے اسماعیل مینہ سے یہ بھی کہا کہ فرید سے فرمائش کرے کہ ہمارے راستہ میں رکاوٹ نہ بنے بدھ کے روز اسماعیل مینہ کو انام و اکرام سے نواز کر رخصت کیا دوسرے دن سلطان جنید برلاس وغیرہ جون پور سے حاضر خدمت ہوئے چونکہ وہ دیر سے آئے تھے اس لیے ان پر ناراضگی کا اظہار کرنے کے لیے ان کو شرف باریابی نہیں بخشا البتہ قاضی زیاہ کو بلا لیا دریا عبور کرنے کے سلسلے میں مشورہ آج اپنے ترک اور ہندوستانی سرداروں سے مشاورت کی اور ان سے دریا عبور کرنے کے سلسلے میں رائے لی تیپ آیا کہ دریا سرود اور دریا گنگا کے ماں بین کسی اونچی جگہ سردار علی کلی اپنی توپے نصب کر دے کافی بندوق بردار اس کے ساتھ ہوں وہ اس اونچی جگہ سے گولے بھی برسائے اور بندوقوں سے گولیوں کی بوچھاڑ بھی کرے اور دونوں دریاوں کے سنگم پر مصطفیٰ اپنا توپ خانہ قائم کر کے لڑائی چھیڑ دے بہت سے بندوقچی بھی اس کا ساتھ دیں استاد علی کلی اور مصطفیٰ کی توپوں کے لیے جگہیں ہمار کی جائیں اور بیلدار اور ہمار اپنا کام شروع کر دیں اسکری اور دوسرے عمرہ تیزی سے آگے بڑھیں اور حلدی کے گھاٹ سے پار ہو کر جو ہی مورچے قائم ہو جائیں دشمن پر دھاوہ بول دیں رومی زرد کو ہدایت کی گئی کہ سلطان جنید برلاس کے کچھ آدمیوں اور جالابانوں کے ہمراہ گھاٹ تلاش کرے یہ خبر مشہور ہو گئی تھی کہ بنگالیوں نے حلدی گھاٹ پر فوج متعین کا رکھی ہے اس فوج کے مقابلے کے لیے میں نے تجویز پیش کی کہ میں اس سے نپٹلوں گا میں بہت سی فوج کشتیوں کے ذریعے حلدی گھاٹ پر موجود دشمن کے سامنے لے آؤں گا اس اسنا میں استاد علی کلی اور مصطفیٰ دشمن پر گولہ باری کرتے رہیں گے میں خود بھی استاد علی کلی کی مدد کے لیے مستعد رہوں گا محمد زمان میرزا اور عمراء بہار مصطفیٰ کے ساتھ مل کر لڑائی کا آغاز کریں جو فوج گنگا کے شمال میں اتر پڑی تھی میں نے اسے چار حصوں میں تقسیم کر کے اسکری کو اس کی قیادت سوپی اور اسے حلدی کے گھاٹ کی طرف روانہ کر دیا اس فوج میں اسکری کے علاوہ سلطان جلال الدین قاسم حسین محمد خان ماتو، غازی پوری، کوکی بابا قشقہ قربان جرجی حسین، موسیٰ سلطان اور جنید برلاس اور ان کے مقصوص دستے شامل تھے یہ فوج بیس ہزار سپاہیوں پر مشتمل تھی اتوار کے دن لشکر نے دریا سے اترنا شروع کیا میں خود بھی اشراق کے وقت کشتی میں سوار ہوا منگل کے دن پوری فوج نے دریا عبور کر لیا دونوں دریاوں کے سنگم پر چھاؤنی ڈالی میں استاد علی قلی کی گولہ باری کا تماشا دیکھنے کے لیے موقع پر پہنچا اس نے خوب گولہ باری کی اور دشمن کی دو کشتیاں غرق کر دیں رات کے وقت حملہ میں نے یہ رات کشتی میں گزاری رات کو عجیب واقعہ ہوا جس کشتی میں میں سویا پڑا تھا اس سے ملہکہ کشتی میں شور بلند ہوا شور کی وجہ یہ ہوئی کہ ایک چوکی دار کی اچانک آنکھ جو کھلی تو اس نے دیکھا کہ کوئی شخص کشتی پر چڑھنے کی کوشش کر رہا ہے چوکی دار نے اس آدمی کو پتھر مارا وہ دریاں میں کود گیا اور پھر دریاں میں سے نکل کر چوکی دار پر تلوار سے حملہ کیا اور اسے زخمی کر کے بھاگ گیا تحقیقات ہوئی تو پتہ چلا کہ اس رات جبکہ میں نہر میں تھا میرے چوکی داروں نے کئی ہندوستانیوں کو مار کر نکال دیا تھا اور ان کی تلواریں اور خنجٹ چھین لیے تھے بہرحال خدا نے بڑا کرم کیا کہ خیر گزری دوسری صبح میں کشتی گنجائش میں سوار ہوا اور اس جگہ پہنچا جہاں پتھر ڈالے جا رہے تھے میں نے ادغان تردی مغل کو ہزار سپاہی دے کر حکم دیا تھا کہ دو تین کو اس آگے بڑھ کر کسی نہ کسی طرح دریاں عبور کرے بنگالیوں سے مقابلہ ادغان تردی این اس وقت وہاں پہنچا جبکہ اسکری کی فوج دریاں کے قریب پہنچی تھی اور بیس تیس بنگالی کشتیاں اقب سے اسکری کی فوج پر حملہ کرنے کی تیاریاں کر رہی تھی ادغان تردی نے ایک دم ان پر حملہ کر دیا بہت سے لوگوں کو مار ڈالا ان کے سر کاٹ لیے اور سات آٹھ کشتیاں پکڑ لیں ادھر محمد زمان میرزا جہاں پہنچا تھا وہاں بھی کئی بنگالی کشتیاں موجود تھی محمد زمان میرزا نے ان پر حملہ کر کے تین کشتیاں ڈبو دیں ایک کشتی پکڑ لیے اور اسے میری خدمت میں لے آئے ادغان تردی نے جو سات آٹھ کشتیاں دشمن سے چھینی تھی وہ سلطان میرزا آنکہ خاجہ اور یونس علی کی فوج کو دریا پار کرنے کے لیے مخصوص کر دی گئیں اور میں نے حکم دیا کہ ان لوگوں کی فوج مو اندھیرے ان میں سوار ہو کر دریا پار کر لے اسکری میرزا نے آدمی بھیج کر اطلاع دی کہ اس نے بھی دریا پار کر لیا ہے اور جمرات کے دن دشمن پر حملہ آور ہو جائے گا میں نے ان لوگوں کے نام جنہوں نے دریا پار کر لیا تھا حکم بھیجوایا کہ وہ بھی حملے میں اسکری کے ساتھ شریک ہوں تیمور سلطان اور توفتہ بوغا سلطان کو بھی جو کشتیوں میں سوار تھے ہدایت کی کہ کہیں رکے بغیر اسکری کے ساتھ جاملے تیمور سلطان اپنے تیس چالیس سپاہیوں اور گھوڑوں کو کشتی میں سوار کرا کر رخصت ہوا اس کے پیچھے دوسری کشتی بھیجوائی جیسے ہی یہ کشتیاں بنگالیوں کے قریب پہنچیں اور کنارے پر اترنے لگیں بنگالی پیادوں نے جن کی تعداد بہت تھی ایک دم حلہ بول دیا تیمور سلطان نے جلدی سے آٹھ نو سواروں کو ان کی طرف بڑھا دیا اتنے میں باقی لوگ بھی سوار ہو گئے اور دوسری کشتی بھی ساحل سے جا لگی اور اس میں سوار سپاہی بھی تیمور سلطان سے جا ملے اور تیمور سلطان نے صرف ان کی مدد سے کتنے ہی بنگالی پیادوں کے مو پھیر دیے اور انہیں شکست فاش عطا کی تیمور سلطان نے یہ بڑا کارنامہ انجام دیا تھا وہ خود سب سے آگے تھا اور حالانکہ اس کے ساتھیوں کی تعداد بہت تھوڑی تھی اس کے باوجود اس نے حمد نہیں ہاری پھر توفتہ بوغا سلطان نے بھی ساحل تک رسائی پا لی اور دوسری کشتیاں بھی پہنچ گئیں لاہوری اور ہندوستانی سپاہی بھی آن شامل ہوئے اور جتنی بھی بنگالی کشتیاں نیچے کے مورچے پر موجود تھی انہیں دیکھتے ہی بھاگ اٹھیں سارے سلاتین اور اسکری والی فوج کے کچھ لوگ بھی یہاں آن پہنچے اور دشمن پر حملہ آور ہو گئے اور اسے مارتے اور کچلتے ہوئے آگے بڑھے توخت بوغا سلطان نے خوب تلوار چلائی دوست عشق آقا مغل عبدالوہاب اور اس کے چھوٹے بھائی نے بھی تلوار کے جوہر دکھائے اگرچہ مغل تیرنے میں ماہر نہ تھے پھر بھی دریاں میں کود پڑے اور ہاتھ پاؤں مارتے دریاں عبور کر لیا میری کشتیاں پیچھے رہ گئیں تھی میں نے انہیں آگے بڑھانے کا حکم دیا سب سے پہلے کشتی فرمائش ادھر آئی میں اسی میں سوار ہو گیا اور بنگالیوں کی چھاؤنی کا ملاحظہ کیا کشتی گنجائش بھی آن پہنچی میں نے اب اس میں سواری کر لی چونکہ میر محمد جالابان نے رائے دی تھی کہ دریائے سرود کے اوپر کی سمت جانا بہتر ہوگا میں نے حکم دیا کہ فوج ادھر ہی سے دریاء کو عبور کرے جدھر سے میر محمد جالابان کی رائے ہے زہر کی نماز کے وقت میں نے غسل کیا سلاتین نے حاضری دی میں نے آج کے کارناموں پر ان سب کی تعریف کی اسکری بھی حاضر ہوا یہ اس کی پہلی لڑائی تھی شگون نیک ہوا چونکہ ابھی لشکر یہیں پڑا تھا آگے نہیں بڑھا تھا اس لیے میں نے اپنی کشتی گنجائش نامی ایک چھوٹے سے جزیرے میں ٹھہرا لی اور سو گیا جمعہ کے دن یہاں سے روانگی اختیار کی اور دریائے سرود کے شمال میں اور نربدہ اور نہرہن نامی پرگنہ کے ایک گاؤں کوندیاں میں پڑا اور ڈالا ہفتہ کے روز کوکی کو ایک فوج دے کر حاجی پر بھیجا بنگالیوں سے سلح یہ جمعہ رات کی رات تھی کہ خلیفہ کا ملازم غلام علی اور اسماعیل مینا کا نمائندہ اب الفتح حاضر خدمت ہوا اور خبر دی کہ بنگالیوں نے شرائط سلح منظور کر لی ہیں اور سلح پر آمادہ ہیں میں نے بھی سلح پر آمادگی کا اظہار کر دیا شاہ محمد کو نوازا آج اثر کے وقت شاہ محمد بن معروف کو خلت فاخرہ پہنائے اور گھوڑا انام دیا اور سارن کا علاقہ پچھلے سال کی طرح اس کی جاگیر قرار دے کر اسے رخصت کیا خند سر کا علاقہ بھی اس کے تیر اندازوں کی گزر اوقات کے لیے اس کے سپرد کیا اسماعیل حلوانی کو دریائے سرود کے علاقہ میں سے بہتر لاکھ کی مال گزاری وصول کرنے کا پروانہ بخشا جب ملک بحار اور سرود کے علاقے کے حالات بہتر ہو گئے تو سو موار کے روز چتر موک ندی کے راستے ادرا کی طرف کوچ کیا اسی دن اسماعیل حلوانی علاول خان توخانی اور اولیاء خان سروانی پانچ چھے دوسرے سرداروں کی رفاقت میں میرے حضور حاضر ہوئے آج تیمور سلطان کو نارن وال کے علاقے سے اور توختہ بوغا سلطان کو شمس آباد کے پرگنہ سے تیس تیس لاکھ کے ٹنگ کے انعیت فرمائے یہ پانچویں تاریخ تھی جبکہ بنگال اور بحار کے حالات پر پورا قابو پا لینے کے بعد موزہ کوند کی طرف پیش قدمی کی جہاں شیخ با یزید اور بین راو ہنگاں میں اٹھا رہے تھے دو منزلوں کے بعد میرا لشکر چتر لوک ندی کے اس گھاٹ پر جو سکندر پور کے نواح میں ہے خیمزان ہوا اور آج ہی لشکر نے دریا عبور کرنا شروع کر دیا چونکہ ان دونوں کے بارے میں خبریں آ رہی تھی کہ وہ سرور ندی پار کر کے لکھنو کے رخ چل پڑے ہیں اس لیے ان کی راہ مسدود کرنے کے لیے جلال الدین مشرقی علی خان فرملی نظام خان سالی کریمش ازبک قربان چرجی اور حسین خان دریانی کو حکم دیا کہ ان کا صدباب کریں یہ سردار جمعیرات کے دن رخصت ہوئے توفانی آندھیا لوگ تراویہ سے فراغت پا چکے تھے اور رات کا ایک پہر اور پانچ گھڑیاں گزر گئی تھی میں اپنے خیمے میں تھا کتاب لکھنے میں مصروف تھا کہ اس درجہ خوفناک آندھی چلی کہ مجھے کتاب کے عوراق سمیٹنے کی محلت نہ ملی اور میری خیمہ گاہ اکھڑ کر میرے سر پر آنگیری خیمے کی رسیاں ٹکڑے ٹکڑے ہو گئیں میں نے بڑی مشکل سے کتاب کے اجزاء اکٹھے کیے عوراق بھیگ گئے تھے انہیں اکٹھا کر کے میں نے اپنے پیٹ کے ساتھ چپکا لیا اور اوپر سے کمبل اوٹھ لیا توفان اس قدر سخت تھا کہ شاید ہی کوئی خیمہ اکھڑنے سے بچا ہو دو گھڑی کے بعد توفان رکا تو میں نے توشے خانے کا خیمہ استوار کرایا شمہ روشن کرائی آگ جلوائی اور بھیگے ہوئے عوراق سے کھائے رات بھر ایک لمحے کے لیے سویا نہیں جمعہ رات کو ہم نے دریا عبور کر لیا جمعہ کو میں نے خرید اور سکندر دیکھا ہفتے کے دن کوکی کو ایک دستہ فوج دے کر باقی کے پیچھے بھیجا اتوار کے دن سلطان جنید برلاس حسن خلیفہ ملہ ایعاق اور مومن آتکہ کے بھائیوں کو حکم دیا کہ وہ بھی باقی کے پاس چلے جائیں اور میرے نزول اجلال تک پوری جد و جہد سے کام لیں آج شاہ محمد اسماعیل حلوانی علاو الخان لغانی اور اس کے ہمراہیوں کو خلتیں پہنائیں اور رخصت بخشی اور انہیں تعقید کر دی کہ ان میں سے ہر ایک میرے دربار میں رہے کشتی گنجائش کشتی آرائش اور بنگالی مفتوحہ کشتیوں میں سے دو کشتیوں کا انتخاب کر کے ملاہوں کو حکم دیا دریائے سرود کے اوپر اوپر کے راستہ سے غازی پر لے چلیں دو شمبہ کے دن چتر لوک ندی سے سرود کے کنارے کنارے چلتے دس میل کی مصافت تیہ کی اور فتح پر کے علاقہ کے ایک ساحلی مقام کلرہ پر پڑاؤ ڈالا لکھنو سے ایک خبر دوسرے دن سفر جب شروع ہوا تو آدھا سفر تیہ کرنے کے بعد کشتی آسائش میں سوار ہوا اور کشانیدہ منزل تک کشتی ہی میں سوار رہا لکھنو سے خبر آئی کہ وہاں تیرمی تاریخ کو باغیوں اور میری فوج میں معمولی سی لڑائی ہوئی اور دشمن فوج ہار کر زلو کی طرف بھاگ گئی ہے آج بھی دس کوس کی مصافت تیہ کی سکری کے پرگنہ کے ایک مقام پر جکڑا میں منزل کی بائزید اور بین کی پیش قدمی اس منزل پر بعض لوگوں نے یہ خبر مشہور کی کہ شیخ بائزید اور بین راو گنگا سے اتر کر چوسہ اور چنار سے ہوتے اپنے مستقروں کو جا رہے ہیں اس لیے عمراء سے مشورے کے بعد چین تیمود سلطان محمد سلطان توخت بوغا سلطان قاسم حسین سلطان بے خوب سلطان مقتر حسین سلطان قاسم خاجہ کیجک خاجہ عالم خان کالپائی ملک داد کرمانی اوردی سروانی کو اسکری کے ملازموں کے ہمراہ بائزید اور بین راو کے پیچھے دڑایا ہوپ پور کے اس طرف رات کو میں نے غسل کیا چونکہ مشلیں روشن کی گئی تھی اس لیے ان کی روشنی سے چکہ چوند ہو کر بہت سی مچھلیاں ایک ساتھ سطح پر نمودار ہو گئیں میں نے اور میرے مساحبوں نے ان میں سے کئی پکڑ لی ستائیسویں کی رات یہیں گزاری صبح اس دریا سے رخصت ہوئے اور دریا اے توس کو عبور کیا پیر کے دن جبکہ رمضان کی انتیسویں تاریخ تھی اور دریا اے توس کے کنارے ہم اترے پڑے تھے کہ قاضی صاحب کی موجودگی میں کچھ لوگوں نے شہادتیں دیں کہ انہوں نے چاند دیکھا ہے حالانکہ اس دن آسمان پر بادل چھائے تھے دوسرے دن عید ہو گئی عید کی نماز پڑھ کر ہم نے سفر جاری کیا دس کوس کی مسافت تیہ کر کے اتر پڑے زہر کے وقت ماجون کھائی شیخ زین ملہ شہاب اور اقوان میر کو بلوایا اثر کی نماز کے بعد پہلوانوں کی کشتیاں دیکھیں بدھ کا دن یہیں گزارا آج بھی کشتیاں کروائیں پہلوان اودی ان میں اول آیا اس نے ایک ہندوستانی پہلوان سے کشتی لڑ کر اس سے ہاتھ ملاتے ہی ایک دم اٹھا کر پٹک دیا اور چت کر دیا جن سرداروں کو شیخ بایزیز اور بین راو کے تاقب میں بھیجا تھا ان کے بارے میں خبر آئی کہ وہ دریا پار کرنے میں تعمل کر رہے ہیں آدمی بھیج کر انہیں تاقید کی کہ تعمل سے کام نہ لے دلموح سے کورا کا فاصلہ اسی میل کا ہے جمرات کے دن اندھیرے ہی میں یہاں سے روانہ ہوئے اور پرگنا آدم میں ڈیرے ڈالے چند دن تک یہیں ٹھہرے رہے میں نے بیلے ہی میں وقت کاتا دشمن سے متعلق خبر لانے کے لیے باقی شکاول کو ایک فوج دی باقی شکاول نے دوسرے دن واپسی اختیار کی اور خبر لائیا کہ مبارک خان حلوانی نے شیخ بایزید اور راو بین سے لڑ کر ان کے بہت سے سپاہی مار ڈالے ہیں اور کئی کے سر کاٹ لیاں ہیں اور انہیں شکست فاش پخشی ہے یہ شوال کی تیرہی رات تھی آج جمنا خوب چڑھی ہوئی تھی پیر کے روز جلال تاشکندی نے آن کر خبر دی کہ میرے سلاتین کے چڑھائی کے خبر سن کر شیخ بایزید اور راو بین پرگنا جھوپا سے جہاں وہ پہنچے تھے بھاگ گئے ہیں کیونکہ برسات شروع ہونے کو تھی پھر لشکر کشی کے پانچ چھے مہینے گزر گئے تھے اس لیے عمراء کے نام احکام بھیجے کہ جہاں ہیں وہیں رک جائیں اور آرام کریں اور تازہ دم فوج کی آمد کے منتظر رہیں باقی شکاول کو آج اثر کے وقت لشکر کے ساتھ ان کی طرف بھیج دیا موسیٰ معروف فرملی کو امروحہ میں تیس لاکھ کی جاگیر اس کی تنخواہ کے طور پر عطا کی اسے خلط خاص اور گھوڑا عنایت کیا اور امروحہ جانے کی اجازت دی منگل کی رات جبکہ تین پہر گزر چکے تھے اور چوتھے کی تین گھڑیاں باقی تھیں ہم نے اسی منزل سے سفر شروع کیا دو پہر کو نلاور کے مقام پر جو کالپائی کے پرگنہ میں ہے تھوڑی دیر تک سستائے مغرب کے وقت وہاں سے سوار ہوئے اور تیرہ میل چل کر شکون پر میں اترے بہادر خان شروانی کے کور خانہ میں نیند کی صبح کی نماز وہاں پڑھ کر وہاں سے چلے اور اٹھارہ کوس کی مسافت تیہ کر کے دو پہر کو اٹادہ تک رسائی پالی مہدی خاجہ نے استقبال کیا اس رات کا بھی ایک پہر باقی تھا کہ وہاں سے بھی سوار ہوئے اور اٹھارہ کوس کا سفر تیہ کر کے فتح پر رابری پر دو پہر کے وقت منزل کی آگرہ میں واپسی زہر کی نماز پڑھ کر فتح پر سے چلے تو سترہ میل چل کر آدھی رات کے وقت آگرہ کے باغ بہشت میں نزول فرمایا دوسرے دن زہر کے قریب جمنا کو عبور کر کے خاجہ عبدالحق سے ملاقات کی قلعہ میں داخل ہوا اور ساری بیگمات سے بات چیت کی تلہی پاسیز نے کچھ خربوزے حاضر کیے مزے دار تھے انگور کے جو پودے لگوائے تھے ان میں بھی پھل آ چکا تھا یہ انگور لذیز ہیں شیخ تھوری نے بھی انگوروں کی ایک ٹوکری توفتاً بھیجوائی یہ خوشی ہوئی کہ ہندوستان میں بھی ایسے اچھے خربوزے اور انگور پیدا ہونے لگے ہیں ماہم اور اہل محل کابل سے آگرہ پہنچے ہفتہ کے دن دوپہر کے وقت ماہم آگرہ پہنچی وہ کابل سے آئی ہے عجیب بات ہے کہ ہم بھی جمادی الاولہ کی دسویں تاریخ کو روانہ ہوئے تھے اسی تاریخ کو ماہم کابل سے نکلی ہمائیوں اور ماہمم کے نظرانے نظر سے گزرے اسی دن ایک نوکر دلوان نامی کو ایک سو پنجاہ کہار مزدور ساتھ دے کر خربوزہ انگور اور دوسرے میوے لانے کے لیے کابل روانہ کیا روز شمبہ جبکہ اس مہینے کی تیسری تاریخ تھی ہندو بیگ کو جو کابل سے بطور بدرکہ آگرہ آیا تھا سنبھل بھیجا کیونکہ اس کا حاکم علی یوسف مر چکا تھا آج حسام الدین خلیفہ انوار سے حاضر خدمت ہوا ایک شمبہ کے روز عبداللہ جسے علی یوسف کی موت پر اس کا قائم مقام کیا تھا یہاں آیا روز شمبہ انیس تاریخ کو شاہ قزیل کے ایلچی مراد کورچی کو خنجر اور خلت مناسب اور دو لاکھ روپے دے کر رخصت کیا شاہ محمد مہردار نوکر خلیفہ کو گوالیار روانہ کیا کہ رحمداد کو جو بغاوت کا فاسد خیال دل میں پال رہا تھا سیدھے راستے پر لے آئے شاہ محمد گوالیار پہنچا اور رحمداد کے بیٹے کو ہمراہ لے آیا خود رحمداد حضور میں حاضر نہیں ہوا اس کے غلط اندیشوں کو دور کرنے کی خاطر نور بیگ کو روز شمبہ پنجم ماہ زلہجہ کو گوالیار بھیجا چار دن کے بعد نور بیگ واپس آیا اور رحمداد کی استعداء حضور میں عرض کی رحمداد کے منشاہ کے مطابق فرمان میں درستی کر دی اسی دوران اس کا ایک ایلچی بھیان پہنچا جس نے رحمداد کے بیٹے کے بارے میں رحمداد کی پریشانی سے اگاہ کیا اور بتایا کہ رحمداد خدمت عالی میں حاضر ہونے کا ارادہ نہیں رکھتا یہ بات سنتے ہی میں نے ارادہ کر لیا کہ گوالیار کے لیے سوار ہو جاؤں مگر خلیفہ نے درخواست کی کہ ایک بار پھر رحمداد کو سمجھانے کی کوشش کی جائے چنانچہ ایک نصیحت آمیز خط شہاب الدین خسرو کو دیکھ کر گوالیار بھیجا گیا روز پنچ شمبہ سات تاریخ ماہ مذکور کو اٹادہ سے مہدی خاجہ حاضر خدمت ہوئے عید کے دن ہندو بیگ کو سروپائے خاصہ کمر شمشیر مرسہ اور پچاق انائت کیا حسن کو کہ جو ترکمانوں میں چگتائی کے نام سے مشہور ہے سروپاو کمر خنجر مرسہ کے ساتھ پانچ لاکھ آمدنی کی جاگی رتا فرمائی روز سہ شمبہ سوئم محرم کو گوالیار سے شہاب الدین خسرو کے ہمراہ شیخ محمد غوز رحیم داد کی شفاعت اور سفارش کی خاطر تشریف لائے چونکہ شیخ درویش تھے اور مجھے بہت عزیز تھے اس لیے ان کی سفارش قبول کی اور رحیم داد کا گناہ بخش دیا اور شیخ قہورن اور نور بیگ کو گوالیار بھیج کر رحیم داد کو حکم دیا کہ گوالیار ان کے سپورت کر دے اس مرحلے پر پہنچ کر کتاب بابر نامہ ایک دم ختم ہو جاتی ہے ہم یہ کہنے سے آجز ہیں کہ بابر بادشاہ نے اپنا بابر نامہ اس مرحلے تو اس کے بابری ختم ہوئی